ان کو بھی وہاں پہ روک دیا گیا ہے جو شہر میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی تو اس کی وجہ سے یہاں پہ جو جے یو آئی کے کارکنانیں بڑی تعداد میں انہوں نے دھرنا دے کر یہاں پہ بیٹھ گئے ہیں انہوں نے یہی ڈیمانڈ رکھی ہے کہ جب تک ان کو وہاں سے ٹول پلازا سے شہر کے اندر داخلے کی اجازت نہیں دی جاتی تب تک وہ دھرنا جاری رکھیں گے یہاں پہ تقریباً ڈیڑھ گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے یہ شہرہ فیصل اہم ترین کراچی کی شہرہ سمجھ جاتی ہے اس کو دونوں ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جی ٹھیک ہے سندھ چاندیوں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو بتائیں کہ سندھ کے آپوزیشن جماعتوں کے الیکشن میں مبینہ دھاندی کے خلاف احتجاج جاری ہے شہباز خان بھی کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شہباز بتائیے دھرنا کہاں تک پہنچا اور کیا ڈیماند زائم کی آجی بلکل اس وقت ہم سپر ہائیویٹ ٹول پلازہ پر موجود ہیں اور تین گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے جی ٹی اے اور جے یو آئی کی جانب سے یہاں پر احتجاج کیا جا رہا ہے احتجاجی دھرنا دیا گیا ہے تین گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے مطالبہ صرف ان کا اتنا ہے کہ یہاں سے کراچی ٹول پلازہ ان کو کراوس کرنا دیا جائے اور شہر کے اندر ان کو جانے دیا جائے جہاں پر سن اسمبلی کے بہار جو ہے وہ جو ان کے رہنواؤں کی جانب سے احتجاج پلان ہے اس کے اندر جو ہے وہ شرکت کرنا چاہتے ہیں لیکن پولیس کی بھائی نفری یہاں پر تائنات کی گئی ہے جس میں ڈسٹک ایسٹ اور ڈسٹک ملیر کی نفری شامل ہیں جس میں خواتین الکات بھی شامل ہیں آر آرف کے جوان بھی شامل ہیں ان کا ہی کہنا ہے کہ ان کو آرڈر سے دفاع ایک سو چوالیس کا نفاظ بھوا ہے اور اس کے تحت کسی بھی قسم کے جلسے جلوس اور ریلی کی جو ہے وہ اجازت نہیں دیں گے اور کسی بھی قسم کے نقص امن کا جو ہے خشا ہے اسی لیے جو مظاہرین ہیں ان کو شہر کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا تین گھنٹے سے زائد ہو چکے ہیں اور دونوں شہرائیں جو کراچی سے ہیدر آباد اور ہیدر آباد سے کراچی کی جانب جاری ہیں مکمل طور پر جو ہے وہ پیک ہیں اور لمبی لمبی کتاریں ہیں یہاں پر گاڑیوں کے لگی ہیں جس میں زیادہ تر تعداد مسافر گاڑیوں کے مسافر کافی پریشانے کئی گھنٹوں سے جو ہے وہ سٹک ہو کے یہاں پر موجود ہیں کراچی جو مسافر آنا چاہتے ہیں اور ٹول پلادہ تک جو ہے آنے میں کامیاب ہو گئے وہ اپنی اپنی گاڑیوں سے پیدل اتر کر جو ہے وہ سفر کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کیونکہ اپنے منزل تک جو ہے وہ پہنچتا ہوں کا مقصد ہے اسی طرح کراچی سے جو سپر ہائیوے ٹول پلادہ کروس کرتے ہی وادی حسین قبرستان ہے وہاں پر زائرین کی بڑی تعداد جانا چاہتی ہے سب سے یہاں پر موجود ہیں انتظار کر رہی ہے اپنے پیاروں کی قبروں بے جا کے فاتحہ خانی کرنے کے لیے ان کو بھی کافی دشواری کا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کئی گھنٹے ہو گئے وہ یہاں پر موجود ہیں جی یو آئی کے جو رینوما ہے ان کا ہی کہنا ہے کہ جب تک ان کو محفوظ راستہ نہیں فرام کے جائے گا اور یہاں پر چھانے سے جانے کے زیادہ نہیں جائے گی پورا من طریقے سے اس وقت تک وہ اپنا اتجادی دھرنا جاری رکھیں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کی جانے سے بھی ابھی تک کسی قسم کی مضامت کا سامنا نہیں دیکھنے میں آیا ہے ہاں البتہ یہ ضرور ہے ازرزہدی نے بھی ہمیں جوائن کیا آپ بتائیے گا اس وقت کہاں پر موجود ہیں اور کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اور کارکنان کی کتنی بڑی تعداد ہے بلکل میں اس وقت سندھ اسمبلی کے باہر موجود ہوں اور یہاں پر جو ہے پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تائینات کی گئی ہے جبکہ ریڈ زون کے اندر جو ہے دفعہ 144 کے نفاظ کے بعد جو ہے پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اور یہاں پر سندھ اسمبلی آنے والے تمام راستوں کو جو ہے کنٹینر لگا کے بند کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ شارع فیصل پہ پولیس کی بھاری نفری تائینات کی گئی ہے کہ کسی بھی ناخوجگار واقع سے نمٹنے کے لیے وہاں پر تائیناتیں اس کے علاوہ فوارہ چوک کے اوپر بھی پولیس کی بھاری نفری تائیناتیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ فوارہ چوک پہ جو ہے جی ڈی اے اور دیگر اتحادی جماعتوں کے جو کارکنان ہیں وہ جمعونوں شروع ہو گئے ہیں جن کو روکنے کے لیے جو ہے پولیس کی بھی مزید نفری جو ہے وہاں پر پہنچائی گئی ہے تاہم میں ابھی اس وقت جو صورتحال ہے یہاں پر یہ کنٹرول میں ہے اور یہاں پر سندھ اسمبلی کے بھار جو ہے پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شارع فیصل کا جو ایک ٹریک ہے وہ مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گاڑیوں کی لمبی کتارے جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں اور شہری شدید پریشان ہیں جی چھیک ہے آپ کا بہت شکریہ احسن ہمارے ساتھ موجود تھے عزیز زیدی اور شہباز خان ہمارے ساتھ موجود تھے آپ دنوں کا بہت شکریہ پور امن احتجاج ہمارا حق ہے رہنمہ جی وائے راشد محمد سمرو کی جانب سے کہا گیا سندھ اساملی میں دھرنا دینا چاہتے ہیں راشد محمود سمرو نے یہ کہا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ دھرنا ہمارا حق ہے پور امن احتجاج کرنا چاہتے ہیں سندھ اساملی میں دھرنا دینا چاہتے ہیں مزید ان کا کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں روکا ہوا ہے اور ہم سندھ اسیمبلی جانا چاہ رہے ہیں پور امن احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمیشہ ہم نے پور امن احتجاج کیے ہیں لیکن ان کو ڈر اتنا ہے خوف اتنا ہے کہ ہمیں یہی ٹول پلازہ پر روکا گیا ہے اور ہمیں پرامن احتجاج سے روکا جا رہا ہے میں نے ان سے پوچھا ہے کہ ہمیں روکنے کا کوئی آرڈر ہے کوئی آرڈر نہیں دکھا رہے وارانٹ ہیں گرفتاری کے کچھ بھی نہیں ہے گنڈا گردی ہے پولیس وردی میں گنڈا گردی ہو رہی ہے کمداری ہو رہی ہے اگر اتنی ہی جرت ہے مراد علی شاہ صاحب میں تو وہ خود آئیں ناظرین سندھ کی اپوزیشن جماعتوں کا الیکشن میں مولین ادھاندلی کے خلاف احتجاج سے اسمبلی کے باہر پولیس کا مظاہرین پر لاتھی چارج قومی عوامی تحریک دس کارکن گرفتار احتجاج کے بعد چرافک جام ہونے سے شہرہ فیصل پر گاڑیوں کی لمبے قطاریں لگ گئیں جی ڈی اے اور جی ایو آئی کے کارکنوں نے سپر ہائیوی ٹول پلاسا پر دھرنا دے دیا کراچی سے احسن چاندیو اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے احسن بتائیے گا جی بلکل دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں شہرہ فیصل کے مقام پر موجود ہوں کارساز کے مقام سے آتے ہوئے جیسے ہی شہرہ فیصل پر آتے ہیں تو اسی مقام پر ٹھیک جی ایو آئی کی جانب سے درنا دے کر یہاں پر دونوں ٹریک مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بند کر دیے گئے ہیں بہرحال یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو ایمبلنس اور جو بزرگ افراد آ رہے ہیں ان کو جانے کی جو ہے وہ اجازت دی جا رہی ہے ہمیں صبح میں دیکھنے میں آیا کہ یہاں پہ شہرہ فیصل پہ جو چھوٹی چھوٹی ریلیاں شہر بڑھ کے مختلف علاقوں سے آ رہی تھی وہ شہرہ فیصل عوامی مرکز کے مقام پر جمع ہو رہی تھی اور انہوں نے وہاں سے آگے جانا تھا لیکن دیکھنے میں آیا کہ ٹریفک پولیس کی جانب سے ان کو روک دیا گیا تھا آگے بڑھنے سے تو وہ یہی پہ شہرہ فیصل پہ اکھٹا ہو گئے اس کے بعد جو اندرون سندھ سے جو وفد آنے تھے جو ریلیاں آ رہی تھی ان کو ٹول پلازا کے مقام پہ روک دیا گیا اور ان کے جو رہنما ہیں جے یو آئی کے راشی سمرو صاحب ان کو بھی وہاں پہ روک دیا گیا ہے جو شہر میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی تو اس کی وجہ سے یہاں پہ جو جے یو آئی کے کارکنانیں بڑی تعداد میں انہوں نے دھرنا دے کر یہاں پہ بیٹھ گئے ہیں انہوں نے یہی ڈیمانڈ رکھی ہے کہ جب تک ان کو وہاں سے ٹول پلازا سے شہر کے اندر داخلے کی اجازت نہیں دی جاتی تب تک وہ دھرنا جاری رکھیں گے یہاں پہ تقریباً ڈیڑھ گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے یہ شہرہ فیصل اہم ترین کراچی کی شہرہ سمجھی جاتی ہے اس کو دونوں ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جی ٹھیک ہے سندھ چاندیوں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو بتائیں کہ سندھ کے آپوزیشن جماعتوں کے الیکشن میں مبینہ دھانڈی کے خلاف احتجاج جاری ہے شہباز خان بھی کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شہباز بتائیے دھرنا کہاں تک پہنچا اور کیا ڈیماند زائم کی جی بالکل اس وقت ہم سپر ہائیوے ٹول پلازا پر موجود ہیں اور تین گھنٹے سے زائد کا باق گزر چکا ہے جی ٹی اے اور جی ایو آئی کی جانب سے یہاں پر احتجاج کیا جا رہا ہے احتجاجی دھرنا دیا گیا ہے تین گھنٹے سے زائد کا باق گزر چکا ہے مطالبہ صرف ان کا اتنا ہے کہ یہاں سے کراچی ٹول پلازا ان کو کراوس کرنا دیا جائے اور شہر کے اندر ان کو جانے دیا جائے جہاں پر سندھ اسمبلی کے باہر جو ہے وہ جو ان کے رہنواؤں کی جانب سے احتجاج پلان ہے اس کے اندر جو ہے وہ شرکت کرنا چاہتے ہیں لیکن پولیس کی بھائی نفری یہاں پر تائنات کی گئی ہے جس میں ڈسٹک ایسٹ اور ڈسٹک ملیر کی نفری شامل ہیں جس میں خواتین الکات بھی شامل ہیں آر آرف کے جوان بھی شامل ہیں ان کا ہی کہنا ہے کہ ان کو آرڈر سے دفاع ایک سو چوالیس کا نفاظ بھوا ہے اور اس کے تحت کسی بھی قسم کے جلسے جلوس اور ریلی کی جو ہے وہ اجازت نہیں دیں گے اور کسی بھی قسم کے نقص امن کا جو ہے خشا ہے اسی لیے جو مظاہرین ہیں ان کو شہر کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا تین گھنٹے سے زائد ہو چکے ہیں اور دونوں شہرائیں جو کراچی سے ہیدر آباد اور ہیدر آباد سے کراچی کی جانب جاری ہیں مکمل طور پر جو ہے وہ پیک ہیں اور لمبی لمبی کتاریں ہیں یہاں پر گاڑیوں کے لگی ہیں جس میں زیادہ تر تعداد مسافر گاڑیوں کے مسافر کافی پریشانے کئی گھنٹوں سے جو ہے وہ سٹک ہو کے یہاں پر موجود ہیں کراچی جو مسافر آنا چاہتے ہیں اور ٹول پلادہ تک جو ہے آنے میں کامیاب ہو گئے وہ اپنی اپنی گاڑیوں سے پیدل اتر کر جو ہے وہ سفر کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کیونکہ اپنے منزل تک جو ہے وہ پہنچتا ہوں کا مقصد ہے اسی طرح کراچی سے جو سپر ہائیوے ٹول پلادہ کروس کرتے ہیں وادی حسین قبرستان ہے وہاں پر زائرین کی بڑی تعداد جانا چاہتی ہے سب سے یہاں پر موجود ہیں انتظار کر رہی ہیں اپنے پیاروں کی قبروں بے جا کے فاتحہ خانی کرنے کے لیے ان کو بھی کافی دشواری کا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کئی گھنٹے ہو گئے وہ یہاں پر موجود ہیں جی یو آئی کے جو رینوما ہے ان کا ہی کہنا ہے کہ جب تک ان کو محفوظ راستہ نہیں فرام کر جائے گا اور یہاں پر شہاں سے جانے کے زیادہ نہیں جائے گی پورا من طریقے سے اس وقت تک وہ اپنا اعتجادی دھرنا جاری رکھیں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کی جانی سے ابھی تک کسی قسم کی مضامت کا سامنا نہیں دیکھنے میں آیا ہے ہاں البتہ یہ ضرور ہے اپنے ساتھی موجود رہی کا ازر زہدی نے بھی ہمیں جوائن کیا آپ بتائیے گا اس وقت کہاں پر موجود ہیں اور کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اور کارکنان کی کتنی بڑی تعداد ہے بلکل میں اس وقت سندھ اسمبلی کے باہر موجود ہوں اور یہاں پر جو ہے پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تائینات کی گئی ہے جبکہ ریڈ زون کے اندر جو ہے دفعہ ایک سو چوالیس کے نفاظ کے بعد جو ہے پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اور یہاں پر سندھ اسمبلی آنے والے تمام راستوں کو جو ہے کنٹینر لگا کے بند کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ شارع فیصل پہ پولیس کی بھاری نفری تائینات کی گئی ہے کہ کسی بھی ناخوجگار واقع سے نمٹنے کے لیے وہاں پر تائیناتیں اس کے علاوہ فوارہ چوک کے اوپر بھی پولیس کی بھاری نفری تائیناتیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ فوارہ چوک پہ جو ہے جی ڈی اے اور دیگر اتحادی جماعتوں کے جو کارکنان ہیں وہ جمعونوں شروع ہو گئے ہیں جن کو روکنے کے لیے جو ہے پولیس کی بھی مزید نفری جو ہے وہاں پر پہنچائی گئی ہے تاہم میں ابھی اس وقت جو صورتحال ہے یہاں پر یہ کنٹرول میں ہے اور یہاں پر سندھ اسمبلی کے بھار جو ہے پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شارع فیصل کا جو ایک ٹریک ہے وہ مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گاڑیوں کی لمبی کتارے جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں اور شہری شدید پریشان ہیں جی جی ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ احسن ہمارے ساتھ موجود تھے عزیز زیدی اور شہباز خان ہمارے ساتھ موجود تھے آپ دنوں کا بہت شکریہ پور امن احتجاج ہمارا حق ہے رہنمہ جی وائے راشد محمد سمرو کی جانب سے کہا گیا سندھ اساملی میں دھرنا دینا چاہتے ہیں راشد محمود سمرو نے یہ کہا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ دھرنا ہمارا حق ہے پور امن احتجاج کرنا چاہتے ہیں سندھ اساملی میں دھرنا دینا چاہتے ہیں مزید ان کا کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں روکا ہوا ہے اور ہم سندھ اسیمبلی جانا چاہ رہے ہیں پور امن احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمیشہ ہم نے پور امن احتجاج کیے ہیں لیکن ان کو ڈر اتنا ہے خوف اتنا ہے کہ ہمیں یہی ٹول پلازہ پر روکا گیا ہے اور ہمیں پرامن احتجاج سے روکا جا رہا ہے میں نے ان سے پوچھا ہے کہ ہمیں روکنے کا کوئی آرڈر ہے کوئی آرڈر نہیں دکھا رہے وارانٹ ہیں گرفتاری کے کچھ بھی نہیں ہے گنڈا گردی ہے پولیس وردی میں گنڈا گردی ہو رہی ہے کمداری ہو رہی ہے اگر اتنی ہی جرت ہے مراد علی شاہ صاحب میں تو وہ خود آئیں ناظرین سندھ کی اپوزیشن جماعتوں کا الیکشن میں مویلین ادھاندلی کے خلاف احتجاج سے اسمبلی کے باہر پولیس کا مظاہرین پر لاتھی چارج قومی عوامی تحریک دس کارکن گرفتار احتجاج کے بعد چرافک جام ہونے سے شہرہ فیصل پر گاڑیوں کی لمبے قطاریں لگ گئیں جی ڈی اے اور جی ایو آئی کے کارکنوں نے سپر ہائیوی ٹول پلاسا پر دھرنا دے دیا کراچی سے احسن ٹانڈیو اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے احسن بتائیے گا جی بلکل دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں شہرہ فیصل کے مقام پر موجود ہوں کارساز کے مقام سے آتے ہوئے جیسے ہی شہرہ فیصل پر آتے ہیں تو اسی مقام پر ٹھیک جی ایو آئی کی جانب سے درنا دے کر یہاں پر دونوں ٹریک مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بند کر دیے گئے ہیں بہرحال یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو ایمبلنس اور جو بزرگ افراد آ رہے ہیں ان کو جانے کی جو ہے وہ اجازت دی جا رہی ہے ہمیں صبح میں دیکھنے میں آیا کہ یہاں پر شہرہ فیصل پر جو چھوٹی چھوٹی ریلیاں شہر برد کے مختلف علاقوں سے آ رہی تھی وہ شہرہ فیصل عوامی مرکز کے مقام پر جمع ہو رہی تھی اور انہوں نے وہاں سے آگے جانا تھا لیکن دیکھنے میں آیا کہ ٹریفک پولیس کی جانب سے ان کو روک دیا گیا تھا آگے بڑھنے سے تو وہ یہی پر شہرہ فیصل پر اکھٹا ہو گئے اس کے بعد جو اندرون سندھ سے جو وفد آنے تھے جو ریلیاں آ رہی تھی ان کو ٹول پلازہ کے مقام پر روک دیا گیا اور ان کے جو رہنما ہیں جے یو آئی کے راشی سمرو صاحب ان کو بھی وہاں پر روک دیا گیا ہے جو شہر میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی تو اس کی وجہ سے یہاں پر جو جے یو آئی کے کارکنانیں بڑی تعداد میں انہوں نے دھرنا دے کر یہاں پر بیٹھ گئے ہیں انہوں نے یہی ڈیمانڈ رکھی ہے کہ جب تک ان کو وہاں سے ٹول پلازہ سے شہر کے اندر داخلے کی اجازت نہیں دی جاتی تب تک وہ دھرنا جاری رکھیں گے یہاں پر تقریباً ڈیڑھ گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے یہ شہرہ فیصل اہم ترین کارچی کی شہرہ سمجھ جاتی ہے اس کو دونوں ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جی ٹھیک ہے سندھ چاندیوں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو بتائیں کہ سندھ کے آپوزیشن جماعتوں کے الیکشن میں مبینہ دھاندی کے خلاف احتجاج جاری ہے شہباز خان بھی کارچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شہباز بتائیے دھرنا کہاں تک پہنچا اور کیا دیماند زائم کی آجی بلکل اس وقت ہم سپر ہائیویٹ ٹول پلازہ پر موجود ہیں اور تین گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے جی ٹی اے اور جے یو آئی کی جانب سے یہاں پر احتجاج کیا جا رہا ہے احتجاجی دھرنا دیا گیا ہے تین گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے مطالبہ صریف ان کا اتنا ہے کہ یہاں سے کراچی ٹول پلازہ ان کو کراوس کرنا دیا جائے اور شہر کے اندر ان کو جانے دیا جائے جہاں پر سن اسمبلی کے بہار جو ہے وہ جو ان کے رہنواؤں کی جانب سے احتجاج پلائن ہے اس کے اندر جو ہے وہ شرکت کرنا چاہتے ہیں لیکن پولیس کی بھائی نفری یہاں پر تائنات کی گئی ہے جس میں ڈسٹک ایسٹ اور ڈسٹک ملیر کی نفری شامل ہیں جس میں خواتین الکات بھی شامل ہیں آر آرف کے جوان بھی شامل ہیں ان کا ہی کہنا ہے کہ ان کو آرڈر سے دفاع ایک سو چوالیس کا نفاظ بھوا ہے اور اس کے تحت کسی بھی قسم کے جلسے جلوس اور ریلی کی جو ہے وہ اجازت نہیں دیں گے اور کسی بھی قسم کے نقص امن کا جو ہے خشہ ہے اسی لیے جو مظاہرین ہیں ان کو شہر کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا تین گھنٹے سے زائد ہو چکے ہیں اور دونوں شارع ہیں جو کراچی سے ہیدر آباد اور ہیدر آباد سے کراچی کی جانب جاری ہیں مکمل طور پر جو ہے وہ پیک ہیں اور لمبی لمبی کتاریں ہیں یہاں پر گاڑیوں کے لگی ہیں جس میں زیادہ تر تعداد مسافر گاڑیوں کے مسافر کافی پریشانے کئی گھنٹوں سے جو ہے وہ سٹک ہو کے یہاں پر موجود ہیں کراچی جو مسافر آنا چاہتے ہیں اور ٹول پلادہ تک جو ہے آنے میں کامیاب ہو گئے وہ اپنی اپنی گاڑیوں سے پیدل اتر کر جو ہے وہ سفر کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کیونکہ اپنے منزل تک جو ہے وہ پہنچتا ہوں کا مقصد ہے اسی طرح کراچی سے جو سپر ہائیوے ٹول پلادہ کروس کرتے ہیں وادی حسین قبرستان ہے وہاں پر زائرین کی بڑی تعداد جانا چاہتی ہے سب سے یہاں پر موجود ہیں انتظار کر رہی ہے اپنے پیاروں کی قبروں بے جا کے فاتحہ خانی کرنے کے لیے ان کو بھی کافی دشواری کا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کئی گھنٹے ہو گئے وہ یہاں پر موجود ہیں جی یو آئی کے جو رینوما ہے ان کا ہی کہنا ہے کہ جب تک ان کو محفوظ راستہ نہیں فرام کیا جائے گا اور یہاں پر چھانے سے جانے کے زیادہ نہیں جائے گی پورا امن طریقے سے اس وقت تک وہ اپنا اتجازی دھرنا جاری رکھیں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کی جانی سے بھی ابھی تک کسی قسم کی مضامت کا سامنا نہیں دیکھنے میں آیا ہے ہاں البتہ یہ ضرور ہے پھر ہمارے ساتھ کی موجود رہی کا عزر زہدی نے بھی ہمیں جوائن کیا عزر آپ بتائیے گا اس وقت کہاں پر موجود ہیں اور کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اور کارکنان کی کتنی بڑی تعداد ہے بلکل میں اس وقت سندھ اسمبلی کے باہر موجود ہوں اور یہاں پر جو ہے پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تائینات کی گئی ہے جبکہ ریڈ زون کے اندر جو ہے دفعہ 144 کے نفاس کے بعد جو ہے پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اور یہاں پر سندھ اسمبلی آنے والے تمام راستوں کو جو ہے کنٹینر لگا کے بند کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ شارع فیصل پہ پولیس کی بھاری نفری تائینات کی گئی ہے کہ کسی بھی ناخوجگار واقع سے نمٹنے کے لیے وہاں پر تائیناتیں اس کے علاوہ فوارہ چوک کے اوپر بھی جو ہے پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تائیناتیں اور کہہ یہ جا رہا ہے کہ فوارہ چوک پہ جو ہے جی ڈی اے اور دیگر اتحادی جماعتوں کے جو کارکنان ہیں وہ جمعونوں شروع ہو گئے ہیں جن کو روکنے کے لیے جو ہے پولیس کی بھی مزید نفری جو ہے وہاں پر پہنچائی گئی ہے تاہم میں ابھی اس وقت جو صورتحال ہے یہاں پر یہ کنٹرول میں ہے اور یہاں پر سندھ اسمبلی کے بھار جو ہے پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شارع فیصل کا جو ایک ٹریک ہے وہ مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گاڑیوں کی لمبی کتارے جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں اور شہری شدید پریشان ہیں جی جی ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ احسن ہمارے ساتھ موجود تھے عزیز زیدی اور شہباز خان ہمارے ساتھ موجود تھے آپ دنوں کا بہت شکریہ پور امن احتجاج ہمارا حق ہے رہنمہ جی وائے راشد محمد سمرو کی جانب سے کہا گیا سندھ اساملی میں دھرنا دینا چاہتے ہیں راشد محمود سمرو نے یہ کہا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ دھرنا ہمارا حق ہے پور امن احتجاج کرنا چاہتے ہیں سندھ اساملی میں دھرنا دینا چاہتے ہیں مزید ان کا کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں روکا ہوا ہے اور ہم سندھ اسیمبلی جانا چاہ رہے ہیں پور امن احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمیشہ ہم نے پور امن احتجاج کی ہے لیکن ان کو ان کو ڈر اتنا ہے خوف اتنا ہے کہ ہمیں یہی ٹول پلازہ پر روکا گیا ہے اور ہمیں پرامن احتجاج سے روکا جا رہا ہے میں نے ان سے پوچھا ہے کہ ہمیں روکنے کا کوئی آرڈر ہے کوئی آرڈر نہیں دکھا رہے وارانٹ ہیں گرفتاری کے کچھ بھی نہیں ہے گنڈا گردی ہے پولیس وردی میں گنڈا گردی ہو رہی ہے کمداری ہو رہی ہے اگر اتنی ہی جرت ہے مراد علی شاہ صاحب میں تو وہ خود آئیں ناظرین سندھ کی اپوزیشن جماعتوں کا الیکشن میں مویلین ادھاندلی کے خلاف احتجاج سے اسمبلی کے باہر پولیس کا مظاہرین پر لاتھی چارج قومی عوامی تحریک دس کارکن گرفتار احتجاج کے بعد چرافک جام ہونے سے شہرہ فیصل پر گاڑیوں کی لمبے قطاریں لگ گئیں جی ڈی اے اور جی ایو آئی کے کارکنوں نے سپر ہائیوی ٹول پلاسا پر دھرنا دے دیا کراچی سے احسن ٹانڈیو اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے احسن بتائیے گا جی بلکل دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں شہرہ فیصل کے مقام پر موجود ہوں کارساز کے مقام سے آتے ہوئے جیسے ہی شہرہ فیصل پر آتے ہیں تو اسی مقام پر ٹھیک جی ایو آئی کی جانب سے درنا دے کر یہاں پر دونوں ٹریک مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گئے ہیں بہرحال یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو ایمبلنس اور جو بزرگ افراد آ رہے ہیں ان کو جانے کی جو ہے وہ اجازت دی جا رہی ہے ہمیں صبح میں دیکھنے میں آیا کہ یہاں پر شہرہ فیصل پر جو چھوٹی چھوٹی ریلیاں شہر برد کے مختلف علاقوں سے آ رہی تھی وہ شہرہ فیصل عوامی مرکز کے مقام پر جمع ہو رہی تھی اور انہوں نے وہاں سے آگے جانا تھا لیکن دیکھنے میں آیا کہ ٹریفک پولیس کی جانب سے ان کو روک دیا گیا تھا آگے بڑھنے سے تو وہ یہی پر شہرہ فیصل پر اکھٹا ہو گئے اس کے بعد جو اندرون سندھ سے جو وفد آنے تھے جو ریلیاں آ رہی تھی ان کو ٹول پلازا کے مقام پر روک دیا گیا اور ان کے جو رہنما ہیں جے یو آئی کے راشی سمرو صاحب ان کو بھی وہاں پر روک دیا گیا ہے جو شہر میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی تو اس کی وجہ سے یہاں پر جو جے یو آئی کے کارکنانیں بڑی تعداد میں انہوں نے دھرنا دے کر یہاں پر بیٹھ گئے ہیں انہوں نے یہی ڈیمانڈ رکھی ہے کہ جب تک ان کو وہاں سے ٹول پلازا سے شہر کے اندر داخلے کی اجازت نہیں دی جاتی تب تک وہ دھرنا جاری رکھیں گے یہاں پر تقریباً ڈیڑھ گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے یہ شہرہ فیصل اہم ترین کارچی کی شہرہ سمجھی جاتی ہے اس کو دونوں ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جی ٹھیک ہے سندھ چاندیوں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو بتائیں کہ سندھ کے آپوزیشن جماعتوں کے الیکشن میں مبینہ دھاندی کے خلاف احتجاج جاری ہے شہباز خان بھی کارچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شہباز بتائیے دھرنا کہاں تک پہنچا اور کیا دیماند زائم کی آجی بلکل اس وقت ہم سپر ہائیویٹ ٹول پلازہ پر موجود ہیں اور تین گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے جی ٹی اے اور جے یو آئی کی جانب سے یہاں پر احتجاج کیا جا رہا ہے احتجاجی دھرنا دیا گیا ہے تین گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے مطالبہ صرف ان کا اتنا ہے کہ یہاں سے کراچی ٹول پلازہ ان کو کراوس کرنا دیا جائے اور شہر کے اندر ان کو جانے دیا جائے جہاں پر سن اسمبلی کے بہار جو ہے وہ جو ان کے رہنواؤں کی جانب سے احتجاج پلان ہے اس کے اندر جو ہے وہ شرکت کرنا چاہتے ہیں لیکن پولیس کی بھائی نفری یہاں پر تائنات کی گئی ہے جس میں ڈسٹک ایسٹ اور ڈسٹک ملیر کی نفری شامل ہیں جس میں خواتین الکات بھی شامل ہیں آر آرف کے جوان بھی شامل ہیں ان کا ہی کہنا ہے کہ ان کو آرڈر سے دفاع ایک سو چوالیس کا نفاظ بھوا ہے اور اس کے تحت کسی بھی قسم کے جلسے جلوس اور ریلی کی جو ہے وہ اجازت نہیں دیں گے اور کسی بھی قسم کے نقص امن کا جو ہے خشہ ہے اسی لیے جو مظاہرین ہیں ان کو شہر کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا تین گھنٹے سے زائد ہو چکے ہیں اور دونوں شارہ ہیں جو کراچی سے ہیدر آباد اور ہیدر آباد سے کراچی کی جانب جاری ہیں مکمل طور پر جو ہے وہ پیک ہیں اور لمبی لمبی کتاریں ہیں یہاں پر گاڑیوں کے لگی ہیں جس میں زیادہ تر تعداد مسافر گاڑیوں کے مسافر کافی پریشانے کئی گھنٹوں سے جو ہے وہ سٹک ہو کے یہاں پر موجود ہیں کراچی جو مسافر آنا چاہتے ہیں اور ٹول پلادہ تک جو ہے آنے میں کامیاب ہو گئے وہ اپنی اپنی گاڑیوں سے پیدل اتر کر جو ہے وہ سفر کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کیونکہ اپنے منزل تک جو ہے وہ پہنچتا ہوں کا مقصد ہے اسی طرح کراچی سے جو سپر ہائیوے ٹول پلادہ کروس کرتے ہی وادی حسین قبرستان ہے وہاں پر زائرین کی بڑی تعداد جانا چاہتی ہے سب سے یہاں پر موجود ہیں انتظار کر رہی ہے اپنے پیاروں کی قبروں بے جا کے فاتحہ خانی کرنے کے لیے ان کو بھی کافی دشواری کا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کئی گھنٹے ہو گئے وہ یہاں پر موجود ہیں جی یو آئی کے جو رینوما ہے ان کا ہی کہنا ہے کہ جب تک ان کو محفوظ راستہ نہیں فرام کے جائے گا اور یہاں پر چھانے سے جانے کے زیادہ نہیں جائے گی پورا من طریقے سے اس وقت تک وہ اپنا اتجازی دھرنا جاری رکھیں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کی جانے سے بھی ابھی تک کسی قسم کی مضامت کا سامنا نہیں دیکھنے میں آیا ہے ہاں البتہ یہ ضرور ہے ازر زہدی نے بھی ہمیں جوائن کیا آپ بتائیے گا اس وقت کہاں پر موجود ہیں اور کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اور کارکنان کی کتنی بڑی تعداد ہے بلکل میں اس وقت سندھ اسمبلی کے باہر موجود ہوں اور یہاں پر جو ہے پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تائینات کی گئی ہے جبکہ ریڈ زون کے اندر جو ہے دفعہ 144 کے نفاظ کے بعد جو ہے پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اور یہاں پر سندھ اسمبلی آنے والے تمام راستوں کو جو ہے کنٹینر لگا کے بند کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ شارع فیصل پہ پولیس کی بھاری نفری تائینات کی گئی ہے کہ کسی بھی ناخوجگار واقع سے نمٹنے کے لیے وہاں پر تائیناتیں اس کے علاوہ فوارہ چوک کے اوپر بھی جو ہے پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تائیناتیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ فوارہ چوک پہ جو ہے جی ڈی اے اور دیگر اتحادی جماعتوں کے جو کارکنان ہیں وہ جمعونوں شروع ہو گئے ہیں جن کو روکنے کے لیے جو ہے پولیس کی بھی مزید نفری جو ہے وہاں پر پہنچائی گئی ہے تاہم میں ابھی اس وقت جو صورتحال ہے یہاں پر یہ کنٹرول میں ہے اور یہاں پر سندھ اسمبلی کے بھار جو ہے پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شارع فیصل کا جو ایک ٹریک ہے وہ مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گاڑیوں کی لمبی کتارے جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں اور شہری شدید پریشان ہیں جی جی چھیک ہے آپ کا بہت شکریہ احسن ہمارے ساتھ موجود تھے عزیز زیدی اور شہباز خان ہمارے ساتھ موجود تھے آپ دنوں کا بہت شکریہ پور امن احتجاج ہمارا حق ہے رہنمہ جی وائے راشد محمد سمرو کی جانب سے کہا گیا سندھ اسمبلی میں دھرنا دینا چاہتے ہیں راشد محمود سمرو نے کہا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ دھرنا ہمارا حق ہے پور امن احتجاج کرنا چاہتے ہیں سندھ اساملی میں دھرنا دینا چاہتے ہیں مزید ان کا کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں روکا ہوا ہے اور ہم سندھ اسمبلی جانا چاہ رہے ہیں پور امن احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمیشہ ہم نے پور امن احتجاج کی ہے لیکن ان کو در اتنا ہے خوف اتنا ہے کہ ہمیں یہی ٹول پلازہ پر روکا گیا ہے اور ہمیں پور امن احتجاج سے روکا جا رہا ہے میں نے ان سے پوچھا ہے کہ ہمیں روکنے کا کوئی آرڈر ہے کوئی آرڈر نہیں دکھا رہے وارانٹ ہیں گرفتاری کے کچھ بھی نہیں ہے گنڈا گردی ہے پولیس وردی میں گنڈا گردی ہو رہی ہے کمداری ہو رہی ہے اگر اتنی ہی جرت ہے مراد علی شاہ صاحب میں تو وہ خود آئیں ناظرین سندھ کی اپوزیشن جماعتوں کا الیکشن میں مولین ادھاندلی کے خلاف احتجاج سے نسملی کے باہر پولیس کا مظاہرین پر لاتھی چارج قومی عوامی تحریک دس کارکن گرفتار احتجاج کے بعد ٹرافک جام ہونے سے شہرہ فیصل پر گاڑیوں کی لمبے قطاریں لگ گئیں جی ڈی اے اور جی ایو آئی کے کارکنوں نے سپر ہائیوی ٹول پلاسا پر دھرنا دے دیا کراچی سے احسن ٹانڈیو اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے احسن بتائیے گا جی بلکل دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں شہرہ فیصل کے مقام پر موجود ہوں کارساز کے مقام سے آتے ہوئے جیسے ہی شہرہ فیصل پر آتے ہیں تو اسی مقام پر ٹھیک جی ایو آئی کی جانب سے درنا دے کر یہاں پر دونوں ٹریک مکمل طور پر ٹرافک کے لیے بند کر دیے گئے ہیں بہرحال یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو ایمبلنس اور جو بزرگ افراد آ رہے ہیں ان کو جانے کی جو ہے وہ اجازت دی جا رہی ہے ہمیں صبح میں دیکھنے میں آیا کہ یہاں پر شہرہ فیصل پر جو چھوٹی چھوٹی ریلیاں شہر برد کے مختلف علاقوں سے آ رہی تھی وہ شہرہ فیصل عوامی مرکز کے مقام پر جمع ہو رہی تھی اور انہوں نے وہاں سے آگے جانا تھا لیکن دیکھنے میں آیا کہ ٹرافک پولیس کی جانب سے ان کو روک دیا گیا تھا آگے بڑھنے سے تو وہ یہی پر شہرہ فیصل پر اکھٹا ہو گئے اس کے بعد جو اندرون سندھ سے جو وفد آنے تھے جو ریلیاں آ رہی تھی ان کو ٹول پلازا کے مقام پر روک دیا گیا اور ان کے جو رہنما ہیں جے یو آئی کے راشی سمرو صاحب ان کو بھی وہاں پر روک دیا گیا ہے جو شہر میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی تو اس کی وجہ سے یہاں پر جو جے یو آئی کے کارکنانیں بڑی تعداد میں انہوں نے دھرنا دے کر یہاں پر بیٹھ گئے ہیں انہوں نے یہی ڈیمانڈ رکھی ہے کہ جب تک ان کو وہاں سے ٹول پلازا سے شہر کے اندر داخلے کی اجازت نہیں دی جاتی تب تک وہ دھرنا جاری رکھیں گے یہاں پر تقریباً ڈیڑھ گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے یہ شہرہ فیصل اہم ترین کراچی کی شہرہ سمجھی جاتی ہے اس کو دونوں ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جی ٹھیک ہے سندھ چاندیوں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو بتائیں کہ سندھ کے آپوزیشن جماعتوں کے الیکشن میں مبینہ دھاندی کے خلاف احتجاج جاری ہے شہباز خان بھی کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شہباز بتائیے دھرنا کہاں تک پہنچا اور کیا دیماند زائم کی آجی بلکل اس وقت ہم سپر ہائیویٹ ٹول پلازہ پر موجود ہیں اور تین گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے جی ٹی اے اور جے یو آئی کی جانب سے یہاں پر احتجاج کیا جا رہا ہے احتجاجی دھرنا دیا گیا ہے تین گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے مطالبہ صرف ان کا اتنا ہے کہ یہاں سے کراچی ٹول پلازہ ان کو کراوس کرنا دیا جائے اور شہر کے اندر ان کو جانے دیا جائے جہاں پر سن اسمبلی کے باہر جو ہے وہ جو ان کے رہنواؤں کی جانب سے احتجاج پلان ہے اس کے اندر جو ہے وہ شرکت کرنا چاہتے ہیں لیکن پولیس کی بھائی نفری یہاں پر تائنات کی گئی ہے جس میں ڈسٹک ایسٹ اور ڈسٹک ملیر کی نفری شامل ہیں جس میں خواتین الکات بھی شامل ہیں آر آرف کے جوان بھی شامل ہیں ان کا ہی کہنا ہے کہ ان کو آرڈر سے دفاع ایک سو چوالیس کا نفاظ بھوا ہے اور اس کے تحت کسی بھی قسم کے جلسے جلوس اور ریلی کی جو ہے وہ اجازت نہیں دیں گے اور کسی بھی قسم کے نقص امن کا جو ہے خشا ہے اسی لیے جو مظاہرین ہیں ان کو شہر کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا تین گھنٹے سے زائد ہو چکے ہیں اور دونوں شہرائیں جو کراچی سے ہیدر آباد اور ہیدر آباد سے کراچی کی جانب جاری ہیں مکمل طور پر جو ہے وہ پیک ہیں اور لمبی لمبی کتاریں یہاں پر گاڑیوں کے لگی ہیں جس میں زیادہ تر تعداد مسافر گاڑیوں کے مسافر کافی پریشانے کئی گھنٹوں سے جو ہے وہ سٹک ہو کے یہاں پر موجود ہیں کراچی جو مسافر آنا چاہتے ہیں اور ٹول پلادہ تک جو ہے آنے میں کامیاب ہو گئے وہ اپنی اپنی گاڑیوں سے پیدل اتر کر جو ہے وہ سفر کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کیونکہ اپنے منزل تک جو ہے وہ پہنچتا ہوں کا مقصد ہے اسی طرح کراچی سے جو سپر ہائیوے ٹول پلادہ کروس کرتا ہی وادی حسین قبرستان ہے وہاں پر زائرین کی بڑی تعداد جانا چاہتی ہے سب سے یہاں پر موجود ہیں انتظار کر رہی ہے اپنے پیاروں کی قبروں بے جا کے فاتحہ خانی کرنے کے لیے ان کو بھی کافی دشواری کا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کئی گھنٹے ہو گئے وہ یہاں پر موجود ہیں جی یو آئی کے جو رینوما ہے ان کا ہی کہنا ہے کہ جب تک ان کو محفوظ راستہ نہیں فرام کیا جائے گا اور یہاں پر چھانے سے جانے کے زیادہ نہیں جائے گی پورا امن طریقے سے اس وقت تک وہ اپنا اتجازی دھرنا جاری رکھیں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کی جانب سے بھی ابھی تک کسی قسم کی مضامت کا سامنا نہیں دیکھنے میں آیا ہے ہاں البتہ یہ ضرور ہے پھر یہ ہمارے ساتھ کی موجود رہی کا ازر زہدی نے بھی ہمیں جوائن کیا ازر آپ بتائیے گا اس وقت کہاں پر موجود ہیں اور کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اور کارکنان کی کتنی بڑی تعداد ہے بلکل میں اس وقت سندھ اسمبلی کے باہر موجود ہوں اور یہاں پر جو ہے پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تائینات کی گئی ہے جبکہ ریڈ زون کے اندر جو ہے دفعہ 144 کے نفاس کے بعد جو ہے پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اور یہاں پر سندھ اسمبلی آنے والے تمام راستوں کو جو ہے کنٹینر لگا کے بند کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ شارع فیصل پہ پولیس کی بھاری نفری تائینات کی گئی ہے کہ کسی بھی ناخوجگار واقع سے نمٹنے کے لیے وہاں پر تائیناتیں اس کے علاوہ فوارہ چوک کے اوپر بھی جو ہے پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تائیناتیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ فوارہ چوک پہ جو ہے جی ڈی اے اور دیگر اتحادی جماعتوں کے جو کارکنان ہیں جن کو روکنے کے لیے جو ہے پولیس کی بھی مزید نفری جو ہے وہاں پر پہنچائی گئی ہے تاہم ابھی اس وقت جو صورتحال ہے یہاں پر یہ کنٹرول میں ہے اور یہاں پر سندھ اسمبلی کے بھار جو ہے پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شارع فیصل کا جو ایک ٹریک ہے وہ مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گاڑیوں کی لمبی کتارے جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں اور شہری شدید پریشان ہیں جی جی چھیک ہے آپ کا بہت شکریہ احسن ہمارے ساتھ موجود تھے عزیز زیدی اور شہباز خان ہمارے ساتھ موجود تھے آپ دنوں کا بہت شکریہ پور امن احتجاج ہمارا حق ہے رہنمہ جی وائے راشد محمد سمرو کی جانب سے کہا گیا سند اساملی میں دھرنا دینا چاہتے ہیں راشد محمود سمرو نے یہ کہا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ دھرنا ہمارا حق ہے پور امن احتجاج کرنا چاہتے ہیں سند اساملی میں دھرنا دینا چاہتے ہیں مزید ان کا کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں روکا ہوا ہے اور ہم سند اسیمبلی جانا چاہ رہے ہیں پور امن احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمیشہ ہم نے پور امن احتجاج کی ہے لیکن ان کو در اتنا ہے خوف اتنا ہے کہ ہمیں یہی ٹول پلازہ پر روکا گیا ہے اور ہمیں پرامن احتجاج سے روکا جا رہا ہے میں نے ان سے پوچھا ہے کہ ہمیں روکنے کا کوئی آرڈر ہے کوئی آرڈر نہیں دکھا رہے وارنٹ ہیں گرفتاری کے کچھ بھی نہیں ہے گنڈا گردی ہے پولیس وردی میں گنڈا گردی ہو رہی ہے کمداری ہو رہی ہے اگر اتنی ہی جرت ہے مراد علی شاہ صاحب میں تو وہ خود آئیں ناظرین سندھ کی اپوزیشن جماعتوں کا الیکشن میں مویلین ادھاندلی کے خلاف احتجاج سے اسمبلی کے باہر پولیس کا مظاہرین پر لاتھی چارج قومی عوامی تحریک دس کارکن گرفتار احتجاج کے بعد چرافک جام ہونے سے شہرہ فیصل پر گاڑیوں کی لمبے قطاریں لگ گئیں جی ڈی اے اور جی ایو آئے کے کارکنوں نے سپر ہائیوی ٹول پلاسا پر دھرنا دے دیا کراچی سے احسن ٹانڈیو اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے احسن بتائیے گا جی بالکل دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں شہرہ فیصل کے مقام پر موجود ہوں کارساز کے مقام سے آتے ہوئے جیسے ہی شہرہ فیصل پر آتے ہیں تو اسی مقام پر ٹھیک جی ایو آئی کی جانب سے درنا دے کر یہاں پر دونوں ٹریک مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بند کر دیے گئے ہیں بہرحال یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو ایمبلنس اور جو بزرے کے افراد آ رہے ہیں ان کو جانے کی جو ہے وہ اجازت دی جا رہی ہے ہمیں صبح میں دیکھنے میں آیا کہ یہاں پر شہرہ فیصل پر جو چھوٹی چھوٹی ریلیاں شہر بڑھ کے مختلف علاقوں سے آ رہی تھی وہ شہرہ فیصل عوامی مرکز کے مقام پر جمع ہو رہی تھی اور انہوں نے وہاں سے آگے جانا تھا لیکن دیکھنے میں آیا کہ ٹریفک پولیس کی جانب سے ان کو روک دیا گیا تھا آگے بڑھنے سے تو وہ یہی پر شہرہ فیصل پر اکھٹا ہو گئے اس کے بعد جو اندرون سندھ سے جو وفد آنے تھے جو ریلیاں آ رہی تھی ان کو ٹول پلازا کے مقام پر روک دیا گیا اور ان کے جو رہنما ہیں جے یو آئی کے راشی سمرو صاحب ان کو بھی وہاں پر روک دیا گیا ہے جو شہر میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی تو اس کی وجہ سے یہاں پر جو جے یو آئی کے کارکنانیں بڑی تعداد میں انہوں نے دھرنا دے کر یہاں پر بیٹھ گئے ہیں انہوں نے یہی ڈیمانڈ رکھی ہے کہ جب تک ان کو وہاں سے ٹول پلازا سے شہر کے اندر داخلے کی اجازت نہیں دی جاتی تب تک وہ دھرنا جاری رکھیں گے یہاں پر تقریباً ڈیڑھ گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے یہ شہرہ فیصل اہم ترین کراچی کی شہرہ سمجھی جاتی ہے اس کو دونوں ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جی ٹھیک ہے سندھ چاندیوں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو بتائیں کہ سندھ کے آپوزیشن جماعتوں کے الیکشن میں مبینہ دھاندی کے خلاف احتجاج جاری ہے شہباز خان بھی کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شہباز بتائیے دھرنا کہاں تک پہنچا اور کیا ڈیماند زائم کی آجی بلکل اس وقت ہم سپر ہائیوے ٹول پلازا پر موجود ہیں اور تین گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے جی ٹی اے اور جے یو آئی کی جانب سے یہاں پر احتجاج کیا جارہا ہے احتجاجی دھرنا دیا گیا ہے تین گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے مطالبہ صرف ان کا اتنا ہے کہ یہاں سے کراچی ٹول پلازا ان کو کراوس کرنا دیا جائے اور شہر کے اندر ان کو جانے دیا جائے جہاں پر سندھ اسمبلی کے باہر جو ہے وہ جو ان کے رہنواؤں کی جانب سے احتجاج پلان ہے اس کے اندر جو ہے وہ شرکت کرنا چاہتے ہیں لیکن پولیس کی بھائی نفری یہاں پر تائنات کی گئی ہے جس میں ڈسٹک ایسٹ اور ڈسٹک ملیر کی نفری شامل ہیں جس میں خواتین ایلکات بھی شامل ہیں آر آرف کے جوان بھی شامل ہیں ان کا ہی کہنا ہے کہ ان کو آرڈر سے دفاع ایک سو چوالیس کا نفاظ بھوا ہے اور اس کے تحت کسی بھی قسم کے جلسے جلوس اور ریلی کی جو ہے وہ اجازت نہیں دیں گے اور کسی بھی قسم کے نقص امن کا جو ہے خشا ہے ایسی لیے جو مظاہرین ہیں ان کو شہر کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا تین گھنٹے سے زائد ہو چکے ہیں اور دونوں شہرہ ہیں جو کراچی سے ہیدر آباد اور ہیدر آباد سے کراچی کی جانب جاری ہیں مکمل طور پر جو ہے وہ پیک ہیں اور لمبی لمبی کتاریں یہاں پر گاڑیوں کے لگی ہیں جس میں زیادہ تر تعداد مسافر گاڑیوں کے مسافر کافی پریشانے کئی گھنٹوں سے جو ہے وہ سٹک ہو کے یہاں پر موجود ہیں کراچی جو مسافر آنا چاہتے ہیں اور ٹول پلادہ تک جو ہے آنے میں کامیاب ہو گئے وہ اپنی اپنی گاڑیوں سے پیدل اتر کر جو ہے وہ سفر کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کیونکہ اپنے منزل تک جو ہے وہ پہنچتا ہوں کا مقصد ہے اسی طرح کراچی سے جو سپر ہائیوے ٹول پلادہ کروس کرتے ہیں وادی حسین قبرستان ہے وہاں پر زائرین کی بڑی تعداد جانا چاہتی ہے سب سے یہاں پر موجود ہیں انتظار کر رہی ہے اپنے پیاروں کی قبروں بے جا کے فاتحہ خانی کرنے کے لیے ان کو بھی کافی دشواری کا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کئی گھنٹے ہو گئے وہ یہاں پر موجود ہیں جی یو آئی کے جو رینوما ہے ان کا ہی کہنا ہے کہ جب تک ان کو محفوظ راستہ نہیں فرام کر جائے گا اور یہاں پر چھانے سے جانے کے زیادہ نہیں جائے گی پورا من طریقے سے اس وقت تک وہ اپنا اتجازی دھرنا جاری رکھیں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کی جانے سے ابھی تک کسی قسم کی مضامت کا سامنا نہیں دیکھنے میں آیا ہے ہاں البتہ یہ ضرور ہے ہمارے ساتھ کی موجود رہی کا عزر زہدی نے بھی ہمیں جوائن کیا عزر آپ بتائیے گا اس وقت کہاں پر موجود ہیں اور کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اور کارکنان کی کتنی بڑی تعداد ہے بلکل میں اس وقت سندھ اسمبلی کے باہر موجود ہوں اور یہاں پر جو ہے پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تائینات کی گئی ہے جبکہ ریڈ زون کے اندر جو ہے دفعہ ایک سو چوالیس کے نفاظ کے بعد جو ہے پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اور یہاں پر سندھ اسمبلی آنے والے تمام راستوں کو جو ہے کنٹینر لگا کے بند کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ شارع فیصل پہ پولیس کی بھاری نفری تائینات کی گئی ہے کہ کسی بھی ناخوجگار واقع سے نمٹنے کے لیے وہاں پر تائیناتیں اس کے علاوہ فوارہ چوک کے اوپر بھی جو ہے پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تائیناتیں اور کہہ یہ جا رہا ہے کہ فوارہ چوک پہ جو ہے جی ڈی اے اور دیگر اتحادی جماعتوں کے جو کارکنان ہیں وہ جمعونوں شروع ہو گئے ہیں جن کو روکنے کے لیے جو ہے پولیس کی بھی مزید نفری جو ہے وہاں پر پہنچائی گئی ہے تاہم میں ابھی اس وقت جو صورتحال ہے یہاں پر یہ کنٹرول میں ہے اور یہاں پر سندھ اسمبلی کے بھار جو ہے پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شارع فیصل کا جو ایک ٹریک ہے وہ مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گاڑیوں کی لمبی کتارے جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں اور شہری شدید پریشان ہیں جی جی چھیک ہے آپ کا بہت شکریہ احسن ہمارے ساتھ موجود تھے عزیز زیدی اور شہباز خان ہمارے ساتھ موجود تھے آپ دنوں کا بہت شکریہ پور امن احتجاج ہمارا حق ہے رہنمہ جی وائے راشد محمد سمرو کی جانب سے کہا گیا سندھ اسمبلی میں دھرنا دینا چاہتے ہیں راشد محمود سمرو نے کہا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ دھرنا ہمارا حق ہے پور امن احتجاج کرنا چاہتے ہیں سندھ اساملی میں دھرنا دینا چاہتے ہیں مزید ان کا کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں روکا ہوا ہے اور ہم سندھ اسمبلی جانا چاہ رہے ہیں پور امن احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمیشہ ہم نے پور امن احتجاج کی ہے لیکن ان کو در اتنا ہے خوف اتنا ہے کہ ہمیں یہی ٹول پلازہ پر روکا گیا ہے اور ہمیں پور امن احتجاج سے روکا جا رہا ہے میں نے ان سے پوچھا ہے کہ ہمیں روکنے کا کوئی آرڈر ہے کوئی آرڈر نہیں دکھا رہے وارانٹ ہیں گرفتاری کے کچھ بھی نہیں ہے گنڈا گردی ہے پولیس وردی میں گنڈا گردی ہو رہی ہے کمداری ہو رہی ہے اگر اتنی ہی جرت ہے مراد علی شاہ صاحب میں تو وہ خود آئیں ناظرین سندھ کی اپوزیشن جماعتوں کا الیکشن میں مویلیاں ادھاندلی کے خلاف احتجاج سے اسمبلی کے باہر پولیس کا مظاہرین پر لاتھی چارج قومی عوامی تحریک دس کارکن گرفتار احتجاج کے بعد ٹرافک جام ہونے سے شہرہ فیصل پر گاڑیوں کی لمبے قطاریں لگ گئیں جی ڈی اے اور جی ایو آئے کے کارکنوں نے سپر ہائوے ٹول پلاسا پر دھرنا دے دیا کراچی سے احسن ٹانڈیو اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے احسن بتائیے گا جی بلکل دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں گے میں شہرہ فیصل کے مقام پر موجود ہوں کارساز کے مقام سے آتے ہوئے جیسے ہی شہرہ فیصل پر آتے ہیں تو اسی مقام پر ٹھیک جی ایو آئی کی جانب سے درنا دے کر یہاں پر دونوں ٹریک مکمل طور پر ٹرافک کے لیے بند کر دیے گئے ہیں بہرحال یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو ایمبلنس اور جو بزرگ افراد آ رہے ہیں ان کو جانے کی جو ہے وہ اجازت دی جا رہی ہے ہمیں صبح میں دیکھنے میں آیا کہ یہاں پر شہرہ فیصل پر جو چھوٹی چھوٹی ریلیاں شہر بڑھ کے مختلف علاقوں سے آ رہی تھی وہ شہرہ فیصل عوامی مرکز کے مقام پر جمع ہو رہی تھی اور انہوں نے وہاں سے آگے جانا تھا لیکن دیکھنے میں آیا کہ ٹرافک پولیس کی جانب سے ان کو روک دیا گیا تھا آگے بڑھنے سے تو وہ یہی پر شہرہ فیصل پر اکھٹا ہو گئے اس کے بعد جو اندرون سندھ سے جو وفد آنے تھے جو ریلیاں آ رہی تھی ان کو ٹول پلازا کے مقام پر روک دیا گیا اور ان کے جو رہنما ہیں جے یو آئی کے راشی سمرو صاحب ان کو بھی وہاں پر روک دیا گیا ہے جو شہر میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی تو اس کی وجہ سے یہاں پر جو جے یو آئی کے کارکنانیں بڑی تعداد میں انہوں نے دھرنا دے کر یہاں پر بیٹھ گئے ہیں انہوں نے یہی ڈیمانڈ رکھی ہے کہ جب تک ان کو وہاں سے ٹول پلازا سے شہر کے اندر داخلے کی اجازت نہیں دی جاتی تب تک وہ دھرنا جاری رکھیں گے یہاں پر تقریباً ڈیڑھ گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے یہ شہرہ فیصل اہم ترین کراچی کی شہرہ سمجھی جاتی ہے اس کو دونوں ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جی ٹھیک ہے سندھ چاندیوں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو بتائیں کہ سندھ کے آپوزیشن جماعتوں کے الیکشن میں مبینہ دھاندی کے خلاف احتجاج جاری ہے شہباز خان بھی کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شہباز بتائیے دھرنا کہاں تک پہنچا اور کیا ڈیماند زائم کی آجی بلکل اس وقت ہم سپر ہائیوے ٹول پلازا پر موجود ہیں اور تین گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے جی ٹی اے اور جی ایو آئی کی جانب سے یہاں پر احتجاج کیا جا رہا ہے احتجاجی دھرنا دیا گیا ہے تین گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے مطالبہ صرف ان کا اتنا ہے کہ یہاں سے کراچی ٹول پلازا ان کو کراوس کرنا دیا جائے اور شہر کے اندر ان کو جانے دیا جائے جہاں پر سندھ اسمبلی کے باہر جو ہے وہ جو ان کے رہنواؤں کی جانب سے احتجاج پلان ہے اس کے اندر جو ہے وہ شرکت کرنا چاہتے ہیں لیکن پولیس کی بھائی نفری یہاں پر تائنات کی گئی ہے جس میں ڈسٹک ایسٹ اور ڈسٹک ملیر کی نفری شامل ہیں جس میں خواتین الکات بھی شامل ہیں آر آرف کے جوان بھی شامل ہیں ان کا ہی کہنا ہے کہ ان کو آرڈر سے دفاع ایک سو چوالیس کا نفاظ بھوا ہے اور اس کے تحت کسی بھی قسم کے جلسے جلوس اور ریلی کی جو ہے وہ اجازت نہیں دیں گے اور کسی بھی قسم کے نقص امن کا جو ہے خشہ ہے اسی لیے جو مظاہرین ہیں ان کو شہر کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا تین گھنٹے سے زائد ہو چکے ہیں اور دونوں شہرائیں جو کراچی سے حیدر آباد اور حیدر آباد سے کراچی کی جانب جاری ہیں مکمل طور پر جو ہے وہ پیک ہیں اور لمبی لمبی کتاریں یہاں پر گاڑیوں کے لگی ہیں جس میں زیادہ تر تعداد مسافر گاڑیوں کے مسافر کا بھی پریشان ہے کئی گھنٹوں سے جو ہے وہ سٹک ہو کے یہاں پر موجود ہیں کراچی جو مسافر آنا چاہتے ہیں اور ٹول پلادہ تک جو ہے آنے میں کامیاب ہو گئے وہ اپنی اپنی گاڑیوں سے پیدل اتر کر جو ہے وہ سفر کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کیونکہ اپنے منزل تک جو ہے وہ پہنچتا ہوں کا مقصد ہے اسی طرح کراچی سے جو سپر ہائیوے ٹول پلادہ کروس کرتے ہیں وادی حسین قبرستان ہے وہاں پر زائرین کی بڑی تعداد جانا چاہتی ہے سبح صحیح یہاں پر موجود ہیں انتظار کر رہی ہے اپنے پیاروں کی قبروں بے جا کے فاتحہ خانی کرنے کے لیے ان کو بھی کافی دشواری کا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کئی گھنٹے ہو گئے وہ یہاں پر موجود ہیں جے یو آئی کے جو رینوما ہے ان کا ہی کہنا ہے کہ جب تک ان کو محفوظ راستہ نہیں فرام کیا جائے گا اور یہاں پر چھان سے جانے کے زیادہ نہیں جائے گی پورا من طریقے سے اس وقت تک وہ اپنا اتجازی دھرنا جاری رکھیں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کی جانی سے بھی ابھی تک کسی قسم کی مضامت کا سامنا نہیں دیکھنے میں آیا ہے ہاں البتہ یہ ضرور ہے اپنے ساتھ کی موجود رہی کا ازر زہدی نے بھی ہمیں جوائن کیا آپ بتائیے گا اس وقت کہاں پر موجود ہیں اور کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اور کارکنان کی کتنی بڑی تعداد ہے بلکل میں اس وقت سندھ اسمبلی کے باہر موجود ہوں اور یہاں پر جو ہے پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تائینات کی گئی ہے جبکہ ریڈ زون کے اندر جو ہے دفعہ ایک سو چوالیس کے نفاظ کے بعد جو ہے پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اور یہاں پر سندھ اسمبلی آنے والے تمام راستوں کو جو ہے کنٹینر لگا کے بند کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ شارع فیصل پہ پولیس کی بھاری نفری تائینات کی گئی ہے کہ کسی بھی ناخوجگار واقع سے نمٹنے کے لیے وہاں پر تائیناتیں اس کے علاوہ فوارہ چوک کے اوپر بھی جو ہے پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تائیناتیں اور کہہ یہ جا رہا ہے کہ فوارہ چوک پہ جو ہے جی ڈی اے اور دیگر اتحادی جماعتوں کے جو کارکنان ہیں وہ جمعونوں شروع ہو گئے ہیں جن کو روکنے کے لیے جو ہے پولیس کی بھی مزید نفری جو ہے وہاں پر پہنچائی گئی ہے تاہم میں ابھی اس وقت جو صورتحال ہے یہاں پر یہ کنٹرول میں ہے اور یہاں پر سندھ اسمبلی کے بھار جو ہے پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شارع فیصل کا جو ایک ٹریک ہے وہ مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گاڑیوں کی لمبی کتارے جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں اور شہری شدید پریشان ہیں جی جی چھیک ہے آپ کا بہت شکریہ احسن ہمارے ساتھ موجود تھے عزیز زیدی اور شہباز خان ہمارے ساتھ موجود تھے آپ دنوں کا بہت شکریہ پور امن احتجاج ہمارا حق ہے رہنمہ جی وائے راشد محمد سمرو کی جانب سے کہا گیا سندھ اسمبلی میں دھرنا دینا چاہتے ہیں راشد محمود سمرو نے کہا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ دھرنا ہمارا حق ہے پور امن احتجاج کرنا چاہتے ہیں سندھ اساملی میں دھرنا دینا چاہتے ہیں مزید ان کا کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں روکا ہوا ہے اور ہم سندھ اسمبلی جانا چاہ رہے ہیں پور امن احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمیشہ ہم نے پور امن احتجاج کی ہے لیکن ان کو در اتنا ہے خوف اتنا ہے کہ ہمیں یہی ٹول پلازہ پر روکا گیا ہے اور ہمیں پرامن احتجاج سے روکا جا رہا ہے میں نے ان سے پوچھا ہے کہ ہمیں روکنے کا کوئی آرڈر ہے کوئی آرڈر نہیں دکھا رہے وارانٹ ہیں گرفتاری کے کچھ بھی نہیں ہے گنڈا گردی ہے پولیس وردی میں گنڈا گردی ہو رہی ہے کمداری ہو رہی ہے اگر اتنی ہی جرت ہے مراد علی شاہ صاحب میں تو وہ خود آئیں ناظرین سندھ کی اپوزیشن جماعتوں کا الیکشن میں مویلین ادھاندلی کے خلاف احتجاج سے اسمبلی کے باہر پولیس کا مظاہرین پر لاتھی چارج قومی عوامی تحریک دس کارکن گرفتار احتجاج کے بعد ٹرافک جام ہونے سے شہرہ فیصل پر گاڑیوں کی لمبے قطاریں لگ گئیں جی ڈی اے اور جی ایو آئی کے کارکنوں نے سپر ہائیوی ٹول پلاسا پر دھرنا دے دیا کراچی سے احسن ٹانڈیو اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے احسن بتائیے گا جی بلکل دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں شہرہ فیصل کے مقام پر موجود ہوں کارساز کے مقام سے آتے ہوئے جیسے ہی شہرہ فیصل پر آتے ہیں تو اسی مقام پر ٹھیک جی ایو آئی کی جانب سے درنا دے کر یہاں پر دونوں ٹریک مکمل طور پر ٹرافک کے لیے بند کر دیے گئے ہیں بہرحال یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو ایمبلنس اور جو بزرگ افراد آ رہے ہیں ان کو جانے کی جو ہے وہ اجازت دی جا رہی ہے ہمیں صبح میں دیکھنے میں آیا کہ یہاں پر شہرہ فیصل پر جو چھوٹی چھوٹی ریلیاں شہر برد کے مختلف علاقوں سے آ رہی تھی وہ شہرہ فیصل عوامی مرکز کے مقام پر جمع ہو رہی تھی اور انہوں نے وہاں سے آگے جانا تھا لیکن دیکھنے میں آیا کہ ٹرافک پولیس کی جانب سے ان کو روک دیا گیا تھا آگے بڑھنے سے تو وہ یہی پر شہرہ فیصل پر اکھٹا ہو گئے اس کے بعد جو اندرون سندھ سے جو وفد آنے تھے جو ریلیاں آ رہی تھی ان کو ٹول پلازا کے مقام پر روک دیا گیا اور ان کے جو رہنما ہیں جے یو آئی کے راشی سمرو صاحب ان کو بھی وہاں پر روک دیا گیا ہے جو شہر میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی تو اس کی وجہ سے یہاں پر جو جے یو آئی کے کارکنانیں بڑی تعداد میں انہوں نے دھرنا دے کر یہاں پر بیٹھ گئے ہیں انہوں نے یہی ڈیمانڈ رکھی ہے کہ جب تک ان کو وہاں سے ٹول پلازا سے شہر کے اندر داخلے کی اجازت نہیں دی جاتی تب تک وہ دھرنا جاری رکھیں گے یہاں پر تقریباً ڈیڑھ گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے یہ شہرہ فیصل اہم ترین کراچی کی شہرہ سمجھ جاتی ہے اس کو دونوں ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جی ٹھیک ہے سندھ چاندیوں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو بتائیں کہ سندھ کے اپوزیشن جماعتوں کے الیکشن میں مبینہ دھاندی کے خلاف احتجاج جاری ہے شہباز خان بھی کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شہباز بتائیے دھرنا کہاں تک پہنچا اور کیا دیماند زائم کی آجی بلکل اس وقت ہم سپر ہائیویٹ ٹول پلازا پر موجود ہیں اور تین گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے جی ٹی اے اور جے یو آئی کی جانب سے یہاں پر احتجاج کیا جا رہا ہے احتجاجی دھرنا دیا گیا ہے تین گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے مطالبہ صرف ان کا اتنا ہے کہ یہاں سے کراچی ٹول پلازا ان کو کراوس کرنا دیا جائے اور شہر کے اندر ان کو جانے دیا جائے جہاں پر سن اسمبلی کے باہر جو ہے وہ جو ان کے رہنواؤں کی جانب سے احتجاج پلان ہے اس کے اندر جو ہے وہ شرکت کرنا چاہتے ہیں لیکن پولیس کی بھائی نفری یہاں پر تائنات کی گئی ہے جس میں ڈسٹک ایسٹ اور ڈسٹک ملیر کی نفری شامل ہیں جس میں خواتین الکات بھی شامل ہیں آر آرف کے جوان بھی شامل ہیں ان کا ہی کہنا ہے کہ ان کو آرڈر سے دفاع ایک سو چوالیس کا نفاظ بھوا ہے اور اس کے تحت کسی بھی قسم کے جلسے جلوس اور ریلی کی جو ہے وہ اجازت نہیں دیں گے اور کسی بھی قسم کے نقص امن کا جو ہے خشہ ہے اسی لیے جو مظاہرین ہیں ان کو شہر کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا تین گھنٹے سے زائد ہو چکے ہیں اور دونوں شارعہ ہیں جو کراچی سے ہیدر آباد اور ہیدر آباد سے کراچی کی جانب جاری ہیں مکمل طور پر جو ہے وہ پیک ہیں اور لمبی لمبی کتاریں ہیں یہاں پر گاڑیوں کے لگی ہیں جس میں زیادہ تر تعداد مسافر گاڑیوں کے مسافر کافی پریشانے کئی گھنٹوں سے جو ہے وہ سٹک ہو کے یہاں پر موجود ہیں کراچی جو مسافر آنا چاہتے ہیں اور ٹول پلادہ تک جو ہے آنے میں کامیاب ہو گئے وہ اپنی اپنی گاڑیوں سے پیدل اتر کر جو ہے وہ سفر کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کیونکہ اپنے منزل تک جو ہے وہ پہنچتا ہوں کا مقصد ہے اسی طرح کراچی سے جو سپر ہائیوے ٹول پلادہ کروس کرتے ہی وادی حسین قبرستان ہے وہاں پر زائرین کی بڑی تعداد جانا چاہتی ہے سب سے یہاں پر موجود ہیں انتظار کر رہی ہے اپنے پیاروں کی قبروں بے جا کے فاتحہ خانی کرنے کے لیے ان کو بھی کافی دشواری کا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کئی گھنٹے ہو گئے وہ یہاں پر موجود ہیں جی یو آئی کے جو رینومائے ہیں ان کا ہی کہنا ہے کہ جب تک ان کو محفوظ راستہ نہیں فرام کیا جائے گا اور یہاں پر چھانے سے جانے کے زیادہ نہیں جائے گی پورا من طریقے سے اس وقت تک وہ اپنا اعتجادی دھرنا جاری رکھیں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کی جانے سے بھی ابھی تک کسی قسم کی مضامت کا سامنا نہیں دیکھنے میں آیا ہے ہاں البتہ یہ ضرور ہے ازر زہدی نے بھی ہمیں جوائن کیا آپ بتائیے کہ اس وقت کہاں پر موجود ہیں اور کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اور کارکنان کی کتنی بڑی تعداد ہے بلکل میں اس وقت سندھ اسمبلی کے باہر موجود ہوں اور یہاں پر جو ہے پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تائینات کی گئی ہے جبکہ ریڈ زون کے اندر جو ہے دفعہ 144 کے نفاظ کے بعد جو ہے پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اور یہاں پر سندھ اسمبلی آنے والے تمام راستوں کو جو ہے کنٹینر لگا کے بند کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ شارع فیصل پہ پولیس کی بھاری نفری تائینات کی گئی ہے کہ کسی بھی ناخوجگار واقع سے نمٹنے کے لیے وہاں پر تائیناتیں اس کے علاوہ فوارہ چوک کے اوپر بھی جو ہے پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تائیناتیں اور کہہ یہ جا رہا ہے کہ فوارہ چوک پہ جو ہے جی ڈی اے اور دیگر اتحادی جماعتوں کے جو کارکنان ہیں وہ جمعونوں شروع ہو گئے ہیں جن کو روکنے کے لیے جو ہے پولیس کی بھی مزید نفری جو ہے وہاں پر پہنچائی گئی ہے تاہم میں ابھی اس وقت جو صورتحال ہے یہاں پر یہ کنٹرول میں ہے اور یہاں پر سندھ اسمبلی کے بھار جو ہے پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شارع فیصل کا جو ایک ٹریک ہے وہ مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گاڑیوں کی لمبی کتارے جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں اور شہری شدید پریشان ہیں جی جی چھیک ہے آپ کا بہت شکریہ احسن ہمارے ساتھ موجود تھے عزیز زیدی اور شہباز خان ہمارے ساتھ موجود تھے آپ دنوں کا بہت شکریہ پور امن احتجاج ہمارا حق ہے رہنمہ جی وائے راشد محمد سمرو کی جانب سے کہا گیا سندھ اسمبلی میں دھرنا دینا چاہتے ہیں راشد محمود سمرو نے کہا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ دھرنا ہمارا حق ہے پور امن احتجاج کرنا چاہتے ہیں سندھ اساملی میں دھرنا دینا چاہتے ہیں مزید ان کا کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں روکا ہوا ہے اور ہم سندھ اسمبلی جانا چاہ رہے ہیں پور امن احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمیشہ ہم نے پور امن احتجاج کی ہے لیکن ان کو در اتنا ہے خوف اتنا ہے کہ ہمیں یہی ٹول پلازہ پر روکا گیا ہے اور ہمیں پرامن احتجاج سے روکا جا رہا ہے میں نے ان سے پوچھا ہے کہ ہمیں روکنے کا کوئی آرڈر ہے کوئی آرڈر نہیں دکھا رہے وارانٹ ہیں گرفتاری کے کچھ بھی نہیں ہے گنڈا گردی ہے پولیس وردی میں گنڈا گردی ہو رہی ہے کمداری ہو رہی ہے اگر اتنی ہی جرت ہے مراد علی شاہ صاحب میں تو وہ خود آئیں ناظرین سندھ کی اپوزیشن جماعتوں کا الیکشن میں مولین ادھاندلی کے خلاف احتجاج سے اسمبلی کے باہر پولیس کا مظاہرین پر لاتھی چارج قومی عوامی تحریک دس کارکن گرفتار احتجاج کے بعد ٹرافک جام ہونے سے شہرہ فیصل پر گاڑیوں کی لمبے قطاریں لگ گئیں جی ڈی اے اور جی ایو آئی کے کارکنوں نے سپر ہائیوی ٹول پلاسا پر دھرنا دے دیا کراچی سے احسن ٹانڈیو اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے احسن بتائیے گا جی بلکل دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں شہرہ فیصل کے مقام پر موجود ہوں کارساز کے مقام سے آتے ہوئے جیسے ہی شہرہ فیصل پر آتے ہیں تو اسی مقام پر ٹھیک جی ایو آئی کی جانب سے درنا دے کر یہاں پر دونوں ٹریک مکمل طور پر ٹرافک کے لیے بند کر دیے گئے ہیں بہرحال یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو ایمبولنس اور جو بزرگ افراد آ رہے ہیں ان کو جانے کی جو ہے وہ اجازت دی جا رہی ہے ہمیں صبح میں دیکھنے میں آیا کہ یہاں پر شہرہ فیصل پر جو چھوٹی چھوٹی ریلیاں شہر بڑھ کے مختلف علاقوں سے آ رہی تھی وہ شہرہ فیصل عوامی مرکز کے مقام پر جمع ہو رہی تھی اور انہوں نے وہاں سے آگے جانا تھا لیکن دیکھنے میں آیا کہ ٹرافک پولیس کی جانب سے ان کو روک دیا گیا تھا آگے بڑھنے سے تو وہ یہی پر شہرہ فیصل پر اکھٹا ہو گئے اس کے بعد جو اندرون سندھ سے جو وفد آنے تھے جو ریلیاں آ رہی تھی ان کو ٹول پلازا کے مقام پر روک دیا گیا اور ان کے جو رہنما ہیں جے یو آئی کے راشی سمرو صاحب ان کو بھی وہاں پر روک دیا گیا ہے جو شہر میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی تو اس کی وجہ سے یہاں پر جو جے یو آئی کے کارکنانیں بڑی تعداد میں انہوں نے دھرنا دے کر یہاں پر بیٹھ گئے ہیں انہوں نے یہی ڈیمانڈ رکھی ہے کہ جب تک ان کو وہاں سے ٹول پلازا سے شہر کے اندر داخلے کی اجازت نہیں دی جاتی تب تک وہ دھرنا جاری رکھیں گے یہاں پر تقریباً ڈیڑھ گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے یہ شہرہ فیصل اہم ترین کراچی کی شہرہ سمجھی جاتی ہے اس کو دونوں ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جی ٹھیک ہے ایسن چاندیوں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو بتائیں کہ سندھ کے آپوزیشن جماعتوں کے الیکشن میں مبینہ دھاندی کے خلاف احتجاج جاری ہے شہباز خان بھی کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شہباز بتائیے دھرنا کہاں تک پہنچا اور کیا دیماند زائم کی آجی بلکل اس وقت ہم سپر ہائیویٹ ٹول پلازہ پر موجود ہیں اور تین گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے جی ٹی اے اور جے یو آئی کی جانب سے یہاں پر احتجاج کیا جا رہا ہے احتجاجی دھرنا دیا گیا ہے تین گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے مطالبہ صرف ان کا اتنا ہے کہ یہاں سے کراچی ٹول پلازہ ان کو کراوس کرنا دیا جائے اور شہر کے اندر ان کو جانے دیا جائے جہاں پر سن اسمبلی کے بہار جو ہے وہ جو ان کے رہنواؤں کی جانب سے احتجاج پلائن ہے اس کے اندر جو ہے وہ شرکت کرنا چاہتے ہیں لیکن پولیس کی بھائی نفری یہاں پر تائنات کی گئی ہے جس میں ڈسٹک ایسٹ اور ڈسٹک ملیر کی نفری شامل ہیں جس میں خواتین الکات بھی شامل ہیں آر آرف کے جوان بھی شامل ہیں ان کا ہی کہنا ہے کہ ان کو آرڈر سے دفاع ایک سو چوالیس کا نفاظ بھوا ہے اور اس کے تحت کسی بھی قسم کے جلسے جلوس اور ریلی کی جو ہے وہ اجازت نہیں دیں گے اور کسی بھی قسم کے نقص امن کا جو ہے خشہ ہے اسی لیے جو مظاہرین ہیں ان کو شہر کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا تین گھنٹے سے زائد ہو چکے ہیں اور دونوں شارعہ ہیں جو کراچی سے ہیدر آباد اور ہیدر آباد سے کراچی کی جانب جاری ہیں مکمل طور پر جو ہے وہ پیک ہیں اور لمبی لمبی کتاریں یہاں پر گاڑیوں کے لگی ہیں جس میں زیادہ تر تعداد مسافر گاڑیوں کے مسافر کافی پریشانے کئی گھنٹوں سے جو ہے وہ سٹک ہو کے یہاں پر موجود ہیں کراچی جو مسافر آنا چاہتے ہیں اور ٹول پلادہ تک جو ہے آنے میں کامیاب ہو گئے وہ اپنی اپنی گاڑیوں سے پیدل اتر کر جو ہے وہ سفر کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کیونکہ اپنے منزل تک جو ہے وہ پہنچتا ہوں کا مقصد ہے اسی طرح کراچی سے جو سپر ہائیوے تول پلادہ کروس کرتے ہی وادی حسین قبرستان ہے وہاں پر زائرین کی بڑی تعداد جانا چاہتی ہے سب سے یہاں پر موجود ہیں انتظار کر رہی ہے اپنے پیاروں کی قبروں بے جا کے فاتحہ خانی کرنے کے لیے ان کو بھی کافی دشواری کا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کئی گھنٹے ہو گئے وہ یہاں پر موجود ہیں جی یو آئی کے جو رینوما ہے ان کا ہی کہنا ہے کہ جب تک ان کو محفوظ راستہ نہیں فرام کے جائے گا اور یہاں پر چھانے سے جانے کے زیادہ نہیں جائے گی پورا من طریقے سے اس وقت تک وہ اپنا اتجازی دھرنا جاری رکھیں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کی جانے سے بھی ابھی تک کسی قسم کی مضامت کا سامنا نہیں دیکھنے میں آیا ہے ہاں البتہ یہ ضرور ہے ازر زہدی نے بھی ہمیں جوائن کیا آپ بتائیے گا اس وقت کہاں پر موجود ہیں اور کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اور کارکنان کی کتنی بڑی تعداد ہے بلکل میں اس وقت سندھ اسمبلی کے باہر موجود ہوں اور یہاں پر جو ہے پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تائینات کی گئی ہے جبکہ ریڈ زون کے اندر جو ہے دفعہ 144 کے نفاظ کے بعد جو ہے پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اور یہاں پر سندھ اسمبلی آنے والے تمام راستوں کو جو ہے کنٹینر لگا کے بند کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ شارع فیصل پہ پولیس کی بھاری نفری تائینات کی گئی ہے کہ کسی بھی ناخوجگار واقع سے نمٹنے کے لیے وہاں پر تائیناتیں اس کے علاوہ فوارہ چوک کے اوپر بھی پولیس کی بھاری نفری تائیناتیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ فوارہ چوک پہ جو ہے جی ڈی اے اور دیگر اتحادی جماعتوں کے جو کارکنان ہیں وہ جمعونوں شروع ہو گئے ہیں جن کو روکنے کے لیے جو ہے پولیس کی بھی مزید نفری جو ہے وہاں پر پہنچائی گئی ہے تاہم میں ابھی اس وقت جو صورتحال ہے یہاں پر یہ کنٹرول میں ہے اور یہاں پر سندھ اسمبلی کے بھار جو ہے پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شارع فیصل کا جو ایک ٹریک ہے وہ مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گاڑیوں کی لمبی کتارے جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں اور شہری شدید پریشان ہیں جی جی ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ احسن ہمارے ساتھ موجود تھے عزیز زیدی اور شہباز خان ہمارے ساتھ موجود تھے آپ دنوں کا بہت شکریہ پور امن احتجاج ہمارا حق ہے رہنمہ جی وائے راشد محمد سمرو کی جانب سے کہا گیا سند اساملی میں دھرنا دینا چاہتے ہیں راشد محمود سمرو نے یہ کہا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ دھرنا ہمارا حق ہے پور امن احتجاج کرنا چاہتے ہیں سند اساملی میں دھرنا دینا چاہتے ہیں مزید ان کا کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں روکا ہوا ہے اور ہم سند اسیمبلی جانا چاہ رہے ہیں پور امن احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمیشہ ہم نے پور امن احتجاج کی ہے لیکن ان کو در اتنا ہے خوف اتنا ہے کہ ہمیں یہی ٹول پلازہ پر روکا گیا ہے اور ہمیں پرامن احتجاج سے روکا جا رہا ہے میں نے ان سے پوچھا ہے کہ ہمیں روکنے کا کوئی آرڈر ہے کوئی آرڈر نہیں دکھا رہے وارنٹ ہیں گرفتاری کے کچھ بھی نہیں ہے گنڈا گردی ہے پولیس وردی میں گنڈا گردی ہو رہی ہے کمداری ہو رہی ہے اگر اتنی ہی جرت ہے مراد علی شاہ صاحب میں تو وہ خود آئیں ناظرین سندھ کی اپوزیشن جماعتوں کا الیکشن میں مویلین ادھاندلی کے خلاف احتجاج سے نسملی کے باہر پولیس کا مظاہرین پر لاتھی چارج قومی عوامی تحریک دس کارکن گرفتار احتجاج کے بعد شرافک جام ہونے سے شہرہ فیصل پر گاڑیوں کی لمبے قطاریں لگ گئیں جی ڈی اے اور جی ایو آئے کے کارکنوں نے سپر ہائیوے ٹول پلاسا پر دھرنا دے دیا کراچی سے احسن ٹانڈیو اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے احسن بتائیے گا جی بلکل دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں شہرہ فیصل کے مقام پر موجود ہوں کارساز کے مقام سے آتے ہوئے جیسے ہی شہرہ فیصل پر آتے ہیں تو اسی مقام پر ٹھیک جی ایو آئی کی جانب سے درنا دے کر یہاں پر دونوں ٹریک مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بند کر دیے گئے ہیں بہرحال یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو ایمبلنس اور جو بزرگ افراد آ رہے ہیں ان کو جانے کی جو ہے وہ اجازت دی جا رہی ہے ہمیں صبح میں دیکھنے میں آیا کہ یہاں پر شہرہ فیصل پر جو چھوٹی چھوٹی ریلیاں شہر بڑھ کے مختلف علاقوں سے آ رہی تھی وہ شہرہ فیصل عوامی مرکز کے مقام پر جمع ہو رہی تھی اور انہوں نے وہاں سے آگے جانا تھا لیکن دیکھنے میں آیا کہ ٹریفک پولیس کی جانب سے ان کو روک دیا گیا تھا آگے بڑھنے سے تو وہ یہی پر شہرہ فیصل پر اکھٹا ہو گئے اس کے بعد جو اندرون سندھ سے جو وفد آنے تھے جو ریلیاں آ رہی تھی ان کو ٹول پلازہ کے مقام پر روک دیا گیا اور ان کے جو رہنما ہیں جے یو آئی کے راشی سمرو صاحب ان کو بھی وہاں پر روک دیا گیا ہے جو شہر میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی تو اس کی وجہ سے یہاں پر جو جے یو آئی کے کارکنانیں بڑی تعداد میں انہوں نے دھرنا دے کر یہاں پر بیٹھ گئے ہیں انہوں نے یہی ڈیمانڈ رکھی ہے کہ جب تک ان کو وہاں سے ٹول پلازہ سے شہر کے اندر داخلے کی اجازت نہیں دی جاتی تب تک وہ دھرنا جاری رکھیں گے یہاں پر تقریباً ڈیڑھ گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے یہ شہرہ فیصل اہم ترین کراچی کی شہرہ سمجھی جاتی ہے اس کو دونوں ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جی ٹھیک ہے سندھ چاندیوں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو بتائیں کہ سندھ کے آپوزیشن جماعتوں کے الیکشن میں مبینہ دھاندی کے خلاف احتجاج جاری ہے شہباز خان بھی کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شہباز بتائیے دھرنا کہاں تک پہنچا اور کیا ڈیماند زائم کی آجی بلکل اس وقت ہم سپر ہائیوے ٹول پلازہ پر موجود ہیں اور تین گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے جی ٹی اے اور جے یو آئی کی جانب سے یہاں پر احتجاج کیا جارہا ہے احتجاجی دھرنا دیا گیا ہے تین گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے مطالبہ صرف ان کا اتنا ہے کہ یہاں سے کراچی ٹول پلازہ ان کو کراوس کرنا دیا جائے اور شہر کے اندر ان کو جانے دیا جائے جہاں پر سن اسمبلی کے باہر جو ہے وہ جو ان کے رہنواؤں کی جانب سے احتجاج پلان ہے اس کے اندر جو ہے وہ شرکت کرنا چاہتے ہیں لیکن پولیس کی بھائی نفری یہاں پر تائنات کی گئی ہے جس میں ڈسٹک ایسٹ اور ڈسٹک ملیر کی نفری شامل ہیں جس میں خواتین ایلکات بھی شامل ہیں آر آرف کے جوان بھی شامل ہیں ان کا ہی کہنا ہے کہ ان کو آرڈر سے کہ دفاع ایک سو چوالیس کا نفاظ ہوا ہے اور اس کے تحت کسی بھی قسم کے جلسے جلوس اور ریلی کی جو ہے وہ اجازت نہیں دیں گے اور کسی بھی قسم کے نقص امن کا جو ہے خشا ہے ایسی لیے جو مظاہرین ہیں ان کو شہر کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا تین گھنٹے سے زائد ہو چکے ہیں اور دونوں شہرائیں جو کراچی سے ہیدر آباد اور ہیدر آباد سے کراچی کی جانب جاری ہیں مکمل طور پر جو ہے وہ پیک ہیں اور لمبی لمبی کتاریں یہاں پر گاڑیوں کے لگی ہیں جس میں زیادہ تر تعداد مسافر گاڑیوں کے مسافر کافی پریشانے کئی گھنٹوں سے جو ہے وہ سٹک ہو کے یہاں پر موجود ہیں کراچی جو مسافر آنا چاہتے ہیں اور ٹول پلادہ تک جو ہے آنے میں کامیاب ہو گئے وہ اپنی اپنی گاڑیوں سے پیدل اتر کر جو ہے وہ سفر کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کیونکہ اپنے منزل تک جو ہے وہ پہنچنا ان کا مقصد ہے اسی طرح کراچی سے جو سپر ہائیوے ٹول پلادہ کروس کرتے ہیں وادی حسین قبرستان ہے وہاں پر زائرین کی بڑی تعداد جانا چاہتی ہے سب سے یہاں پر موجود ہیں انتظار کر رہی ہے اپنے پیاروں کی قبروں بے جا کے فاتحہ خانی کرنے کے لئے ان کو بھی کافی دشواری کا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کئی گھنٹے ہو گئے وہ یہاں پر موجود ہیں جی یو آئی کے جو رینوما ہے ان کا ہی کہنا ہے کہ جب تک ان کو محفوظ راستہ نہیں فرام کے جائے گا اور یہاں پر چھانے سے جانے کے زیادہ نہیں جائے گی پورا من طریقے سے اس وقت تک وہ اپنا اعتجادی دھرنا جاری رکھیں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کی جانے سے ابھی تک کسی قسم کی مضامت کا سامنا نہیں دیکھنے میں آیا ہے ہاں البتہ یہ ضرور ہے ہمارے ساتھ کی موجود رہی کا عزر زہدی نے بھی ہمیں جوائن کیا عزر آپ بتائیے گا اس وقت کہاں پر موجود ہیں اور کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اور کارکنان کی کتنی بڑی تعداد ہے بلکل میں اس وقت سندھ اسمبلی کے باہر موجود ہوں اور یہاں پر جو ہے پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تائینات کی گئی ہے جبکہ ریڈ زون کے اندر جو ہے دفعہ ایک سو چوالیس کے نفاظ کے بعد جو ہے پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اور یہاں پر سندھ اسمبلی آنے والے تمام راستوں کو جو ہے کنٹینر لگا کے بند کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ شارع فیصل پر پولیس کی بھاری نفری تائینات کی گئی ہے کہ کسی بھی ناخوجگار واقع سے نمٹنے کے لیے وہاں پر تائیناتیں اس کے علاوہ فوارہ چوک کے اوپر بھی پولیس کی بھاری نفری تائیناتیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ فوارہ چوک پر جو ہے جی ڈی اے اور دیگر اتحادی جماعتوں کے جو کارکنان ہیں وہ جمعونوں شروع ہو گئے ہیں جن کو روکنے کے لیے جو ہے پولیس کی مزید نفری جو ہے وہاں پر پہنچائی گئی ہے تاہم ابھی اس وقت جو صورتحال ہے یہاں پر یہ کنٹرول میں ہے اور یہاں پر سندھ اسمبلی کے بھار جو ہے پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شارع فیصل کا جو ایک ٹریک ہے وہ مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گاڑیوں کی لمبی کتارے جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں اور شہری شدید پریشان ہیں جی جی ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ احسن ہمارے ساتھ موجود تھے عزیز زیدی اور شہباز خان ہمارے ساتھ موجود تھے آپ دنوں کا بہت شکریہ پور امن احتجاج ہمارا حق ہے رہنمہ جی وائے راشد محمد سمرو کی جانب سے کہا گیا سندھ اسمبلی میں دھرنا دینا چاہتے ہیں راشد محمود سمرو نے کہا ہے آپ کو احتجاج کرنا چاہتے ہیں سندھ اساملی میں دھرنا دینا چاہتے ہیں مزید ان کا کیا کہنا تھا آئے دیکھتے ہیں روکا ہوا ہے اور ہم سندھ اسمبلی جانا چاہ رہے ہیں پور امن احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمیشہ ہم نے پور امن احتجاج کی ہے لیکن ان کو در اتنا ہے خوف اتنا ہے کہ ہمیں یہی ٹول پلازہ پر روکا گیا ہے اور ہمیں پور امن احتجاج سے روکا جا رہا ہے میں نے ان سے پوچھائے کہ ہمیں روکنے کا کوئی آرڈر ہے کوئی آرڈر نہیں دکھا رہے وارنٹ ہیں گرفتاری کے کچھ بھی نہیں ہے گنڈا گردی ہے پولیس وردی میں گنڈا گردی ہو رہی ہے کمداری ہو رہی ہے اگر اتنی ہی جرت ہے مراد علی شاہ صاحب میں تو وہ خود آئیں نازن سندھ کی اپوزیشن جماعتوں کا الیکشن میں مولین ادھاندلی کے خلاف احتجاج ان اسمبلی کے باہر پولیس کا مظاہرین پر لاتھی چارج قومی عوامی تحریک دس کارکن گرفتار احتجاج کے بعد ٹرافک جام ہونے سے شہرہ فیصل پر گاڑیوں کی لمبے قطاریں لگ گئیں جی ڈی اے اور جی ای و آئی کے کارکنوں نے سپر ہائیوے ٹول پلاسا پر دھرنا دے دیا کراچی سے احسن چاندیو اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے احسن بتائیے گا جی بالکل دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں گے میں شہرہ فیصل کے مقام پر موجود ہوں کارساز کے مقام سے آتے ہوئے جیسے ہی شارہ فیصل پر آتے ہیں تو اسی مقام پر ٹھیک جی ڈی اے کی جانب سے درنا دے کر یہاں پر دونوں ٹریک مکمل طور پر ٹرافک کے لیے بند کر دیے گئے ہیں بہرحال یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو ایمبلنس اور جو بزرگ افراد آ رہے ہیں ان کو جانے کی جو ہے وہ اجازت دی جا رہی ہے ہمیں صبح میں دیکھنے میں آیا کہ یہاں پہ شارہ فیصل پہ جو چھوٹی چھوٹی رہ لیاں شہر بڑھ کے مختلف علاقوں سے آ رہی تھی وہ شارہ فیصل عوامی مرکز کے مقام پر جمع ہو رہی تھی اور انہوں نے اس وہاں سے آگے جانا تھا لیکن دیکھنے میں آیا کہ ٹرافک پولیس کی جانب سے ان کو روک دیا گیا تھا آگے بڑھنے سے تو وہ یہی پہ شارہ فیصل پہ کھٹا ہو گئے اس کے بعد جو اندرون سندھ سے جو وفد آنے تھے جو ریلیاں آ رہی تھی ان کو ٹول پلازہ کے مقام پر روک دیا گیا اور ان کے جو رہنما ہیں جے یو آئی کے راشی سمرو صاحب ان کو بھی وہاں پہ روک دیا گیا ہے جو شہر میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی تو اس کی وجہ سے یہاں پہ جو جے یو آئی کے کارکنانے بڑی تعداد میں انہوں نے دھرنا دے کر یہاں پہ بیٹھ گئے ہیں انہوں نے یہی ڈیمانڈ رکھی ہے کہ جب تک ان کو وہاں سے ٹول پلازہ سے شہر کے اندر داخلے کی اجازت نہیں دی جاتی تب تک وہ دھرنا جاری رکھیں گے یہاں پہ تقریباً ڈیڑھ گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے یہ شارہ فیصل اہم ترین کراچی کی شارہ سمجھی جاتی ہے اس کو دونوں ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جی ٹھیک ہے سندھ چاندیوں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو بتائیں کہ سندھ کے آپوزیشن جماعتوں کے الیکشن میں مبینہ دھاندی کے خلاف احتجاج جاری ہے شہباز خان بھی کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شہباز بتائیے دھرنا کہاں تک پہنچا اور کیا ڈیماند زائم کی آجی بلکل اس وقت ہم سپر ہائیویٹ ٹول پلازہ پر موجود ہیں اور تین گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے جی ٹی اے اور جے یو آئی کی جانب سے جو ہے یہاں پر احتجاج کیا جا رہا ہے احتجاجی دھرنا دیا گیا ہے تین گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے مطالبہ صرف ان کا اتنا ہے کہ یہاں سے کراچی ٹول پلازہ ان کو کراوس کرنا دیا جائے اور شہر کے اندر ان کو جانے دیا جائے جہاں پر سن اسمبلی کے باہر جو ہے وہ جو ان کے رہنواؤں کی جانب سے احتجاج پلان ہے اس کے اندر جو ہے وہ شرکت کرنا چاہتے ہیں لیکن پولیس کی بھائی نفری یہاں پر تائنات کی گئی ہے جس میں ڈسٹک ایسٹ اور ڈسٹک ملیر کی نفری شامل ہیں جس میں خواتین الکات بھی شامل ہیں آر آرف کے جوان بھی شامل ہیں ان کا ہی کہنا ہے کہ ان کو آرڈر سے کہ دفاع ایک سو چوالیس کا نفاظ بھوا ہے اور اس کے تحت کسی بھی قسم کے جلسے جلوس اور ریلی کی جو ہے وہ اجازت نہیں دیں گے اور کسی بھی قسم کے نقص امن کا جو ہے خشہ ہے اسی لیے جو مظاہرین ہیں ان کو شہر کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا تین گھنٹے سے زائد ہو چکے ہیں اور دونوں شہرائیں جو کراچی سے ہیدراباد اور ہیدراباد سے کراچی کی جانب جاری ہیں مکمل طور پر جو ہے وہ پیک ہے اور لمبی لمبی کتارے ہیں یہاں پر گاڑیوں کے لگئے جس میں زیادہ تر تعداد مسافر گاڑیوں کے مسافر کافی پریشانے کئی گھنٹوں سے جو ہے وہ سٹک ہو کے یہاں پر موجود ہیں کراچی جو مسافر آنا چاہتے ہیں اور ٹول پلادہ تک جو ہے آنے میں کامیاب ہو گئے وہ اپنی اپنی گاڑیوں سے پیدل اتر کر جو ہے وہ سفر کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کیونکہ اپنے منزل تک جو ہے وہ پہنچتا ہوں کا مقصد ہے اسی طرح کراچی سے جو سپر ہائیوے ٹول پلادہ کروس کرتے ہی وادی حسین قبرستان ہے وہاں پر زائرین کی بڑی تعداد جانا چاہتی ہے سب سے یہاں پر موجود ہیں انتظار کر رہی ہے اپنے پیاروں کی قبروں بے جا کے فاتحہ خانی کرنے کے لیے ان کو بھی کافی دشواری کا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کئی گھنٹے ہو گئے وہ یہاں پر موجود ہیں جی یو آئی کے جو رہنمائے ہیں ان کا ہی کہنا ہے کہ جب تک ان کو محفوظ راستہ نہیں فرام کے جائے گا اور یہاں پر چھانے سے جانے کے زیادہ نہیں جائے گی پورا من طریقے سے اس وقت تک وہ اپنا اتجازی دھرنا جاری رکھیں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کی جانے سے بھی ابھی تک کسی قسم کی مضامت کا سامنا نہیں دیکھنے میں آیا ہے ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ لیاکی بڑکات ازر آپ بتائیے گا اس وقت کہاں پر موجود ہیں اور کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اور کارکنان کی کتنی بڑی تعداد ہے بلکل میں اس وقت سندھ اسمبلی کے باہر موجود ہوں اور یہاں پر جو ہے پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تائینات کی گئی ہے جبکہ ریڈ زون کے اندر جو ہے دفعہ 144 کے نفاس کے بعد جو ہے پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اور یہاں پر سندھ اسمبلی آنے والے تمام راستوں کو جو ہے کنٹینر لگا کے بند کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ شارع فیصل پہ پولیس کی بھاری نفری تائینات کی گئی ہے کہ کسی بھی ناخوجگار واقع سے نمٹنے کے لیے وہاں پر تائیناتیں اس کے علاوہ فوارہ چوک کے اوپر بھی جو ہے پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تائیناتیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ فوارہ چوک پہ جو ہے جی ڈی اے اور دیگر اتحادی جماعتوں کے جو کارکنان ہیں وہ جمعون شروع ہو گئے ہیں جن کو روکنے کے لیے جو ہے پولیس کی بھی مزید نفری جو ہے وہاں پر پہنچائی گئی ہے تاہم میں ابھی اس وقت جو صورتحال ہے یہاں پر یہ کنٹرول میں ہے اور یہاں پر سندھ اسمبلی کے بھار جو ہے پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شارع فیصل کا جو ایک ٹریک ہے وہ مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گاڑیوں کی لمبی کتارے جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں اور شہری شدید پریشان ہیں جی جی ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ احسن ہمارے ساتھ موجود تھے عزیز زیدی اور شہباز خان ہمارے ساتھ موجود تھے آپ دنوں کا بہت شکریہ پور امن احتجاج ہمارا حق ہے رہنمہ جی وائے راشد محمد سمرو کی جانب سے کہا گیا سندھ اسمبلی میں دھرنا دینا چاہتے ہیں راشد محمود سمرو نے یہ کہا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ دھرنا ہمارا حق ہے پور امن احتجاج کرنا چاہتے ہیں سندھ اساملی میں دھرنا دینا چاہتے ہیں مزید ان کا کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں روکا ہوا ہے اور ہم سندھ اسمبلی جانا چاہ رہے ہیں پور امن احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمیشہ ہم نے پور امن احتجاج کیے ہیں لیکن ان کو در اتنا ہے خوف اتنا ہے کہ ہمیں یہی ٹول پلازہ پر روکا گیا ہے اور ہمیں پور امن احتجاج سے روکا جا رہا ہے میں نے ان سے پوچھا ہے کہ ہمیں روکنے کا کوئی آرڈر ہے کوئی آرڈر نہیں دکھا رہے وارنٹ ہیں گرفتاری کے کچھ بھی نہیں ہے گنڈا گردی ہے پولیس وردی میں گنڈا گردی ہو رہی ہے کمداری ہو رہی ہے اگر اتنی ہی جرت ہے مراد علی شاہ صاحب میں تو وہ خود آئیں ناظرین سندھ کی اپوزیشن جماعتوں کا الیکشن میں مولین ادھاندلی کے خلاف احتجاج سے اسمبلی کے باہر پولیس کا مظاہرین پر لاتھی چارج قومی عوامی تحریک دس کارکن گرفتار احتجاج کے بعد ٹرافک جام ہونے سے شہرہ فیصل پر گاڑیوں کی لمبے قطاریں لگ گئیں جی ڈی اے اور جی ایو آئی کے کارکنوں نے سپر ہائیوی ٹول پلاسا پر دھرنا دے دیا کراچی سے احسن ٹانڈیوز حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے احسن بتائیے گا جی بالکل دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں شہرہ فیصل کے مقام پر موجود ہوں کارساز کے مقام سے آتے ہوئے جیسے ہی شہرہ فیصل پر آتے ہیں تو اسی مقام پر ٹھیک جی ایو آئی کی جانب سے درنا دے کر یہاں پر دونوں ٹریک مکمل طور پر ٹرافک کے لیے بند کر دیے گئے ہیں بہرحال یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو ایمبلنس اور جو بزرگ افراد آ رہے ہیں ان کو جانے کی جو ہے وہ اجازت دی جا رہی ہے ہمیں صبح میں دیکھنے میں آیا کہ یہاں پہ شہرہ فیصل پہ جو چھوٹی چھوٹی ریلیاں شہر بڑھ کے مختلف علاقوں سے آ رہی تھی وہ شہرہ فیصل عوامی مرکز کے مقام پر جمع ہو رہی تھی اور انہوں نے اس وہاں سے آگے جانا تھا لیکن دیکھنے میں آیا کہ ٹرافک پولیس کی جانب سے ان کو روک دیا گیا تھا آگے بڑھنے سے تو وہ یہی پہ شہرہ فیصل پہ کھٹا ہو گئے اس کے بعد جو اندرون سندھ سے جو وفد آنے تھے جو ریلیاں آ رہی تھی ان کو ٹول پلازا کے مقام پر روک دیا گیا اور ان کے جو رہنما ہیں جے یو آئی کے راشی سمرو صاحب ان کو بھی وہاں پہ روک دیا گیا ہے جو شہر میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی تو اس کی وجہ سے یہاں پہ جو جے یو آئی کے کارکنانے بڑی تعداد میں انہوں نے دھرنا دے کر یہاں پہ بیٹھ گئے ہیں انہوں نے یہی ڈیمانڈ رکھی ہے کہ جب تک ان کو وہاں سے ٹول پلازا سے شہر کے اندر داخلے کی اجازت نہیں دی جاتی تب تک وہ دھرنا جاری رکھے گئے یہاں پہ تقریباً ڈیڑھ گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے یہ شہرہ فیصل اہم ترین کراچی کی شہرہ سمجھی جاتی ہے اس کو دونوں ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جی ٹھیک ہے سندھ چانڑیوں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو بتائیں کہ سندھ کے آپوزیشن جماعتوں کے الیکشن میں مبینہ دھانڈی کے خلاف احتجاج جاری ہے شہباز خان بھی کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شہباز بتائیے دھرنا کہاں تک پہنچا اور کیا ڈیماند زائم کی آجی بلکل اس وقت ہم سپر ہائیوے ٹول پلازا پر موجود ہیں اور تین گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے جی ٹی اے اور جے یو آئی کی جانب سے جو ہے یہاں پر احتجاج کیا جارہا ہے احتجاجی دھرنا دیا گیا ہے تین گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے مطالبہ صریف ان کا اتنا ہے کہ یہاں سے کراچی ٹول پلازا ان کو کراوس کرنا دیا جائے اور شہر کے اندر ان کو جانے دیا جائے جہاں پر سن اسمبلی کے باہر جو ہے وہ جو ان کا ان کے رہنواؤں کی جانب سے احتجاج پلان ہے اس کے اندر جو ہے وہ شرکت کرنا چاہتے ہیں لیکن پولیس کی بھائی نفری یہاں پر تائنات کی گئی ہے جس میں ڈسٹک ایسٹ اور ڈسٹک ملیر کی نفری شامل ہیں جس میں خواتین الکات بھی شامل ہیں آر آرف کے جوان بھی شامل ہیں ان کا ہی کہنا ہے کہ ان کو آرڈر سے دفاع ایک سو چوالیس کا نفاظ ہو آبا ہے اور اس کے تحت کسی بھی قسم کے جلسے جلوس اور ریلی کی جو ہے وہ اجازت نہیں دیں گے اور کسی بھی قسم کے نقص امن کا جو ہے خشہ ہے اسی لیے جو مظاہرین ہیں ان کو شہر کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا تین گھنٹے سے زائد ہو چکے ہیں اور دونوں شہرہ ہیں جو کراچی سے ہیدرباد اور ہیدرباد سے کراچی کی جانب جاری ہیں مکمل طور پر جو ہے وہ پیک ہیں اور لمبی لمبی کتار ہیں یہاں پر گاڑیوں کے لگے جس میں زیادہ تر تعداد مسافر گاڑیوں کے مسافر کاوی پریشان ہے کئی گھنٹوں سے جو ہے وہ سٹک ہو کے یہاں پر موجود ہیں کراچی جو مسافر آنا چاہتے ہیں اور ٹول پلاہ پلاہ تک جو ہے آنے میں کامیاب ہو گئے وہ اپنی اپنی گاڑیوں سے پیدل اتر کر جو ہے وہ سفر کرنے پر مجبور ہو گئے کیونکہ اپنے اپنے منزل تک جو ہے وہ پہنچتا ہوں کا مقصد ہے اسی طرح کراچی سے جو سپر ہائیوے ٹول پلاہ کروس کرتے ہی وادی حسین قبرستان ہے وہاں پر زائدین کی بڑی تعداد جانا چاہتی ہے سب سے یہاں پر موجود ہیں انتظار کر رہی ہے اپنے پیاروں کی قبروں بجا کے فاتحہ خانی کرنے کے لیے ان کو بھی کافی دشواری کا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کئی کئی گھنٹے ہو گئے وہ یہاں پر موجود ہیں جی یو آئی کے جو رینوما ہے ان کا ہی کہنا ہے کہ جب تک ان کو محفوظ راستہ نہیں فرام کیا جائے گا اور یہاں پر چھانے سے جانے کے زیادہ نہیں جائے گی پورا من طریقے سے اس وقت تک وہ اپنا اتجازی دھرنا جو ہے وہ جاری رکھیں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کی جانے سے بھی ابھی تک کسی قسم کی مضامت کا سامنا نہیں دیکھنے میں آیا ہے ہاں البتہ یہ ضرور ایک لیا کی برکات پولیس کو ہمارے ساتھ کی موجود رہی کا عزر زہدی نے بھی ہمیں جوائن کیا عزر آپ بتائیے گا اس وقت کہاں پر موجود ہیں اور کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اور کارکنان کی کتنی بڑی تعداد ہے بلکل میں اس وقت سندھ اسمبلی کے باہر موجود ہوں اور یہاں پر جو ہے پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تائینات کی گئی ہے جبکہ ریڈ زون کے اندر جو ہے دفعہ ایک سو چوالیس کے نفاظ کے بعد جو ہے پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اور یہاں پر سندھ اسمبلی آنے والے تمام راستوں کو جو ہے کنٹینر لگا کے بند کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ شارع فیصل پہ پولیس کی بھاری نفری تائینات کی گئی ہے کہ کسی بھی نا خوشگار واقع سے نمٹنے کے لیے وہاں پر تائیناتیں اس کے علاوہ فوارہ چوک کے اوپر بھی جو ہے پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تائیناتیں اور کہہ یہ جا رہا ہے کہ فوارہ چوک پہ جو ہے جی ڈی اے اور دیگر اتحادی جماعتوں کے جو کارکنان ہیں وہ جمعونوں شروع ہو گئے ہیں جن کو روکنے کے لیے جو ہے پولیس کی بھی مزید نفری جو ہے وہاں پر پہنچائی گئی ہے تہم ابھی اس وقت جو صورتحال ہے یہاں پر یہ کنٹرول میں ہے اور یہاں پر سندھ اسمبلی کے بھار جو ہے پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شارع فیصل کا جو ایک ٹریک ہے وہ مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گاڑیوں کی لمبی کتارے جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں اور شہری شدید پریشان ہیں جی جی چھیک ہے آپ کا بہت شکریہ احسن ہمارے ساتھ موجود تھے عزیز زیدی اور شہباز خان ہمارے ساتھ موجود تھے آپ دنوں کا بہت شکریہ پورام احتجاج ہمارا حق ہے رہنمہ جی وائے راشد محمد سمرو کی جانب سے کہا گیا سندھ اسمبلی میں دھرنا دینا چاہتے ہیں راشد محمود سمرو نے کہا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ دھرنا ہمارا حق ہے پورام احتجاج کرنا چاہتے ہیں سندھ اساملی میں دھرنا دینا چاہتے ہیں مزید ان کا کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں روکا ہوا ہے اور ہم سندھ اسیمبلی جانا چاہ رہے ہیں پرامن احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمیشہ ہم نے پرامن احتجاج کی ہے لیکن ان کو در اتنا ہے خوف اتنا ہے کہ ہمیں یہی ٹول پلازہ پر روکا گیا ہے اور ہمیں پرامن احتجاج سے روکا جا رہا ہے میں نے ان سے پوچھا ہے کہ ہمیں روکنے کا کوئی آرڈر ہے کوئی آرڈر نہیں دکھا رہے وارنٹ ہیں گرفتاری کے کچھ بھی نہیں ہے گنڈا گردی ہے پولیس وردی میں گنڈا گردی ہو رہی ہے کمداری ہو رہی ہے اگر اتنی ہی جرت ہے مراد علی شاہ صاحب میں تو وہ خود آئیں ناظرن سندھ کی اپوزیشن جماعتوں کا الیکشن میں مولین ادھاندلی کے خلاف احتجاج سے اسمبلی کے باہر پولیس کا مظاہرین پر لاتھی چارج قومی عوامی تحریک دس کارکن گرفتار جی ڈی اے اور جی ڈی اے کے کارکنوں نے سپر ہائیوے ٹول پلاسا پر دھرنا دے دیا کراچی سے احسن ٹانڈیو اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے احسن بتائیے گا جی بالکل دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں گے میں شارع فیصل کے مقام پر موجود ہوں کارساز کے مقام سے آتے ہوئے جیسے ہی شارع فیصل پر آتے ہیں تو اسی مقام پر ٹھیک جی ڈی اے کی جانب سے درنا دے کر یہاں پہ دونوں ٹریک مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بند کر دیے گئے ہیں بہرحال یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو ایمبلنس اور جو بزرگ افراد آ رہے ہیں ان کو جانے کی جو ہے وہ اجازت دی جا رہی ہے ہمیں صبح میں دیکھنے میں آیا کہ یہاں پہ شارع فیصل پہ جو چھوٹی چھوٹی ریلیاں شہر برد کے مختلف علاقوں سے آ رہی تھی وہ شارع فیصل عوامی مرکز کے مقام پہ جمع ہو رہی تھی اور انہوں نے اس وہاں سے آگے جانا تھا لیکن دیکھنے میں آیا کہ ٹریفک پولیس کی جانب سے ان کو روک دیا گیا تھا آگے بڑھنے سے تو وہ یہی پہ شارع فیصل پہ اکھٹا ہو گئے اس کے بعد جو اندرون سندھ سے جو وفد آنے تھے جو ریلیاں آ رہی تھی ان کو ٹول پلازا کے مقام پہ روک دیا گیا اور ان کے جو رہنما ہیں جے یو آئی کے راشی سمرو صاحب ان کو بھی وہاں پہ روک دیا گیا ہے جو شہر میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی تو اس کی وجہ سے یہاں پہ جو جے یو آئی کے کارکنانیں بڑی تعداد میں انہوں نے دھرنا دے کر یہاں پہ بیٹھ گئے ہیں انہوں نے یہی ڈیمانڈ رکھی ہے کہ جب تک ان کو وہاں سے ٹول پلازا سے شہر کے اندر داخلے کی اجازت نہیں دی جاتی تب تک وہ دھرنا جاری رکھیں گے یہاں پہ تقریباً ڈیڑھ گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے یہ شہرہ فیصل اہم ترین کارچی کی شہرہ سمجھی جاتی ہے اس کو دونوں ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جی ٹھیک ہے سندھ چاندیوں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو بتائیں کہ سندھ کے آپوزیشن جماعتوں کے الیکشن میں مبینہ دھاندی کے خلاف احتجاج جاری ہے شہباز خان بھی کارچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شہباز بتائیے دھرنا کہاں تک پہنچا اور کیا ڈیماند زائم کی آجی بلکل اس وقت ہم سپر ہائیوے ٹول پلازہ پر موجود ہیں اور تین گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے جی ٹی اے اور جے یو آئی کی جانب سے یہاں پر احتجاج کیا جارہا ہے احتجاجی دھرنا دیا کیا ہے تین گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے مطالبہ صرف ان کا اتنا ہے کہ یہاں سے کراچی ٹول پلازہ ان کو کرنا دیا چاہے اور شہر کے اندر کو جانے دیا چاہے جہاں پر سن اسمبلی کے بہار جو ہے وہ جو ان کے رہنواؤں کی جانب سے احتجاج پلان ہے اس کے اندر جو ہے وہ شرکت کرنا چاہتے ہیں لیکن پولیس کی بھائی نفری یہاں پر تائنات کی گئی ہے جس میں ڈسٹک ایسٹ اور ڈسٹک ملیر کی نفری شامل ہیں جس میں خواتین حلقات بھی شامل ہیں آر آرف کے جوان بھی شامل ہیں ان کا ہی کہنا ہے کہ ان کو آرڈر سے دفاع ایک سو چوالیس کا نفاظ ہوا ہے اور اس کے تحت کسی بھی قسم کے جلسے جلوس اور ریلی کی جو ہے وہ اجازت نہیں دیں گے اور کسی بھی قسم کے نقص امن کا جو ہے خشہ ہے اسی لیے جو مظاہرین ہیں ان کو شہر کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا تین گھنٹے سے زائد ہو چکے ہیں اور دونوں شارع ہیں جو کراچی سے ہیدراباد اور ہیدراباد سے کراچی کی جانب جاری ہیں مکمل طور پر جو ہے وہ پیک ہیں اور لمبی لمبی کتاریں یہاں پر گاڑیوں کے لگیں جس میں زیادہ تر تعداد مسافر گاڑیوں کے مسافر کاوی پریشان ہے کئی گھنٹوں سے جو ہے وہ سٹک ہو کے یہاں پر موجود ہیں کراچی جو مسافر آنا چاہتے ہیں اور ٹول پلادہ تک جو ہے آنے میں کامیاب ہو گئے وہ اپنی اپنی گاڑیوں سے پیدل اتر کر جو ہے وہ سفر کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کیونکہ اپنے منزل تک جو ہے وہ پہنچتا ہوں کا مقصد ہے اسی طرح کراچی سے جو سپر ہائیوے ٹول پلادہ کروس کرتا ہی وادی حسین قبرستان ہے وہاں پر زائرین کی بڑی تعداد جانا چاہتی ہے سب سے یہاں پر موجود ہیں انتظار کر رہی ہے اپنے پیاروں کی قبروں بے جا کے فاتحہ خانی کرنے کے لیے ان کو بھی کافی دشواری کا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کئی گھنٹے ہو گئے وہ یہاں پر موجود ہیں جی یو آئی کے جو رینوما ہے ان کا ہی کہنا ہے کہ جب تک ان کو محفوظ راستہ نہیں فرام کے جائے گا اور یہاں پر چھانے سے جانے کے زیادہ نہیں جائے گی پورا من طریقے سے اس وقت تک وہ اپنا اتجازی دھرنا جاری رکھیں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کی جانی سے بھی ابھی تک کسی قسم کی مضامت کا سامنا نہیں دیکھنے میں آیا ہے ہاں البتہ یہ ضرور ہے ہمارے ساتھ کی موجود رہی کا آپ بتائیے گا اس وقت کہاں پر موجود ہیں اور کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اور کارکنان کی کتنی بڑی تعداد ہے بلکل میں اس وقت سندھ اسمبلی کے باہر موجود ہوں اور یہاں پر جو ہے پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تائینات کی گئی ہے جبکہ ریڈ زون کے اندر جو ہے دفعہ 144 کے نفاس کے بعد جو ہے پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اور یہاں پر سندھ اسمبلی آنے والے تمام راستوں کو جو ہے کنٹینر لگا کے بند کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ شارع فیصل پہ پولیس کی بھاری نفری تائینات کی گئی ہے کہ کسی بھی ناخشگار واقع سے نمٹنے کے لیے وہاں پر تائیناتیں اس کے علاوہ فوارہ چوک کے اوپر بھی جو ہے پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تائیناتیں اور کہہ یہ جا رہا ہے کہ فوارہ چوک پہ جو ہے جی ڈی اے اور دیگر اتحادی جماعتوں کے جو کارکنان ہیں وہ جمعونوں شروع ہو گئے ہیں جن کو روکنے کے لیے جو ہے پولیس کی بھی مزید نفری جو ہے وہاں پر پہنچائی گئی ہے تاہم میں ابھی اس وقت جو صورتحال ہے یہاں پر یہ کنٹرول میں ہے اور یہاں پر سندھ اسمبلی کے بھار جو ہے پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شارع فیصل کا جو ایک ٹریک ہے وہ مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گاڑیوں کی لمبی کتارے جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں اور شہری شدید پریشان ہیں جی جی ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ احسن ہمارے ساتھ موجود تھے عزیز زیدی اور شہباز خان ہمارے ساتھ موجود تھے آپ دنوں کا بہت شکریہ پور امن احتجاج ہمارا حق ہے رہنمہ جی وائے راشد محمد سمرو کی جانب سے کہا گیا سندھ اسمبلی میں دھرنا دینا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ دھرنا ہمارا حق ہے پور امن احتجاج کرنا چاہتے ہیں سندھ اساملی میں دھرنا دینا چاہتے ہیں مزید ان کا کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں روکا ہوا ہے اور ہم سندھ اسمبلی جانا چاہ رہے ہیں پور امن احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمیشہ ہم نے پور امن احتجاج کی ہے لیکن ان کو در اتنا ہے خوف اتنا ہے کہ ہمیں یہی ٹول پلازہ پر روکا گیا ہے اور ہمیں پرامن احتجاج سے روکا جا رہا ہے میں نے ان سے پوچھا ہے کہ ہمیں روکنے کا کوئی آرڈر ہے کوئی آرڈر نہیں دکھا رہے وارنٹ ہیں گرفتاری کے کچھ بھی نہیں ہے گنڈا گردی ہے پولیس وردی میں گنڈا گردی ہو رہی ہے کمداری ہو رہی ہے اگر اتنی ہی جرت ہے مراد علی شاہ صاحب میں تو وہ خود آئیں ناظرین سندھ کی اپوزیشن جماعتوں کا الیکشن میں مولین ادھاندلی کے خلاف احتجاج سے نسملی کے باہر پولیس کا مظاہرین پر لاتھی چارج قومی عوامی تحریک دس کارکن گرفتار احتجاج کے بعد ٹرافک جام ہونے سے شہرہ فیصل پر گاڑیوں کی لمبے قطاریں لگ گئیں جی ڈی اے اور جی ایو آئی کے کارکنوں نے سپر ہائیوی ٹول پلاسا پر دھرنا دے دیا کراچی سے احسن ٹاندیو اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے احسن بتائیے گا جی بالکل دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں شہرہ فیصل کے مقام پر موجود ہوں کارساز کے مقام سے آتے ہوئے جیسے ہی شہرہ فیصل پر آتے ہیں تو اسی مقام پر ٹھیک جی ایو آئی کی جانب سے درنا دے کر یہاں پر دونوں ٹریک مکمل طور پر ٹرافک کے لیے بند کر دیے گئے ہیں بہرحال یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو ایمبلنس اور جو بزرگ افراد آ رہے ہیں ان کو جانے کی جو ہے وہ اجازت دی جا رہی ہے ہمیں صبح میں دیکھنے میں آیا کہ یہاں پہ شہرہ فیصل پہ جو چھوٹی چھوٹی رہلیاں شہر بڑھ کے مختلف علاقوں سے آ رہی تھی وہ شہرہ فیصل عوامی مرکز کے مقام پر جمع ہو رہی تھی اور انہوں نے اس وہاں سے آگے جانا تھا لیکن دیکھنے میں آیا کہ ٹرافک پولیس کی جانب سے ان کو روک دیا گیا تھا آگے بڑھنے سے تو وہ یہی پہ شہرہ فیصل پہ کھٹا ہو گئے اس کے بعد جو اندرون سندھ سے جو وفد آنے تھے جو ریلیاں آ رہی تھی ان کو ٹول پلازا کے مقام پر روک دیا گیا اور ان کے جو رہنما ہیں جے یو آئی کے راشی سمرو صاحب ان کو بھی وہاں پہ روک دیا گیا ہے جو شہر میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی تو اس کی وجہ سے یہاں پہ جو جے یو آئی کے کارکنانے بڑی تعداد میں انہوں نے دھرنا دے کر یہاں پہ بیٹھ گئے ہیں انہوں نے یہی ڈیمانڈ رکھی ہے کہ جب تک ان کو وہاں سے ٹول پلازا سے شہر کے اندر داخلے کی اجازت نہیں دی جاتی تب تک وہ دھرنا جاری رکھے گئے یہاں پہ تقریباً ڈیڑھ گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے یہ شہرہ فیصل اہم ترین کراچی کی شہرہ سمجھی جاتی ہے اس کو دونوں ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جی ٹھیک ہے ایسن چاندیوں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو بتائیں کہ سندھ کے اپوزیشن جماعتوں کے الیکشن میں مبینہ دھاندی کے خلاف احتجاج جاری ہے شہباز خان بھی کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شہباز بتائیے دھرنا کہاں تک پہنچا اور کیا ڈیماند زائم کی جی بلکل اس وقت ہم سپر ہائیوے ٹول پلازا پر موجود ہیں اور تین گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے جی ٹی اے اور جے یو آئی کی جانب سے یہاں پر احتجاج کیا جارہا ہے احتجاجی دھرنا دیا گیا ہے تین گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے مطالبہ صریف ان کا اتنا ہے کہ یہاں سے کراچی ٹول پلازا ان کو کراوس کرنا دیا جائے اور شہر کے اندر ان کو جانے دیا جائے جہاں پر سن اسمبلی کے بہار جو ہے وہ جو ان کے رہنواؤں کی جانب سے احتجاج پلان ہے اس کے اندر جو ہے وہ شرکت کرنا چاہتے ہیں لیکن پولیس کی بھائی نفری یہاں پر تائنات کی گئی ہے جس میں ڈسٹک ایسٹ اور ڈسٹک ملیر کی نفریز شامل ہیں جس میں خواتین ایلکات بھی شامل ہیں آر آرف کے جوان بھی شامل ہیں ان کا ہی کہنا ہے کہ ان کو آرڈر سے دفاع ایک سو چوالیس کا نفاظ بھوا ہے اور اس کے تحت کسی بھی قسم کے جلسے جلوس اور ریلی کی جو ہے وہ اجازت نہیں دیں گے اور کسی بھی قسم کے نقص امن کا جو ہے خشہ ہے اسی لیے جو مظاہرین ہیں ان کو شہر کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا تین گھنٹے سے زائد ہو چکے ہیں اور دونوں شہرہ ہیں جو کراچی سے ہیدراباد اور ہیدراباد سے کراچی کی جانب جاری ہیں مکمل طور پر جو ہے وہ پیک ہیں اور لمبی لمبی کتاریں یہاں پر گاڑیوں کے لگی ہیں جس میں زیادہ تر تعداد مسافر گاڑیوں کے مسافر کافی پریشانے کئی گھنٹوں سے جو ہے وہ سٹک ہو کے یہاں پر موجود ہیں کراچی جو مسافر آنا چاہتے ہیں اور ٹول پلادہ تک جو ہے آنے میں کامیاب ہو گئے وہ اپنی اپنی گاڑیوں سے پیدل اتر کر جو ہے وہ سفر کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کیونکہ اپنے منزل تک جو ہے وہ پہنچتا ہوں کا مقصد ہے اسی طرح کراچی سے جو سپر ہائیوے ٹول پلادہ کروس کرتے ہی وادی حسین قبرستان ہے وہاں پر زائدین کی بڑی تعداد جانا چاہتی ہے سب سے ہی یہاں پر موجود ہیں انتظار کر رہی ہے اپنے پیاروں کی قبروں بجا کے فاتحہ خانی کرنے کے لیے ان کو بھی کافی دشواری کا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کئی گھنٹے ہو گئے وہ یہاں پر موجود ہیں جی یو آئی کے جو رینوما ہے ان کا ہی کہنا ہے کہ جب تک ان کو محفوظ راستہ نہیں فرام کیا جائے گا اور یہاں پر چھانے سے جانے کے زیادہ نہیں جائے گی پورا امن طریقے سے اس وقت تک وہ اپنا اتجازی دھرنا جاری رکھیں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کی جانے سے بھی ابھی تک کسی قسم کی مضامت کا سامنا نہیں دیکھنے میں آیا ہے ہاں البتہ یہ ضرور ہے ہمارے ساتھی موجود رہی کا عزر زہدی نے بھی ہمیں جوائن کیا عزر آپ بتائیے گا اس وقت کہاں پر موجود ہیں اور کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اور کارکنان کی کتنی بڑی تعداد ہے بلکل میں اس وقت سندھ اسمبلی کے باہر موجود ہوں اور یہاں پر جو ہے پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تائینات کی گئی ہے جبکہ ریڈ زون کے اندر دفعہ 144 کے نفاظ کے بعد پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اور یہاں پر سندھ اسمبلی آنے والے تمام راستوں کو کنٹینر لگا کے بند کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ شارع فیصل پہ پولیس کی بھاری نفری تائینات کی گئی ہے کہ کسی بھی ناخوجگار واقع سے نمٹنے کے لیے وہاں پر تائینات ہے اس کے علاوہ فوارہ چوک کے اوپر بھی پولیس کی بھاری نفری تائینات ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ فوارہ چوک پہ جو ہے جی ڈی اے اور دیگر اتحادی جماعتوں کے جو کارکنان ہیں وہ جمعونا شروع ہو گئے ہیں جن کو روکنے کے لیے جو ہے پولیس کی بھی مزید نفری جو ہے وہاں پر پہنچائی گئی ہے تاہم ابھی اس وقت جو صورتحال ہے یہاں پر یہ کنٹرول میں ہے اور یہاں پر سندھ اسمبلی کے بھار جو ہے پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شہرہ فیصل کا جو ایک ٹریک ہے وہ مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گاڑیوں کی لمبی کتارے جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں اور شہری شدید پریشان ہیں جی جی چھیک ہے آپ کا بہت شکریہ احسن ہمارے ساتھ موجود تھے عزیز زیدی اور شہباز خان ہمارے ساتھ موجود تھے آپ دنوں کا بہت شکریہ پورام احتجاج ہمارا حق ہے رہنمہ جی وائے راشد محمد سمرو کی جانب سے یہ کہا گیا سندھ اسمبلی میں دھرنا دینا چاہتے ہیں راشد محمود سمرو نے یہ کہا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ دھرنا ہمارا حق ہے پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں سندھ اساملی میں دھرنا دینا چاہتے ہیں مزید ان کا کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں روکا ہوا ہے اور ہم سندھ اسیمبلی جانا چاہ رہے ہیں پرامن احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمیشہ ہم نے پرامن احتجاج کی ہے لیکن ان کو در اتنا ہے خوف اتنا ہے کہ ہمیں یہی ٹول پلازہ پر روکا گیا ہے اور ہمیں پرامن احتجاج سے روکا جا رہا ہے میں نے ان سے پوچھا ہے کہ ہمیں روکنے کا کوئی آرڈر ہے کوئی آرڈر نہیں دکھا رہے وارنٹ ہیں گرفتاری کے کچھ بھی نہیں ہے گنڈا گردی ہے پولیس وردی میں گنڈا گردی ہو رہی ہے کمداری ہو رہی ہے اگر اتنی ہی جرت ہے مراد علی شاہ صاحب میں تو وہ خود آئیں نازن سندھ کی اپوزیشن جماعتوں کا الیکشن میں مولین ادھاندلی کے خلاف احتجاج سے نسملی کے باہر پولیس کا مظاہرین پر لاتھی چارج قومی عوامی تحریک کے دس کارکن گرفتار احتجاج کے بعد ٹرافک جام ہونے سے شہرہ فیصل پر گاڑیوں کی لمبے قطاریں لگ گئیں جی ڈی اے اور جی ای و آئی کے کارکنوں نے سپر ہائیوے ٹول پلاسا پر دھرنا دے دیا کراچی سے احسن چاندیو اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے احسن بتائیے گا جی بلکل دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں گے میں شہرہ فیصل کے مقام پر موجود ہوں کارساز کے مقام سے آتے ہوئے جیسے ہی شہرہ فیصل پر آتے ہیں تو اسی مقام پر ٹھیک جی ڈی اے کی جانب سے درنا دے کر یہاں پر دونوں ٹریک مکمل طور پر ٹرافک کے لیے بند کر دیے گئے ہیں بہرحال یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو ایمبلنس اور جو بزرگ افراد آ رہے ہیں ان کو جانے کی جو ہے وہ اجازت دی جا رہی ہے ہمیں صبح میں دیکھنے میں آیا کہ یہاں پہ شہرہ فیصل پہ جو چھوٹی چھوٹی رہ لیاں شہر بڑھ کے مختلف علاقوں سے آ رہی تھی وہ شہرہ فیصل عوامی مرکز کے مقام پر جمع ہو رہی تھی اور انہوں نے اس وہاں سے آگے جانا تھا لیکن دیکھنے میں آیا کہ ٹرافک پولیس کی جانب سے ان کو روک دیا گیا تھا آگے بڑھنے سے تو وہ یہی پہ شہرہ فیصل پہ کھٹا ہو گئے اس کے بعد جو اندرون سندھ سے جو وفد آنے تھے جو ریلیاں آ رہی تھی ان کو ٹول پلازا کے مقام پر روک دیا گیا اور ان کے جو رہنما ہیں جے یو آئی کے راشی سمرو صاحب ان کو بھی وہاں پہ روک دیا گیا ہے جو شہر میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی تو اس کی وجہ سے یہاں پہ جو جے یو آئی کے کارکنانے بڑی تعداد میں انہوں نے دھرنا دے کر یہاں پہ بیٹھ گئے ہیں انہوں نے یہی ڈیمانڈ رکھی ہے کہ جب تک ان کو وہاں سے ٹول پلازا سے شہر کے اندر داخلے کی اجازت نہیں دی جاتی تب تک وہ دھرنا جاری رکھیں گے یہاں پہ تقریباً ڈیڑھ گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے یہ شہرہ فیصل اہم ترین کراچی کی شہرہ سمجھی جاتی ہے اس کو دونوں ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جی ٹھیک ہے سندھ چاندیوں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو بتائیں کہ سندھ کے آپوزیشن جماعتوں کے الیکشن میں مبینہ دھاندی کے خلاف احتجاج جاری ہے شہباز خان بھی کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شہباز بتائیے دھرنا کہاں تک پہنچا اور کیا ڈیماند زائم کی آجی بلکل اس وقت ہم سپر ہائیوے ٹول پلازا پر موجود ہیں اور تین گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے جی ٹی اے اور جے یو آئی کی جانب سے یہاں پر احتجاج کیا جارہا ہے احتجاجی دھرنا دیا گیا ہے تین گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے مطالبہ صریف ان کا اتنا ہے کہ یہاں سے کراچی ٹول پلازا ان کو کراوس کرنا دیا جائے اور شہر کے اندر ان کو جانے دیا جائے جہاں پر سن اسمبلی کے باہر جو ہے وہ جو ان کے رہنواؤں کی جانب سے احتجاج پلان ہے اس کے اندر جو ہے وہ شرکت کرنا چاہتے ہیں لیکن پولیس کی بھائی نفری یہاں پر تائنات کی گئی ہے جس میں ڈسٹک ایسٹ اور ڈسٹک ملیر کی نفری شامل ہیں جس میں خواتین الکات بھی شامل ہیں آر آرف کے جوان بھی شامل ہیں ان کا ہی کہنا ہے کہ ان کو آرڈر سے دفاع ایک سو چوالیس کا نفاظ بھوا ہے اور اس کے تحت کسی بھی قسم کے جلسے جلوس اور ریلی کی جو ہے وہ اجازت نہیں دیں گے اور کسی بھی قسم کے نقص امن کا جو ہے خشہ ہے اسی لیے جو مظاہرین ہیں ان کو شہر کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا تین گھنٹے سے زائد ہو چکے ہیں اور دونوں شہرہ ہیں جو کراچی سے ہیدراباد اور ہیدراباد سے کراچی کی جانب جاری ہیں مکمل طور پر جو ہے وہ پیک ہیں اور لمبی لمبی کتاریں یہاں پر گاڑیوں کے لگی ہیں جس میں زیادہ تر تعداد مسافر گاڑیوں کے مسافر کافی پریشانے کئی گھنٹوں سے جو ہے وہ سٹک ہو کے یہاں پر موجود ہیں کراچی جو مسافر آنا چاہتے ہیں اور ٹول پلادہ تک جو ہے آنے میں کامیاب ہو گئے وہ اپنی اپنی گاڑیوں سے پیدل اتر کر جو ہے وہ سفر کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کیونکہ اپنے منزل تک جو ہے وہ پہنچتا ہوں کا مقصد ہے اسی طرح کراچی سے جو سپر ہائیوے ٹول پلادہ کروس کرتے ہی وادی اوسین قبرستان ہے وہاں پر زائدین کی بڑی تعداد جانا چاہتی ہے سب سے یہاں پر موجود ہیں انتظار کر رہی ہے اپنے پیاروں کی قبروں بے جا کے فاتحہ خانی کرنے کے لیے ان کو بھی کافی دشواری کا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کئی گھنٹے ہو گئے وہ یہاں پر موجود ہیں جی یو آئی کے جو رہنمائے ہیں ان کا ہی کہنا ہے کہ جب تک ان کو محفوظ راستہ نہیں فرام کر جائے گا اور یہاں پر چھانے سے جانے کے زیادہ نہیں جائے گی پورا من طریقے سے اس وقت تک وہ اپنا اعتجادی دھرنا جاری رکھیں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کی جانے سے بھی ابھی تک کسی قسم کی مضامت کا سامنا نہیں دیکھنے میں آیا ہے ہاں البتہ یہ ضرور ہے ہمارے ساتھی موجود رہی کا عزر زہدی نے بھی ہمیں جوائن کیا عزر آپ بتائیے گا اس وقت کہاں پر موجود ہیں اور کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اور کارکنان کی کتنی بڑی تعداد ہے بلکل میں اس وقت سندھ اسمبلی کے باہر موجود ہوں اور یہاں پر جو ہے پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تائینات کی گئی ہے جبکہ ریڈ زون کے اندر دفعہ 144 کے نفاظ کے بعد پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اور یہاں پر سندھ اسمبلی آنے والے تمام راستوں کو کنٹینر لگا کے بند کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ شارع فیصل پہ پولیس کی بھاری نفری تائینات کی گئی ہے کہ کسی بھی ناخوجگار واقع سے نمٹنے کے لیے وہاں پر تائینات ہے اس کے علاوہ فوارہ چوک کے اوپر بھی پولیس کی بھاری نفری تائینات ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ فوارہ چوک پہ جو ہے جی ڈی اے اور دیگر اتحادی جماعتوں کے جو کارکنان ہیں وہ جمعونا شروع ہو گئے ہیں جن کو روکنے کے لیے جو ہے پولیس کی بھی مزید نفری جو ہے وہاں پر پہنچائی گئی ہے تاہم ابھی اس وقت جو صورتحال ہے یہاں پر یہ کنٹرول میں ہے اور یہاں پر سندھ اسمبلی کے بھار جو ہے پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شارع فیصل کا جو ایک ٹریک ہے وہ مکمل طور پہ ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گاڑیوں کی لمبی کتارے جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں اور شہری شدید پریشان ہیں جی جی چھیک ہے آپ کا بہت شکریہ احسن ہمارے ساتھ موجود تھے عزیز زیدی اور شہباز خان ہمارے ساتھ موجود تھے آپ دنوں کا بہت شکریہ پورام احتجاج ہمارا حق ہے رہنمہ جی وائے راشد محمد سمرو کی جانب سے یہ کہا گیا سندھ اسمبلی میں دھرنا دینا چاہتے ہیں راشد محمود سمرو نے یہ کہا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ دھرنا ہمارا حق ہے پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں سندھ اساملی میں دھرنا دینا چاہتے ہیں مزید ان کا کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں روکا ہوا ہے اور ہم سندھ اسیمبلی جانا چاہ رہے ہیں پرامن احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمیشہ ہم نے پرامن احتجاج کی ہے لیکن ان کو در اتنا ہے خوف اتنا ہے کہ ہمیں یہی ٹول پلازہ پر روکا گیا ہے اور ہمیں پرامن احتجاج سے روکا جا رہا ہے میں نے ان سے پوچھا ہے کہ ہمیں روکنے کا کوئی آرڈر ہے کوئی آرڈر نہیں دکھا رہے وارنٹ ہیں گرفتاری کے کچھ بھی نہیں ہے گنڈا گردی ہے پولیس وردی میں گنڈا گردی ہو رہی ہے کمداری ہو رہی ہے اگر اتنی ہی جرت ہے مراد علی شاہ صاحب میں تو وہ خود آئیں ناظرن سندھ کی اپوزیشن جماعتوں کا الیکشن میں مولین ادھاندلی کے خلاف احتجاج سے نسملی کے باہر پولیس کا مظاہرین پر لاتھی چارج قومی عوامی تحریک کے دس کارکن گرفتار احتجاج کے بعد ٹرافک جام ہونے سے شہرہ فیصل پر گاڑیوں کی لمبے قطاریں لگ گئیں جی ڈی اے اور جی ای و آئے کے کارکنوں نے سپر ہائیوے ٹول پلاسا پر دھرنا دے دیا کراچی سے احسن چاندیو اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے احسن بتائیے گا جی بالکل دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں شہرہ فیصل کے مقام پر موجود ہوں کارساز کے مقام سے آتے ہوئے جیسے ہی شہرہ فیصل پر آتے ہیں تو اسی مقام پر ٹھیک جی ڈی اے کی جانب سے درنا دے کر یہاں پر دونوں ٹریک مکمل طور پر ٹرافک کے لیے بند کر دیے گئے ہیں بہرحال یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو ایمبلنس اور جو بزرے کے افراد آ رہے ہیں ان کو جانے کی جو ہے وہ اجازت دی جا رہی ہے ہمیں صبح میں دیکھنے میں آیا کہ یہاں پہ شہرہ فیصل پہ جو چھوٹی چھوٹی رہ لیاں شہر بڑھ کے مختلف علاقوں سے آ رہی تھی وہ شہرہ فیصل عوامی مرکز کے مقام پر جمع ہو رہی تھی اور انہوں نے اس وہاں سے آگے جانا تھا لیکن دیکھنے میں آیا کہ ٹرافک پولیس کی جانب سے ان کو روک دیا گیا تھا آگے بڑھنے سے تو وہ یہی پہ شہرہ فیصل پہ کھٹا ہو گئے اس کے بعد جو اندرون سندھ سے جو وفد آنے تھے جو ریلیاں آ رہی تھی ان کو ٹول پلازا کے مقام پر روک دیا گیا اور ان کے جو رہنما ہیں جے یو آئی کے راشی سمرو صاحب ان کو بھی وہاں پہ روک دیا گیا ہے جو شہر میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی تو اس کی وجہ سے یہاں پہ جو جے یو آئی کے کارکنانے بڑی تعداد میں انہوں نے دھرنا دے کر یہاں پہ بیٹھ گئے ہیں انہوں نے یہی ڈیمانڈ رکھی ہے کہ جب تک ان کو وہاں سے ٹول پلازا سے شہر کے اندر داخلے کی اجازت نہیں دی جاتی تب تک وہ دھرنا جاری رکھیں گے یہاں پہ تقریباً ڈیڑھ گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے یہ شہرہ فیصل اہم ترین کراچی کی شہرہ سمجھی جاتی ہے اس کو دونوں ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جی ٹھیک ہے سندھ چانڈیوں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو بتائیں کہ سندھ کے آپوزیشن جماعتوں کے الیکشن میں مبینہ دھانڈی کے خلاف احتجاج جاری ہے شہباز خان بھی کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شہباز بتائیے دھرنا کہاں تک پہنچا اور کیا دیماند زائم کی جی بلکل اس وقت ہم سپر ہائیوے ٹول پلازا پر موجود ہیں اور تین گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے جی ٹی اے اور جی ایو آئی کی جانب سے یہاں پر احتجاج کیا جارہا ہے احتجاجی دھرنا دیا کیا ہے تین گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے مطالبہ صریف ان کا اتنا ہے کہ یہاں سے کراچی ٹول پلازا ان کو کراوس کرنا دیا جائے اور شہر کے اندر ان کو جانے دیا جائے جہاں پر سن اسمبلی کے باہر جو ہے وہ جو ان کے رہنواؤں کی جانب سے احتجاج پلان ہے اس کے اندر جو ہے وہ شرکت کرنا چاہتے ہیں لیکن پولیس کی بھائی نفری یہاں پر تائنات کی گئی ہے جس میں ڈسٹک ایسٹ اور ڈسٹک ملیر کی نفری شامل ہیں جس میں خواتین ایلکات بھی شامل ہیں آر آرف کے جوان بھی شامل ہیں ان کا ہی کہنا ہے کہ ان کو آرڈر سے دفاع ایک سو چوالیس کا نفاظ ہوا ہے اور اس کے تحت کسی بھی قسم کے جلسے جلوس اور ریلی کی جو ہے وہ اجازت نہیں دیں گے اور کسی بھی قسم کے نقص امن کا جو ہے خشہ ہے اسی لیے جو مظاہرین ہیں ان کو شہر کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا تین گھنٹے سے زائد ہو چکے ہیں اور دونوں شہرہ ہیں جو کراچی سے ہیدراباد اور ہیدراباد سے کراچی کی جانب جاری ہیں مکمل طور پر جو ہے وہ پیک ہیں اور لمبی لمبی کتاریں یہاں پر گاڑیوں کے لگی ہیں جس میں زیادہ تر تعداد مسافر گاڑیوں کے مسافر کافی پریشانے کئی گھنٹوں سے جو ہے وہ سٹک ہو کے یہاں پر موجود ہیں کراچی جو مسافر آنا چاہتے ہیں اور ٹول پلادہ تک جو ہے آنے میں کامیاب ہو گئے وہ اپنی اپنی گاڑیوں سے پیدل اتر کر جو ہے وہ سفر کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کیونکہ اپنے منزل تک جو ہے وہ پہنچتا ہوں کا مقصد ہے اسی طرح کراچی سے جو سپر ہائیوے ٹول پلادہ کروس کرتے ہیں وادی اوسین قبرستان ہے وہاں پر زائدین کی بڑی تعداد جانا چاہتی ہے سب سے یہاں پر موجود ہیں انتظار کر رہی ہے اپنے پیاروں کی قبروں بجا کے فاتحہ خانی کرنے کے لیے ان کو بھی کافی دشواری کا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کئی گھنٹے ہو گئے وہ یہاں پر موجود ہیں جی یو آئی کے جو رینوما ہے ان کا ہی کہنا ہے کہ جب تک ان کو محفوظ راستہ نہیں فرام کر جائے گا اور یہاں پر چھانے سے جانے کے زیادہ نہیں جائے گی پورا امن طریقے سے اس وقت تک وہ اپنا اتجازی دھرنا جاری رکھیں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کی جانے سے بھی ابھی تک کسی قسم کی مضامت کا سامنا نہیں دیکھنے میں آیا ہے ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ لیلاتی برکات پولیس کی موجود رہی کا عزیز زہدی نے بھی ہمیں جوائن کیا عزیز آپ بتائیے گا اس وقت کہاں پر موجود ہیں اور کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اور کارکنان کی کتنی بڑی تعداد ہے بلکل میں اس وقت سندھ اسمبلی کے باہر موجود ہوں اور یہاں پر جو ہے پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تائینات کی گئی ہے جبکہ ریڈ زون کے اندر جو ہے دفعہ ایک سو چوالیس کے نفاظ کے بعد جو ہے پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اور یہاں پر سندھ اسمبلی آنے والے تمام راستوں کو جو ہے کنٹینر لگا کے بند کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ شارع فیصل پہ پولیس کی بھاری نفری تائینات کی گئی ہے کہ کسی بھی ناخوجگار واقع سے نمٹنے کے لیے وہاں پر تائینات ہے اس کے علاوہ فوارہ چوک کے اوپر بھی جو ہے پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تائینات ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ فوارہ چوک پہ جو ہے جی ڈی اے اور دیگر اتحادی جماعتوں کے جو کارکنان ہیں وہ جمعونا شروع ہو گئے ہیں جن کو روکنے کے لیے جو ہے پولیس کی بھی مزید نفری جو ہے وہاں پر پہنچائی گئی ہے تاہم میں ابھی اس وقت جو صورتحال ہے یہاں پر یہ کنٹرول میں ہے اور یہاں پر سندھ اسمبلی کے بھار جو ہے پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شارع فیصل کا جو ایک ٹریک ہے وہ مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے گاڑیوں کی لمبی کتارے جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں اور شہری شدید پریشان ہیں جی جی ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ احسن ہمارے ساتھ موجود تھے عزیز زیدی اور شہباز خان ہمارے ساتھ موجود تھے آپ دنوں کا بہت شکریہ پورام احتجاج ہمارا حق ہے رہنمہ جی وائے راشد محمد سمرو کی جانب سے یہ کہا گیا سندھ اسمبلی میں دھرنا دینا چاہتے ہیں راشد محمود سمرو نے یہ کہا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ دھرنا ہمارا حق ہے پورامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں سندھ اساملی میں دھرنا دینا چاہتے ہیں مزید ان کا کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں روکا ہوا ہے اور ہم سندھ اسیمبلی جانا چاہ رہے ہیں پورامن احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمیشہ ہم نے پورامن احتجاج کی ہے لیکن ان کو در اتنا ہے خوف اتنا ہے کہ ہمیں یہی ٹول پلازہ پر روکا گیا ہے اور ہمیں پورامن احتجاج سے روکا جا رہا ہے میں نے ان سے پوچھا ہے کہ ہمیں روکنے کا کوئی آرڈر ہے کوئی آرڈر نہیں دکھا رہے وارنٹ ہیں گرفتاری کے کچھ بھی نہیں ہے گنڈا گردی ہے پولیس وردی میں گنڈا گردی ہو رہی ہے کمداری ہو رہی ہے اگر اتنی ہی جرت ہے مراد علی شاہ صاحب میں تو وہ خود آئیں ناظرن سندھ کی اپوزیشن جماعتوں کا الیکشن میں مولین ادھاندلی کے خلاف احتجاج سے اسمبلی کے باہر پولیس کا مظاہرین پر لاتھی چارج قومی عوامی تحریک کے دس کارکن گرفتار احتجاج کے بعد ٹرافک جام ہونے سے شہرہ فیصل پر گاڑیوں کی لمبے قطاریں لگ گئیں جی ڈی اے اور جی ای و آئی کے کارکنوں نے سپر ہائیوے ٹول پلاسا پر دھرنا دے دیا کراچی سے احسن چاندیو اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے احسن بتائیے گا جی بلکل دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں شہرہ فیصل کے مقام پر موجود ہوں کارساز کے مقام سے آتے ہوئے جیسے ہی شہرہ فیصل پر آتے ہیں تو اسی مقام پر ٹھیک جی ڈی اے کی جانب سے درنا دے کر یہاں پر دونوں ٹریک مکمل طور پر ٹرافک کے لیے بند کر دیے گئے ہیں بہرحال یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو ایمبلنس اور جو بزرگ افراد آ رہے ہیں ان کو جانے کی جو ہے وہ اجازت دی جا رہی ہے ہمیں صبح میں دیکھنے میں آیا کہ یہاں پہ شہرہ فیصل پہ جو چھوٹی چھوٹی رہ لیاں شہر بر کے مختلف علاقوں سے آ رہی تھی وہ شہرہ فیصل عوامی مرکز کے مقام پر جمع ہو رہی تھی اور انہوں نے اس وہاں سے آگے جانا تھا لیکن دیکھنے میں آیا کہ ٹرافک پولیس کی جانب سے ان کو روک دیا گیا تھا آگے بڑھنے سے تو وہ یہی پہ شہرہ فیصل پہ اکھٹا ہو گئے اس کے بعد جو اندرون سندھ سے جو وفد آنے تھے جو ریلیاں آ رہی تھی ان کو ٹول پلازا کے مقام پر روک دیا گیا اور ان کے جو رہنما ہیں جے یو آئی کے راشی سمرو صاحب ان کو بھی وہاں پہ روک دیا گیا ہے جو شہر میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی تو اس کی وجہ سے یہاں پہ جو جے یو آئی کے کارکنانے بڑی تعداد میں انہوں نے دھرنا دے کر یہاں پہ بیٹھ گئے ہیں انہوں نے یہی ڈیمانڈ رکھی ہے کہ جب تک ان کو وہاں سے ٹول پلازا سے شہر کے اندر داخلے کی اجازت نہیں دی جاتی تب تک وہ دھرنا جاری رکھیں گے یہاں پہ تقریباً ڈیڑھ گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے یہ شہرہ فیصل اہم ترین کراچی کی شہرہ سمجھی جاتی ہے اس کو دونوں ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جی ٹھیک ہے سندھ چانڑیوں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو بتائیں کہ سندھ کے آپوزیشن جماعتوں کے الیکشن میں مبینہ دھانڈی کے خلاف احتجاج جاری ہے شہباز خان بھی کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شہباز بتائیے دھرنا کہاں تک پہنچا اور کیا ڈیماند زائم کی جی بلکل اس وقت ہم سپر ہائیوے ٹول پلازا پر موجود ہیں اور تین گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے جی ٹی اے اور جے یو آئی کی جانب سے یہاں پر احتجاج کیا جارہا ہے احتجاجی دھرنا دیا گیا ہے تین گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے مطالبہ صریف ان کا اتنا ہے کہ یہاں سے کراچی ٹول پلازا ان کو کراوس کرنا دیا جائے اور شہر کے اندر ان کو جانے دیا جائے جہاں پر سن اسمبلی کے باہر جو ہے وہ جو ان کے رہنواؤں کی جانب سے احتجاج پلان ہے اس کے اندر جو ہے وہ شرکت کرنا چاہتے ہیں لیکن پولیس کی بھائی نفری یہاں پر تائنات کی گئی ہے جس میں ڈسٹک ایسٹ اور ڈسٹک ملیر کی نفری شامل ہیں جس میں خواتین الکات بھی شامل ہیں آر آرف کے جوان بھی شامل ہیں ان کا ہی کہنا ہے کہ ان کو آرڈر سے دفاع ایک سو چوالیس کا نفاظ بھوا ہے اور اس کے تحت کسی بھی قسم کے جلسے جلوس اور ریلی کی جو ہے وہ اجازت نہیں دیں گے اور کسی بھی قسم کے نقص امن کا جو ہے خشہ ہے اسی لیے جو مظاہرین ہیں ان کو شہر کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا تین گھنٹے سے زائد ہو چکے ہیں اور دونوں شہرہ ہیں جو کراچی سے ہیدراباد اور ہیدراباد سے کراچی کی جانب جاری ہیں مکمل طور پر جو ہے وہ پیک ہیں اور لمبی لمبی کتاریں یہاں پر گاڑیوں کے لگی ہیں جس میں زیادہ تر تعداد مسافر گاڑیوں کے مسافر کافی پریشانے کئی گھنٹوں سے جو ہے وہ سٹک ہو کے یہاں پر موجود ہیں کراچی جو مسافر آنا چاہتے ہیں اور ٹول پلادہ تک جو ہے آنے میں کامیاب ہو گئے وہ اپنی اپنی گاڑیوں سے پیدل اتر کر جو ہے وہ سفر کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کیونکہ اپنے منزل تک جو ہے وہ پہنچتا ہوں کا مقصد ہے اسی طرح کراچی سے جو سپر ہائیوے ٹول پلادہ کروس کرتے ہی وادی حسین قبرستان ہے وہاں پر زائدین کی بڑی تعداد جانا چاہتی ہے سب سے یہاں پر موجود ہیں انتظار کر رہی ہے اپنے پیاروں کی قبروں بے جا کے فاتحہ خانی کرنے کے لیے ان کو بھی کافی دشواری کا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کئی گھنٹے ہو گئے وہ یہاں پر موجود ہیں جی یو آئی کے جو رینوما ہے ان کا ہی کہنا ہے کہ جب تک ان کو محفوظ راستہ نہیں فرام کیا جائے گا اور یہاں پر چھانے سے جانے کی زیادت نہیں جائے گی پورا من طریقے سے اس وقت تک وہ اپنا اعتجادی دھرنا جاری رکھیں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کی جانے سے بھی ابھی تک کسی قسم کی مضامت کا سامنا نہیں دیکھنے میں آیا ہے ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ لیلاتی برکات پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تائینات کی گئی ہے جبکہ ریڈ زون کے اندر جو ہے پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اور یہاں پر سند اسمبلی آنے والے تمام راستوں کو کنٹینر لگا کے بند کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ شارع فیصل پہ پولیس کی بھاری نفری تائینات کی گئی ہے کہ کسی بھی ناخوجگار واقع سے نمٹنے کے لیے وہاں پر تائینات ہے اس کے علاوہ فوارہ چوک کے اوپر بھی پولیس کی بھاری نفری تائینات ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ فوارہ چوک پہ جو ہے جی ڈی اے اور دیگر اتحادی جماعتوں کے جو کارکنان ہیں وہ جمعونا شروع ہو گئے ہیں جن کو روکنے کے لیے جو ہے پولیس کی بھی مزید نفری جو ہے وہاں پر پہنچائی گئی ہے تاہم ابھی اس وقت جو صورتحال ہے یہاں پر یہ کنٹرول میں ہے اور یہاں پر سند اسمبلی کے بھار جو ہے پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شارع فیصل کا جو ایک ٹریک ہے وہ مکمل طور پہ ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گاڑیوں کی لمبی کتارے جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں اور شہری شدید پریشان ہیں جی جی چھیک ہے آپ کا بہت شکریہ احسن ہمارے ساتھ موجود تھے عزیز زیدی اور شہباز خان ہمارے ساتھ موجود تھے آپ دنوں کا بہت شکریہ پور امن احتجاج ہمارا حق ہے رہنمہ جی وائے راشد محمد سمرو کی جانب سے کہا گیا سندھ اسمبلی میں دھرنا دینا چاہتے ہیں راشد محمود سمرو نے یہ کہا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ دھرنا ہمارا حق ہے پور امن احتجاج کرنا چاہتے ہیں سندھ اسمبلی میں دھرنا دینا چاہتے ہیں مزید ان کا کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں روکا ہوا ہے اور ہم سندھ اسمبلی جانا چاہتے ہیں پور امن احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمیشہ ہم نے پور امن احتجاج کیے ہیں لیکن ان کو دھر اتنا ہے خوف اتنا ہے کہ ہمیں یہی ٹول پلازہ پر روکا گیا ہے اور ہمیں پور امن احتجاج سے روکا جا رہا ہے میں نے ان سے پوچھا ہے کہ ہمیں روکنے کا کوئی آرڈر ہے کوئی آرڈر نہیں دکھا رہے وارنٹ ہیں گرفتاری کے کچھ بھی نہیں ہے گنڈا گردی ہے پولیس وردی میں گنڈا گردی ہو رہی ہے کمداری ہو رہی ہے اگر اتنی ہی جرت ہے مراد علی شاہ صاحب میں تو وہ خود آئیں ناظرین سندھ کی اپوزیشن جماعتوں کا الیکشن میں مولین ادھاندلی کے خلاف احتجاج سے اسمبلی کے باہر پولیس کا مظاہرین پر لاتھی چارج قومی عوامی تحریک دس کارکن گرفتار احتجاج کے بعد ٹرافک جام ہونے سے شہرہ فیصل پر گاڑیوں کی لمبے قطاریں لگ گئیں جی ڈی اے اور جی ڈی اے کے کارکنوں نے سپر ہائیوے ٹول پلاسا پر دھرنا دے دیا کراچی سے احسن ٹانڈیو اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے احسن بتائیے گا جی بلکل دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں گے میں شہرہ فیصل کے مقام پر موجود ہوں کارساز کے مقام سے آتے ہوئے جیسے ہی شہرہ فیصل پر آتے ہیں تو اسی مقام پر ٹھیک جی ڈی اے کی جانب سے درنا دے کر یہاں پر دونوں ٹریک مکمل طور پر ٹرافک کے لیے بند کر دیا گئے ہیں بہرحال یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو ایمبلنس اور جو بزرگ افراد آ رہے ہیں ان کو جانے کی جو ہے وہ اجازت دی جا رہی ہے ہمیں صبح میں دیکھنے میں آیا کہ یہاں پہ شہرہ فیصل پہ جو چھوٹی چھوٹی ریلیاں شہر بڑھ کے مختلف علاقوں سے آ رہی تھی وہ شہرہ فیصل عوامی مرکز کے مقام پر جمع ہو رہی تھی اور انہوں نے اس وہاں سے آگے جانا تھا لیکن دیکھنے میں آیا کہ ٹرافک پولیس کی جانب سے ان کو روک دیا گیا تھا آگے بڑھنے سے تو وہ یہی پہ شہرہ فیصل پہ اکھٹا ہو گیا اس کے بعد جو اندرون سندھ سے جو وفد آنے تھے جو ریلیاں آ رہی تھی ان کو ٹول پلازا کے مقام پر روک دیا گیا اور ان کے جو رہنما ہیں جے یو آئی کے راشی سمرو صاحب ان کو بھی وہاں پہ روک دیا گیا ہے جو شہر میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی تو اس کی وجہ سے یہاں پہ جو جے یو آئی کے کارکنانے بڑی تعداد میں انہوں نے دھرنا دے کر یہاں پہ بیٹھ گئے ہیں انہوں نے یہی ڈیمانڈ رکھی ہے کہ جب تک ان کو وہاں سے ٹول پلازا سے شہر کے اندر داخلے کی اجازت نہیں دی جاتی تب تک وہ دھرنا جاری رکھیں گے یہاں پہ تقریباً ڈیڑھ گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے یہ شہرہ فیصل اہم ترین کراچی کی شہرہ سمجھی جاتی ہے اس کو دونوں ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جی ٹھیک ہے سندھ چاندیوں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو بتائیں کہ سندھ کے آپوزیشن جماعتوں کے الیکشن میں مبینہ دھانڈی کے خلاف احتجاج جاری ہے شہباز خان بھی کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شہباز بتائیے دھرنا کہاں تک پہنچا اور کیا ڈیماند زائم کی جی بلکل اس وقت ہم سپر ہائیوے ٹول پلازا پر موجود ہیں اور تین گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے جی ٹی اے اور جے یو آئی کی جانب سے یہاں پر احتجاج کیا جا رہا ہے احتجاجی دھرنا دیا گیا ہے تین گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے مطالبہ صرف ان کا اتنا ہے کہ یہاں سے کراچی ٹول پلازا ان کو کراوس کرنا دیا جائے اور شہر کے اندر ان کو جانے دیا جائے جہاں پر سن اسمبلی کے باہر جو ہے وہ جو ان کے رہنواؤں کی جانب سے احتجاج پلان ہے اس کے اندر جو ہے وہ شرکت کرنا چاہتے ہیں لیکن پولیس کی بھائی نفری یہاں پر تائنات کی گئی ہے جس میں ڈسٹک ایسٹ اور ڈسٹک ملیر کی نفری شامل ہیں جس میں خواتین ایلکات بھی شامل ہیں آر آرف کے جوان بھی شامل ہیں ان کا ہی کہنا ہے کہ ان کو آرڈر سے دفاع ایک سو چوالیس کا نفاظ بھوا ہے اور اس کے تحت کسی بھی قسم کے جلسے جلوس اور ریلی کی جو ہے وہ اجازت نہیں دیں گے اور کسی بھی قسم کے نقص امن کا جو ہے خشہ ہے ایسی لیے جو مظاہرین ہیں ان کو شہر کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا تین گھنٹے سے زائد ہو چکے ہیں اور دونوں شہرائیں جو کراچی سے ہیدراباد اور ہیدراباد سے کراچی کی جانب جاری ہیں مکمل طور پر جو ہے وہ پیک ہیں اور لمبی لمبی کتاریں یہاں پر گاڑیوں کے لگئے جس میں زیادہ تر تعداد مسافر گاڑیوں کے مسافر کافی پریشانے کئی گھنٹوں سے جو ہے وہ سٹک ہو کے یہاں پر موجود ہیں کراچی جو مسافر آنا چاہتے ہیں اور ٹول پلادہ تک جو ہے آنے میں کامیاب ہو گئے وہ اپنی اپنی گاڑیوں سے پیدل اتر کر جو ہے وہ سفر کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کیونکہ اپنے منزل تک جو ہے وہ پہنچتا ہوں کا مقصد ہے اسی طرح کراچی سے جو سپر ہائیوے ٹول پلادہ کروس کرتے ہیں وادی حسین قبرستان ہے وہاں پر زائدین کی بڑی تعداد جانا چاہتی ہے یہ سب سے یہاں پر موجود ہیں انتظار کر رہی ہے اپنے پیاروں کی قبروں بے جا کے فاتحہ خانی کرنے کے لیے ان کو بھی کافی دشواری کا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کئی کئی گھنٹے ہو گئے وہ یہاں پر موجود ہیں جی یو آئی کے جو رینوما ہے ان کا ہی کہنا ہے کہ جب تک ان کو محفوظ راستہ نہیں فرام کے جائے گا اور یہاں پر چھانے سے جانے کے زیادہ نہیں جائے گی پورا من طریقے سے اس وقت تک وہ اپنا اتجادی دھرنا جاری رکھیں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کی جانے سے بھی ابھی تک کسی قسم کی مضامت کا سامنا نہیں دیکھنے میں آیا ہے ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ لیلاتی برکار ازر زہدی نے بھی ہمیں جوائن کیا آپ بتائیے گا اس وقت کہاں پر موجود ہیں اور کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اور کارکنان کی کتنی بڑی تعداد ہے بلکل میں اس وقت سندر اسمبلی کے باہر موجود ہوں اور یہاں پر پولیس کی بھاری نفری تائینات کی گئی ہے جبکہ ریڈ زون کے اندر دفعہ ایک سو چوالیس کے نفاظ کے بعد پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اور یہاں پر سندھ اسمبلی آنے والے تمام راستوں کو کنٹینر لگا کے بند کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ شارع فیصل پر پولیس کی بھاری نفری تائینات کی گئی ہے کہ کسی بھی ناخوجگار واقع سے نمٹنے کے لیے وہاں پر تائیناتیں اس کے علاوہ فوارہ چوک کے اوپر بھی پولیس کی بھاری نفری تائیناتیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ فوارہ چوک پر جو ہے جی ڈی اے اور دیگر اتحادی جماعتوں کے جو کارکنان ہیں وہ جمعونوں شروع ہو گئے ہیں جن کو روکنے کے لیے جو ہے پولیس کی بھی مزید نفری جو ہے وہاں پر پہنچائی گئی ہے تاہم ابھی اس وقت جو صورتحال ہے یہاں پر یہ کنٹرول میں ہے اور یہاں پر سندھ اسمبلی کے بھار جو ہے پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شارع فیصل کا جو ایک ٹریک ہے وہ مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گاڑیوں کی لمبی کتارے جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں اور شہری شدید پریشان ہیں جی چھیک ہے آپ کا بہت شکریہ احسن ہمارے ساتھ موجود تھے عزیز زیدی اور شہباز خان ہمارے ساتھ موجود تھے آپ دنوں کا بہت شکریہ پورام احتجاج ہمارا حق ہے رہنمہ جی وائے راشد محمد سمرو کی جانب سے کہا گیا سندھ اسمبلی میں دھرنا دینا چاہتے ہیں راشد محمود سمرو نے یہ کہا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ دھرنا ہمارا حق ہے پورام احتجاج کرنا چاہتے ہیں سندھ اسمبلی میں دھرنا دینا چاہتے ہیں مزید ان کا کیا کہنا تھا آئے دیکھتے ہیں روکا ہوا ہے اور ہم سندھ اسمبلی جانا چاہ رہے ہیں پورام احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمیشہ ہم نے پورام احتجاج کی ہیں لیکن ان کو دھر اتنا ہے خوف اتنا ہے کہ ہمیں یہی ٹول پلازہ پر روکا گیا ہے اور ہمیں پورام احتجاج سے روکا جا رہا ہے میں نے ان سے پوچھا ہے کہ ہمیں روکنے کا کوئی آرڈر ہے کوئی آرڈر نہیں دکھا رہے وارنٹ ہیں گرفتاری کے کچھ بھی نہیں ہے گنڈا گردی ہے پولیس وردی میں گنڈا گردی ہو رہی ہے کمداری ہو رہی ہے اگر اتنی ہی جرت ہے مراد علی شاہ صاحب میں تو وہ خود آئیں ناظرین سندھ کی اپوزیشن جماعتوں کا الیکشن میں مویلین ادھاندلی کے خلاف احتجاج سے اسمبلی کے باہر پولیس کا مظاہرین پر لاتھی چارج قومی عوامی تحریک دس کارکن گرفتار احتجاج کے بعد چرافک جام ہونے سے شہرہ فیصل پر گاڑیوں کی لمبے قطاریں لگ گئیں جی ڈی اے اور جی ای و آئی کے کارکنوں نے سپر ہائی وی ٹول پلاسا پر دھرنا دے دیا کراچی سے احسن ٹانڈیو اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے احسن بتائیے گا جی بالکل دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں شہرہ فیصل کے مقام پر موجود ہوں کارساز کے مقام سے آتے ہوئے جیسے ہی شہرہ فیصل پر آتے ہیں تو اسی مقام پر ٹھیک جی ڈی اے کی جانب سے درنا دے کر یہاں پر دونوں ٹریک مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بند کر دیے گئے ہیں بہرحال یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو ایمبلنس اور جو بزرگ افراد آ رہے ہیں ان کو جانے کی جو ہے وہ اجازت دی جا رہی ہے ہمیں صبح میں دیکھنے میں آیا کہ یہاں پر شہرہ فیصل پر جو چھوٹی چھوٹی ریلیاں شہر بڑھ کے مختلف علاقوں سے آ رہی تھی وہ شہرہ فیصل عوامی مرکز کے مقام پر جمع ہو رہی تھی اور انہوں نے اس وہاں سے آگے جانا تھا لیکن دیکھنے میں آیا کہ ٹریفک پولیس کی جانب سے ان کو روک دیا گیا تھا آگے بڑھنے سے تو وہ یہی پہ شہرہ فیصل پر اکھٹا ہو گئے اس کے بعد جو اندرون سندھ سے جو وفد آنے تھے جو ریلیاں آ رہی تھی ان کو ٹول پلازہ کے مقام پر روک دیا گیا اور ان کے جو رہنما ہیں جے یو آئی کے راشی سمرو صاحب ان کو بھی وہاں پر روک دیا گیا ہے جو شہر میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی تو اس کی وجہ سے یہاں پر جو جے یو آئی کے کارکنانیں بڑی تعداد میں انہوں نے دھرنا دے کر یہاں پر بیٹھ گئے ہیں انہوں نے یہی ڈیمانڈ رکھی ہے کہ جب تک ان کو وہاں سے ٹول پلازہ سے شہر کے اندر داخلے کی اجازت نہیں دی جاتی تب تک وہ دھرنا جاری رکھے گئے یہاں پہ تقریباً ڈیڑھ گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے یہ شہرہ فیصل اہم ترین کراچی کی شہرہ سمجھی جاتی ہے اس کو دونوں ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جی ٹھیک ہے سندھ چاندیوں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو بتائیں کہ سندھ کے آپوزیشن جماعتوں کے الیکشن میں مبینہ دھاندی کے خلاف احتجاج جاری ہے شہباز خان بھی کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شہباز بتائیے دھرنا کہاں تک پہنچا اور کیا ڈیماند زین کی آجی بلکل اس وقت ہم سپر ہائیویٹ ٹول پلازا پر موجود ہیں اور تین گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے جی ٹی اے اور جی ایو آئی کی جانب سے یہاں پر احتجاج کیا جارہا ہے احتجاجی دھرنا دیا کیا ہے تین گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے مطالبہ صرف ان کا اتنا ہے کہ یہاں سے کراچی ٹول پلازا ان کو کراوس کرنا دیا جائے اور شہر کے اندر ان کو جانے دیا جائے جہاں پر سن اسمبلی کے بہار جو ہے وہ جو ان کے رہنواؤں کی جانب سے احتجاج پلائن ہے اس کے اندر جو ہے وہ شرکت کرنا چاہتے ہیں لیکن پولیس کی بھائی نفری یہاں پر تائنات کی گئی ہے جس میں ڈسٹک ایسٹ اور ڈسٹک ملیر کی نفری شامل ہیں جس میں خواتین الکات بھی شامل ہیں آر آرف کے جوان بھی شامل ہیں ان کا ہی کہنا ہے کہ ان کو آرڈر سے کہ دفاع ایک سو چوالیس کا نفاظ بھوا ہے اور اس کے تحت کسی بھی قسم کے جلسے جلوس اور ریلی کی جو ہے وہ اجازت نہیں دیں گے اور کسی بھی قسم کے نقص امن کا جو ہے خشہ ہے اسی لیے جو مظاہرین ہیں ان کو شہر کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا تین گھنٹے سے زائد ہو چکے ہیں اور دونوں شہرہ ہیں جو کراچی سے ہیدراباد اور ہیدراباد سے کراچی کی جانب جا رہی ہے مکمل طور پر جو ہے وہ پیک ہیں اور لمبی لمبی کتار ہیں یہاں پر گاڑیوں کے لگئے جس میں زیادہ تر تعداد مسافر گاڑیوں کے مسافر کافی پریشانے کئی گھنٹوں سے جو ہے وہ سٹک ہو کے یہاں پر موجود ہیں کراچی جو مسافر آنا چاہتے ہیں اور ٹول پلادہ تک جو ہے آنے میں کامیاب ہو گئے وہ اپنی اپنی گاڑیوں سے پیدل اتر کر جو ہے وہ سفر کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کیونکہ اپنے منزل تک جو ہے وہ پہنچتا ہوں کا مقصد ہے اسی طرح کراچی سے جو سپر ہائیوے ٹول پلادہ کروس کرتے ہی وادی حسین قبرستان ہے وہاں پر زائدین کی بڑی تعداد جانا چاہتی ہے سب سے یہاں پر موجود ہیں انتظار کر رہی ہے اپنے پیاروں کی قبروں بے جا کے فاتحہ خانی کرنے کے لیے ان کو بھی کافی دشواری کا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کئی گھنٹے ہو گئے وہ یہاں پر موجود ہیں جی یو آئی کے جو رینوما ہے ان کا ہی کہنا ہے کہ جب تک ان کو محفوظ راستہ نہیں فرام کے جائے گا اور یہاں پر چھانے سے جانے کے زیادہ نہیں جائے گی پورا من طریقے سے اس وقت تک وہ اپنا اتجازی دھرنا جاری رکھیں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کی جانے سے بھی ابھی تک کسی قسم کی مضامت کا سامنا نہیں دیکھنے میں آیا ہے ہاں البتہ یہ ضرور ہے پھر ہمارے ساتھ کی موجود رہی کا عزدر زہدی نے بھی ہمیں جوائن کیا عزدر آپ بتائیے گا اس وقت کہاں پر موجود ہیں اور کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اور کارکنان کی کتنی بڑی تعداد ہے بلکل میں اس وقت سندھ اسمبلی کے باہر موجود ہوں اور یہاں پر پولیس کی بھاری نفری تائینات کی گئی ہے جبکہ ریڈ زون کے اندر دفعہ 144 کے نفاس کے بعد پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اور یہاں پر سندھ اسمبلی آنے والے تمام راستوں کو کنٹینر لگا کے بند کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ شارع فیصل پہ پولیس کی بھاری نفری تائینات کی گئی ہے کہ کسی بھی ناخوجگار واقع سے نمٹنے کے لیے وہاں پر تائینات ہے اس کے علاوہ فوارہ چوک کے اوپر بھی پولیس کی بھاری نفری تائینات ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ فوارہ چوک پہ جو ہے جی ڈی اے اور دیگر اتحادی جماعتوں کے جو کارکنان ہیں وہ جمعونوں شروع ہو گئے ہیں جن کو روکنے کے لیے جو ہے پولیس کی بھی مزید نفری جو ہے وہاں پر پہنچائی گئی ہے تاہم ابھی اس وقت جو صورتحال ہے یہاں پر یہ کنٹرول میں ہے اور یہاں پر سندھ اسمبلی کے بھار پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شہرہ فیصل کا جو ایک ٹریک ہے وہ مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گاڑیوں کی لمبی کتارے جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں اور شہری شدید پریشان ہیں جی جی چھیک ہے آپ آپ کا بہت شکریہ احسن ہمارے ساتھ موجود تھے عزیز زیدی اور شہباز خان ہمارے ساتھ موجود تھے آپ دنوں کا بہت شکریہ پورام احتجاج ہمارا حق ہے رہنمہ جی وائے راشد محمد سمرو کی جانب سے کہا گیا سندھ اسمبلی میں دھرنا دینا چاہتے ہیں راشد محمود سمرو نے یہ کہا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ دھرنا ہمارا حق ہے پورام احتجاج کرنا چاہتے ہیں سندھ اسمبلی میں دھرنا دینا چاہتے ہیں مزید ان کا کیا کہنا تھا آئے دیکھتے ہیں روکا ہوا ہے اور ہم سندھ اسمبلی جانا چاہ رہے ہیں پورام احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمیشہ ہم نے پورام احتجاج کیے ہیں لیکن ان کو دھر اتنا ہے خوف اتنا ہے کہ ہمیں یہی ٹول پلازہ پر روکا گیا ہے اور ہمیں پورام احتجاج سے روکا جا رہا ہے میں نے ان سے پوچھا ہے کہ ہمیں روکنے کا کوئی آرڈر ہے کوئی آرڈر نہیں دکھا رہے وارنٹ ہیں گرفتاری کے کچھ بھی نہیں ہے گنڈا گردی ہے پولیس وردی میں گنڈا گردی ہو رہی ہے کمداری ہو رہی ہے اگر اتنی ہی جرت ہے مراد علی شاہ صاحب میں تو وہ خود آئیں ناظرین سندھ کی آپوزیشن جماعتوں کا الیکشن میں مولین ادھاندلی کے خلاف احتجاج سے اسمبلی کے باہر پولیس کا مظاہرین پر لاتھی چارج قومی عوامی تحریک کے دس کارکن گرفتار احتجاج کے بعد کارس ٹرائفک جام ہونے سے شہرہ فیصل پر گاڑیوں کی لمبے قطاریں لگ گئیں جی ڈی اے اور جی ڈی اے کے کارکنوں نے سپر ہائیوے ٹول پلاسا پر دھرنا دے دیا کراچی سے احسن ٹانڈیو اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے احسن بتائیے گا بلکل دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں شہرہ فیصل کے مقام پر موجود ہوں کارسٹاس کے مقام سے آتے ہوئے جیسے ہی شہرہ فیصل پر آتے ہیں تو اسی مقام پر ٹھیک جی ڈی اے کی جانب سے درنا دے کر یہاں پر دونوں ٹریک مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بند کر دیے گئے ہیں بہرحال یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو ایمبولنس اور جو بزرگ افراد آ رہے ہیں ان کو جانے کی جو ہے وہ اجازت دی جا رہی ہے ہمیں صبح میں دیکھنے میں آیا کہ یہاں پہ شہرہ فیصل پہ جو چھوٹی چھوٹی ریلیاں شہر بڑھ کے مختلف علاقوں سے آ رہی تھی وہ شہرہ فیصل عوامی مرکز کے مقام پر جمع ہو رہی تھی اور انہوں نے اس وہاں سے آگے جانا تھا لیکن دیکھنے میں آیا کہ ٹریفک پولیس کی جانب سے ان کو روک دیا گیا تھا آگے بڑھنے سے تو وہ یہی پہ شارہ فیصل پہ اکھٹا ہو گئے اس کے بعد جو اندرون سندھ سے جو وفد آنے تھے جو ریلیاں آ رہی تھی ان کو ٹول پلازا کے مقام پہ روک دیا گیا اور ان کے جو رہنما ہیں جے یو آئی کے راشی سمرو صاحب ان کو بھی وہاں پہ روک دیا گیا ہے جو شہر میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی تو اس کی وجہ سے یہاں پہ جو جے یو آئی کے کارکنانے بڑی تعداد میں انہوں نے دھرنا دے کر یہاں پہ بیٹھ گئے ہیں انہوں نے یہی ڈیمانڈ رکھی ہے کہ جب تک ان کو وہاں سے ٹول پلازا سے شہر کے اندر داخلے کی اجازت نہیں دی جاتی تب تک وہ دھرنا جاری رکھیں گے یہاں پہ تقریباً ڈیڑھ گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے یہ شارہ فیصل اہم ترین کراچی کی شارہ سمجھی جاتی ہے اس کو دونوں ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جی ٹھیک ہے سندھ چاندیوں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو بتائیں کہ سندھ کے آپوزیشن جماعتوں کے الیکشن میں مبینہ دھاندی کے خلاف احتجاج جاری ہے شہباز خان بھی کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شہباز بتائیے دھرنا کہاں تک پہنچا اور کیا ڈیماند زین کی جی بلکل اس وقت ہم سپر ہائیوے ٹول پلازا پر موجود ہیں اور تین گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے جی ٹی اے اور جے یو آئی کی جانب سے جو ہے یہاں پر احتجاج کیا جا رہا ہے احتجاجی دھرنا دیا کیا ہے تین گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے مطالبہ صریف ان کا اتنا ہے کہ یہاں سے کراچی ٹول پلازا ان کو کروس کرنا دیا جائے اور شہر کے اندر ان کو جانے دیا جائے جہاں پر سن اسمبلی کے بہار جو ہے وہ جو ان کے رہنواؤں کی جانب سے احتجاج پلان ہے اس کے اندر جو ہے وہ شرکت کرنا چاہتے ہیں لیکن پولیس کی بھائی نفری یہاں پر تائنات کی گئی ہے جس میں ڈسٹک ایسٹ اور ڈسٹک ملیر کی نفری شامل ہیں جس میں خواتین ایلکات بھی شامل ہیں آر آرف کے جوان بھی شامل ہیں ان کا ہی کہنا ہے کہ ان کو آرڈر سے کہ دفاع ایک سو چوالیس کا نفاظ بھوا ہے اور اس کے تحت کسی بھی قسم کے جلسے جلوس اور ریلی کی جو ہے وہ اجازت نہیں دیں گے اور کسی بھی قسم کے نقص امن کا جو ہے خشا ہے ایسی لیے جو مظاہرین ہیں ان کو شہر کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا تین گھنٹے سے زائد ہو چکے ہیں اور دونوں شہرائیں جو کراچی سے ہیدراباد اور ہیدراباد سے کراچی کی جانب جاری ہیں مکمل طور پر جو ہے وہ پیک ہیں اور لمبی لمبی کتاریں یہاں پر گاڑیوں کے لگی ہیں جس میں زیادہ تر تعداد مسافر گاڑیوں کے مسافر کافی پریشانے کئی گھنٹوں سے جو ہے وہ سٹک ہو کے یہاں پر موجود ہیں کراچی جو مسافر آنا چاہتے ہیں اور ٹول پلادہ تک جو ہے آنے میں کامیاب ہو گئے وہ اپنی اپنی گاڑیوں سے پیدل اتر کر جو ہے وہ سفر کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کیونکہ اپنے منزل تک جو ہے وہ پہنچتا ہوں کا مقصد ہے اسی طرح کراچی سے جو سپر ہائیوے ٹول پلادہ کروس کرتے ہیں وادی حسین قبرستان ہے وہاں پر زائدین کی بڑی تعداد جانا چاہتی ہے سب سے یہاں پر موجود ہیں انتظار کر رہی ہے اپنے پیاروں کی قبروں بے جا کے فاتحہ خانی کرنے کے لیے ان کو بھی کافی دشواری کا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کئی گھنٹے ہو گئے وہ یہاں پر موجود ہیں جی یو آئی کے جو رینوما ہے ان کا ہی کہنا ہے کہ جب تک ان کو محفوظ راستہ نہیں فرام کے جائے گا اور یہاں پر چھانے سے جانے کے زیادہ نہیں جائے گی پورا مند طریقے سے اس وقت تک وہ اپنا اتجازی دھرنا جو ہے وہ جاری رکھیں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کی جانے سے بھی ابھی تک کسی قسم کی جو ہے وہ مضامت کا سامنا نہیں دیکھنے میں آیا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ لیلاتی برکات ازر زہدی نے بھی ہمیں جوائن کیا آپ بتائیے گا اس وقت کہاں پر موجود ہیں اور کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اور کارکنان کی کتنی بڑی تعداد ہے بلکل میں اس وقت سندھ اسمبلی کے باہر موجود ہوں اور یہاں پر جو ہے پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تائینات کی گئی ہے جبکہ ریڈ زون کے اندر جو ہے دفعہ ایک سو چوالیس کے نفاظ کے بعد جو ہے پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اور یہاں پر سندھ اسمبلی آنے والے تمام راستوں کو جو ہے کنٹینر لگا کے بند کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ شارع فیصل پر پولیس کی بھاری نفری تائینات کی گئی ہے کہ کسی بھی ناخوجگار واقع سے نمٹنے کے لیے وہاں پر تائیناتیں اس کے علاوہ فوارہ چوک کے اوپر بھی جو ہے پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تائیناتیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ فوارہ چوک پر جو ہے جی ڈی اے اور دیگر اتحادی جماعتوں کے جو کارکنان ہیں وہ جمعونوں شروع ہو گئے ہیں جن کو روکنے کے لیے جو ہے پولیس کی بھی مزید نفری جو ہے وہاں پر پہنچائی گئی ہے تاہم ابھی اس وقت جو صورتحال ہے یہاں پر یہ کنٹرول میں ہے اور یہاں پر سندھ اسمبلی کے بھار جو ہے پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شارع فیصل کا جو ایک ٹریک ہے وہ مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گاڑیوں کی لمبی کتارے جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں اور شہری شدید پریشان ہیں جی جی چھیک ہے آپ آپ کا بہت شکریہ احسن ہمارے ساتھ موجود تھے عزیز زیدی اور شہباز خان ہمارے ساتھ موجود تھے آپ دنوں کا بہت شکریہ پورام احتجاج ہمارا حق ہے رہنمہ جی وائے راشد محمد سمرو کی جانب سے کہا گیا سندھ اسمبلی میں دھرنا دینا چاہتے ہیں راشد محمود سمرو نے یہ کہا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ دھرنا ہمارا حق ہے پورام احتجاج کرنا چاہتے ہیں سندھ اسمبلی میں دھرنا دینا چاہتے ہیں مزید ان کا کیا کہنا تھا آئے دیکھتے ہیں اور ہم سے اسیمبلی جانا چاہ رہے ہیں پر امن احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمیشہ ہم نے پر امن احتجاج کیا ہی لیکن ان کو ان کو در اتنا ہے قوف اتنا ہے کہ ہمیں یہی ٹول پلازہ پر روکا گیا ہے اور ہمیں پر امن احتجاج سے روکا جا رہا ہے میں نے ان سے پوچھا ہے کہ ہمیں روکنے کا کوئی آرڈر ہے کوئی آرڈر نہیں دکھا رہے وارانٹ ہیں گرفتاری کے کچھ بھی نہیں ہے گنڈا گردی ہے پولیس وردی میں گنڈا گردی ہو رہی ہے کمداری ہو رہی ہے اگر اتنی ہی جرت ہے مراد علی شاہ صاحب میں تو وہ خود آئیں نازن سندھ کی اپوزیشن جماعتوں کا الیکشن میں مولین ادھاندلی کے خلاف احتجاج سے اسمبلی کے باہر پولیس کا مظاہرین پر لاتھی چارج قومی عوامی تحریک دس کارکن گرفتار احتجاج کے بعد ٹرافک جام ہونے سے شہرہ فیصل پر گاڑیوں کی لمبے قطاریں لگ گئیں جی ڈی اے اور جی ای و آئی کے کارکنوں نے سپر ہائیوے ٹول پلاسا پر دھرنا دے دیا کراچی سے احسن ٹانڈیو اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے احسن بتائیے گا جی بلکل دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں شہرہ فیصل کے مقام پر موجود ہوں کارساز کے مقام سے آتے ہوئے جیسے ہی شہرہ فیصل پر آتے ہیں تو اسی مقام پر ٹھیک جی ڈی اے کی جانب سے درنا دے کر یہاں پر دونوں ٹریک مکمل طور پر ٹرافک کے لیے بند کر دیا گئے ہیں بہرحال یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو ایمبلنس اور جو بزرگ افراد آ رہے ہیں ان کو جانے کی جو ہے وہ اجازت دی جا رہی ہے ہمیں صبح میں دیکھنے میں آیا کہ یہاں پہ شہرہ فیصل پہ جو چھوٹی چھوٹی ریلیاں شہر بڑھ کے مختلف علاقوں سے آ رہی تھی وہ شہرہ فیصل عوامی مرکز کے مقام پر جمع ہو رہی تھی اور انہوں نے اس وہاں سے آگے جانا تھا لیکن دیکھنے میں آیا کہ ٹرافک پولیس کی جانب سے ان کو روک دیا گیا تھا آگے بڑھنے سے تو وہ یہی پہ شہرہ فیصل پہ اکھٹا ہو گئے اس کے بعد جو اندرون سندھ سے جو وفد آنے تھے جو ریلیاں آ رہی تھی ان کو ٹول پلازا کے مقام پر روک دیا گیا اور ان کے جو رہنما ہیں جے یو آئی کے راشی سمرو صاحب ان کو بھی وہاں پہ روک دیا گیا ہے جو شہر میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی تو اس کی وجہ سے یہاں پہ جو جے یو آئی کے کارکنانیں بڑی تعداد میں انہوں نے دھرنا دے کر یہاں پہ بیٹھ گئے ہیں انہوں نے یہی ڈیمانڈ رکھی ہے کہ جب تک ان کو وہاں سے ٹول پلازا سے شہر کے اندر داخلے کی اجازت نہیں دی جاتی تب تک وہ دھرنا جاری رکھیں گے یہاں پہ تقریباً ڈیڑھ گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے یہ شہرہ فیصل اہم ترین کراچی کی شہرہ سمجھی جاتی ہے اس کو دونوں ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جی ٹھیک ہے سندھ چانڑیوں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو بتائیں کہ سندھ کے آپوزیشن جماعتوں کے الیکشن میں مبینہ دھاندی کے خلاف احتجاج جاری ہے شہباز خان بھی کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شہباز بتائیے دھرنا کہاں تک پہنچا اور کیا دیماند زائم کی آجی بلکل اس وقت ہم سپر ہائیوے ٹول پلازا پر موجود ہیں اور تین گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے جی ٹی اے اور جے یو آئی کی جانب سے یہاں پر احتجاج کیا جارہا ہے احتجاجی دھرنا دیا گیا ہے تین گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے مطالبہ صریف ان کا اتنا ہے کہ یہاں سے کراچی ٹول پلازا ان کو کراوس کرنا دیا جائے اور شہر کے اندر ان کو جانے دیا جائے جہاں پر سن اسمبلی کے باہر جو ہے وہ جو ان کے رہنواؤں کی جانب سے احتجاج پلان ہے اس کے اندر جو ہے وہ شرکت کرنا چاہتے ہیں لیکن پولیس کی بھائی نفری یہاں پر تائنات کی گئی ہے جس میں ڈسٹک ایسٹ اور ڈسٹک ملیر کی نفری شامل ہیں جس میں خواتین ایلکات بھی شامل ہیں آر آرف کے جوان بھی شامل ہیں ان کا ہی کہنا ہے کہ ان کو آرڈر سے دفاع ایک سو چوالیس کا نفاظ بھوا ہے اور اس کے تحت کسی بھی قسم کے جلسے جلوس اور ریلی کی جو ہے وہ اجازت نہیں دیں گے اور کسی بھی قسم کے نقص امن کا جو ہے خشہ ہے اسی لیے جو مظاہرین ہیں ان کو شہر کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا تین گھنٹے سے زائد ہو چکے ہیں اور دونوں شہرہ ہیں جو کراچی سے ہیدراباد اور ہیدراباد سے کراچی کی جانب جاری ہیں مکمل طور پر جو ہے وہ پیک ہیں اور لمبی لمبی کتاریں یہاں پر گاڑیوں کے لگی ہیں جس میں زیادہ تر تعداد مسافر گاڑیوں کے مسافر کافی پریشانے کئی گھنٹوں سے جو ہے وہ سٹک ہو کے یہاں پر موجود ہیں کراچی جو مسافر آنا چاہتے ہیں اور ٹول پلادہ تک جو ہے آنے میں کامیاب ہو گئے وہ اپنی اپنی گاڑیوں سے پیدل اتر کر جو ہے وہ سفر کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کیونکہ اپنے منزل تک جو ہے وہ پہنچتا ہوں کا مقصد ہے اسی طرح کراچی سے جو سپر ہائیوے ٹول پلادہ کروس کرتے ہیں وادی اوسین قبرستان ہے وہاں پر زائدین کی بڑی تعداد جانا چاہتی ہے سب سے یہاں پر موجود ہیں انتظار کر رہی ہے اپنے پیاروں کی قبروں بجا کے فاتحہ خانی کرنے کے لیے ان کو بھی کافی دشواری کا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کئی گھنٹے ہو گئے وہ یہاں پر موجود ہیں جی یو آئی کے جو رینوما ہے ان کا ہی کہنا ہے کہ جب تک ان کو محفوظ راستہ نہیں فرام کیا جائے گا اور یہاں پر چھانے سے جانے کی زیادت نہیں جائے گی پورا من طریقے سے اس وقت تک وہ اپنا اتجازی دھرنا جاری رکھیں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کی جانے سے بھی ابھی تک کسی قسم کی مضامت کا سامنا نہیں دیکھنے میں آیا ہے ہاں البتہ یہ ضرور ہے پھر ہمارے ساتھی موجود رہی کا عزر زہدی نے بھی ہمیں جوائن کیا عزر آپ بتائیے گا اس وقت کہاں پر موجود ہیں اور کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اور کارکنان کی کتنی بڑی تعداد ہے بلکل میں اس وقت سندھ اسمبلی کے باہر موجود ہوں اور یہاں پر جو ہے پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تائینات کی گئی ہے جبکہ ریڈ زون کے اندر دفعہ 144 کے نفاظ کے بعد پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اور یہاں پر سندھ اسمبلی آنے والے تمام راستوں کو کنٹینر لگا کے بند کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ شارع فیصل پہ پولیس کی بھاری نفری تائینات کی گئی ہے کہ کسی بھی نا خوشگار واقع سے نمٹنے کے لیے وہاں پر تائینات ہے اس کے علاوہ فوارہ چوک کے اوپر بھی پولیس کی بھاری نفری تائینات ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ فوارہ چوک پہ جو ہے جی ڈی اے اور دیگر اتحادی جماعتوں کے جو کارکنان ہیں وہ جمعونا شروع ہو گئے ہیں جن کو روکنے کے لیے جو ہے پولیس کی بھی مزید نفری جو ہے وہاں پر پہنچائی گئی ہے تاہم ابھی اس وقت جو صورتحال ہے یہاں پر یہ کنٹرول میں ہے اور یہاں پر سندھ اسمبلی کے بھار جو ہے پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شہرہ فیصل کا جو ایک ٹریک ہے وہ مکمل طور پہ ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گاڑیوں کی لمبی کتارے جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں اور شہری شدید پریشان ہیں جی جی ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ احسن ہمارے ساتھ موجود تھے عزے زیدیر شہباز خان ہمارے ساتھ موجود تھے آپ دنوں کا بہت شکریہ پوری امن احتجاج ہمارا حق ہے رحمت جی اوائی راشد محمد سمرو کی جانب سے کہا گیا آپ کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ دھرنا ہمارا حق ہے پوری امن احتجاج کرنا چاہتے ہیں سندھ اسامبلی میں دھرنا دینا چاہتے ہیں مزید ان کا کیا کہنا تھا آئے دیکھتے ہیں روکا ہوا ہے اور ہم سے اسیمبلی جانا چاہ رہے ہیں پرامن احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمیشہ ہم نے پرامن احتجاج کی ہے لیکن ان کو در اتنا ہے خوف اتنا ہے کہ ہمیں یہی ٹول پلازہ پر روکا گیا ہے اور ہمیں پرامن احتجاج سے روکا جا رہا ہے میں نے ان سے پوچھا ہے کہ ہمیں روکنے کا کوئی آرڈر ہے کوئی آرڈر نہیں دکھا رہے وارنٹ ہیں گرفتاری کے کچھ بھی نہیں ہے گنڈا گردی ہے پولیس وردی میں گنڈا گردی ہو رہی ہے کمداری ہو رہی ہے اگر اتنی ہی جرت ہے مراد علی شاہ صاحب میں تو وہ خود آئیں ناظرین سندھ کی اپوزیشن جماعتوں کا الیکشن میں مولین ادھاندلی کے خلاف احتجاج سے اسمبلی کے باہر پولیس کا مظاہرین پر لاتھی چارج قومی عوامی تحریک دس کارکن گرفتار احتجاج کے بعد ٹرافک جام ہونے سے شہرہ فیصل پر گاڑیوں کی لمبے قطاریں لگ گئیں جی ڈی اے اور جی ای و آئی کے کارکنوں نے سپر ہائی وی ٹول پلاسا پر دھرنا دے دیا کراچی سے احسن ٹانڈیوئس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے احسن بتائیے گا جی بلکل دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں گے میں شہرہ فیصل کے مقام پر موجود ہوں کارساز کے مقام سے آتے ہوئے جیسے ہی شہرہ فیصل پر آتے ہیں تو اسی مقام پر ٹھیک جی ڈی اے کی جانب سے درنا دے کر یہاں پر دونوں ٹریک مکمل طور پر ٹرافک کے لیے بند کر دیے گئے ہیں بہرحال یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو ایمبلنس اور جو بزرگ افراد آ رہے ہیں ان کو جانے کی جو ہے وہ اجازت دی جا رہی ہے ہمیں صبح میں دیکھنے میں آیا کہ یہاں پر شہرہ فیصل پر جو چھوٹی چھوٹی رہ لیا شہر بڑھ کے مختلف علاقوں سے آ رہی تھی وہ شہرہ فیصل عوامی مرکز کے مقام پر جمع ہو رہی تھی اور انہوں نے اس وہاں سے آگے جانا تھا لیکن دیکھنے میں آیا کہ ٹرافک پولیس کی جانب سے ان کو روک دیا گیا تھا آگے بڑھنے سے تو وہ یہی پہ شہرہ فیصل پر اکھٹا ہو گئے اس کے بعد جو اندرون سندھ سے جو وفد آنے تھے جو ریلیا آ رہی تھی ان کو ٹول پلازہ کے مقام پر روک دیا گیا اور ان کے جو رہنما ہیں جے یو آئی کے راشی سمرو صاحب ان کو بھی وہاں پر روک دیا گیا ہے جو شہر میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی تو اس کی وجہ سے یہاں پر جو جے یو آئی کے کارکنانیں بڑی تعداد میں انہوں نے دھرنا دے کر یہاں پر بیٹھ گئے ہیں انہوں نے یہی ڈیمانڈ رکھی ہے کہ جب تک ان کو وہاں سے ٹول پلازہ سے شہر کے اندر داخلے کی اجازت نہیں دی جاتی تب تک وہ دھرنا جاری رکھیں گے یہاں پر تقریباً ڈیڑھ گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے یہ شہرہ فیصل اہم ترین کراچی کی شہرہ سمجھی جاتی ہے اس کو دونوں ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جی ٹھیک ہے سندھ چاندیوں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو بتائیں کہ سندھ کے آپوزیشن جماعتوں کے الیکشن میں مبینہ دھاندی کے خلاف احتجاج جاری ہے شہباز خان بھی کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شہباز بتائیے دھرنا کہاں تک پہنچا اور کیا دیماند زائم کی آجی بلکل اس وقت ہم سپر ہائیویٹ ٹول پلازہ پر موجود ہیں اور تین گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے جی ٹی اے اور جے یو آئی کی جانب سے یہاں پر احتجاج کیا جا رہا ہے احتجاجی دھرنا دیا گیا ہے تین گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے مطالبہ صرف ان کا اتنا ہے کہ یہاں سے کراچی ٹول پلازہ ان کو کراوس کرنا دیا جائے اور شہر کے اندر ان کو جانے دیا جائے جہاں پر سن اسمبلی کے بہار جو ہے وہ جو ان کے رہنواؤں کی جانب سے احتجاج پلان ہے اس کے اندر جو ہے وہ شرکت کرنا چاہتے ہیں لیکن پولیس کی بھائی نفری یہاں پر تائنات کی گئی ہے جس میں ڈسٹک ایسٹ اور ڈسٹک ملیر کی نفری شامل ہیں جس میں خواتین الکات بھی شامل ہیں آر آرف کے جوان بھی شامل ہیں ان کا ہی کہنا ہے کہ ان کو آرڈر سے دفاع ایک سو چوالیس کا نفاظ بھوا ہے اور اس کے تحت کسی بھی قسم کے جلسے جلوس اور ریلی کی جو ہے وہ اجازت نہیں دیں گے اور کسی بھی قسم کے نقص امن کا جو ہے خشہ ہے اسی لیے جو مظاہرین ہیں ان کو شہر کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا تین گھنٹے سے زائد ہو چکے ہیں اور دونوں شارہ ہیں جو کراچی سے ہیدراباد اور ہیدراباد سے کراچی کی جانب جا رہی ہے مکمل طور پر جو ہے وہ پیک ہیں اور لمبی لمبی کتار ہیں یہاں پر گاڑیوں کے لگی ہیں جس میں زیادہ تر تعداد مسافر گاڑیوں کے مسافر کاوی پریشان ہے کئی گھنٹوں سے جو ہے وہ سٹک ہو کے یہاں پر موجود ہیں کراچی جو مسافر آنا چاہتے ہیں اور ٹول پلادہ تک جو ہے آنے میں کامیاب ہو گئے وہ اپنی اپنی گاڑیوں سے پیدل اتر کر جو ہے وہ سفر کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کیونکہ اپنے منزل تک جو ہے وہ پہنچتا ہوں کا مقصد ہے اسی طرح کراچی سے جو سپر ہائیوے ٹول پلادہ کروس کرتے ہی وادی حسین قبرستان ہے وہاں پر زائرین کی بڑی تعداد جانا چاہتی ہے سب سے یہاں پر موجود ہیں انتظار کر رہی ہے اپنے پیاروں کی قبروں پر جا کے فاتحہ خانی کرنے کے لیے ان کو بھی کافی دشواری کا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کئی کئی گھنٹے ہو گئے وہ یہاں پر موجود ہیں جی یو آئی کے جو رہنمائے ہیں ان کا ہی کہنا ہے کہ جب تک ان کو محفوظ راستہ نہیں فرام کے جائے گا اور یہاں پر چھانے سے جانے کے زیادہ نہیں جائے گی پورا من طریقے سے اس وقت تک وہ اپنا اتجازی دھرنا جو ہے وہ جاری رکھیں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کی جانے سے بھی ابھی تک کسی قسم کی مضامت کا سامنا نہیں دیکھنے میں آیا ہے ہاں البتہ یہ ضرور ہے بلکل میں اس وقت سندھ اسمبلی کے باہر موجود ہوں اور یہاں پر جو ہے پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تائینات کی گئی ہے جبکہ ریڈ زون کے اندر جو ہے دفعہ ایک سو چوالیس کے نفاظ کے بعد جو ہے پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اور یہاں پر سندھ اسمبلی آنے والے تمام راستوں کو جو ہے کنٹینر لگا کے بند کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ شارع فیصل پہ پولیس کی بھاری نفری تائینات کی گئی ہے کہ کسی بھی ناخوجگار واقع سے نمٹنے کے لیے وہاں پر تائیناتیں اس کے علاوہ فوارہ چوک کے اوپر بھی جو ہے پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تائیناتیں اور کہہ یہ جا رہا ہے کہ فوارہ چوک پہ جو ہے جی ڈی اے اور دیگر اتحادی جماعتوں کے جو کارکنان ہیں وہ جمعونوں شروع ہو گئے ہیں جن کو روکنے کے لیے جو ہے پولیس کی بھی مزید نفری جو ہے وہاں پر پہنچائی گئی ہے تاہم میں ابھی اس وقت جو صورتحال ہے یہاں پر یہ کنٹرول میں ہے اور یہاں پر سندھ اسمبلی کے بھار جو ہے پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شارع فیصل کا جو ایک ٹریک ہے وہ مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گاڑیوں کی لمبی کتارے جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں اور شہری شدید پریشان ہیں جی جی چھیک ہے آپ کا بہت شکریہ احسن ہمارے ساتھ موجود تھے عزیز زیدی اور شہباز خان ہمارے ساتھ موجود تھے آپ دنوں کا بہت شکریہ پور امن احتجاج ہمارا حق ہے رہنمہ جی وائے راشد محمد سمرو کی جانب سے کہا گیا سندھ اسمبلی میں دھرنا دینا چاہتے ہیں راشد محمود سمرو نے کہا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ دھرنا ہمارا حق ہے پور امن احتجاج کرنا چاہتے ہیں سندھ اسمبلی میں دھرنا دینا چاہتے ہیں مزید ان کا کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں روکا ہوا ہے اور ہم سندھ اسمبلی جانا چاہ رہے ہیں پور امن احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمیشہ ہم نے پور امن احتجاج کی ہے لیکن ان کو در اتنا ہے خوف اتنا ہے کہ ہمیں یہی ٹول پلازہ پر روکا گیا ہے اور ہمیں پرامن احتجاج سے روکا جا رہا ہے میں نے ان سے پوچھا ہے کہ ہمیں روکنے کا کوئی آرڈر ہے کوئی آرڈر نہیں دکھا رہے وارانٹ ہیں گرفتاری کے کچھ بھی نہیں ہے گنڈا گردی ہے پولیس وردی میں گنڈا گردی ہو رہی ہے کمداری ہو رہی ہے اگر اتنی ہی جرت ہے مراد علی شاہ صاحب میں تو وہ خود آئیں ناظرین سندھ کی اپوزیشن جماعتوں کا الیکشن میں مولین ادھاندلی کے خلاف احتجاج سے اسمبلی کے باہر پولیس کا مظاہرین پر لاتھی چارج قومی عوامی تحریک دس کارکن گرفتار احتجاج کے بعد ٹرافک جام ہونے سے شہرہ فیصل پر گاڑیوں کی لمبے قطاریں لگ گئیں جی ڈی اے اور جی ایو آئی کے کارکنوں نے سپر ہائیوی ٹول پلاسا پر دھرنا دے دیا کراچی سے احسن ٹانڈیو اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے احسن بتائیے گا جی بلکل دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں شہرہ فیصل کے مقام پر موجود ہوں کارساز کے مقام سے آتے ہوئے جیسے ہی شہرہ فیصل پر آتے ہیں تو اسی مقام پر ٹھیک جی ایو آئی کی جانب سے درنا دے کر یہاں پر دونوں ٹریک مکمل طور پر ٹرافک کے لیے بند کر دیے گئے ہیں بہرحال یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو ایمبلنس اور جو بزرگ افراد آ رہے ہیں ان کو جانے کی جو ہے وہ اجازت دی جا رہی ہے ہمیں صبح میں دیکھنے میں آیا کہ یہاں پر شہرہ فیصل پر جو چھوٹی چھوٹی ریلیاں شہر بڑھ کے مختلف علاقوں سے آ رہی تھی وہ شہرہ فیصل عوامی مرکز کے مقام پر جمع ہو رہی تھی اور انہوں نے وہاں سے آگے جانا تھا لیکن دیکھنے میں آیا کہ ٹرافک پولیس کی جانب سے ان کو روک دیا گیا تھا آگے بڑھنے سے تو وہ یہی پر شہرہ فیصل پر اکھٹا ہو گئے اس کے بعد جو اندرون سندھ سے جو وفد آنے تھے جو ریلیاں آ رہی تھی ان کو ٹول پلازا کے مقام پر روک دیا گیا اور ان کے جو رہنما ہیں جے یو آئی کے راشی سمرو صاحب ان کو بھی وہاں پر روک دیا گیا ہے جو شہر میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی تو اس کی وجہ سے یہاں پر جو جے یو آئی کے کارکنانیں بڑی تعداد میں انہوں نے دھرنا دے کر یہاں پر بیٹھ گئے ہیں انہوں نے یہی ڈیمانڈ رکھی ہے کہ جب تک ان کو وہاں سے ٹول پلازا سے شہر کے اندر داخلے کی اجازت نہیں دی جاتی تب تک وہ دھرنا جاری رکھیں گے یہاں پر تقریباً ڈیڑھ گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے یہ شہرہ فیصل اہم ترین کراچی کی شہرہ سمجھ جاتی ہے اس کو دونوں ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جی ٹھیک ہے سندھ چاندیوں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو بتائیں کہ سندھ کے آپوزیشن جماعتوں کے الیکشن میں مبینہ دھاندی کے خلاف احتجاج جاری ہے شہباز خان بھی کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شہباز بتائیے دھرنا کہاں تک پہنچا اور کیا دیماند زائم کی آجی بلکل اس وقت ہم سپر ہائیویٹ ٹول پلازہ پر موجود ہیں اور تین گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے جی ٹی اے اور جے یو آئی کی جانب سے یہاں پر احتجاج کیا جا رہا ہے احتجاجی دھرنا دیا گیا ہے تین گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے مطالبہ صرف ان کا اتنا ہے کہ یہاں سے کراچی ٹول پلازہ ان کو کراوس کرنا دیا جائے اور شہر کے اندر ان کو جانے دیا جائے جہاں پر سن اسمبلی کے بہار جو ہے وہ جو ان کے رہنواؤں کی جانب سے احتجاج پلان ہے اس کے اندر جو ہے وہ شرکت کرنا چاہتے ہیں لیکن پولیس کی بھائی نفری یہاں پر تائنات کی گئی ہے جس میں ڈسٹک ایسٹ اور ڈسٹک ملیر کی نفری شامل ہیں جس میں خواتین الکات بھی شامل ہیں آر آرف کے جوان بھی شامل ہیں ان کا ہی کہنا ہے کہ ان کو آرڈر سے دفاع ایک سو چوالیس کا نفاظ بھوا ہے اور اس کے تحت کسی بھی قسم کے جلسے جلوس اور ریلی کی جو ہے وہ اجازت نہیں دیں گے اور کسی بھی قسم کے نقص امن کا جو ہے خشہ ہے اسی لیے جو مظاہرین ہیں ان کو شہر کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا تین گھنٹے سے زائد ہو چکے ہیں اور دونوں شارع ہیں جو کراچی سے ہیدر آباد اور ہیدر آباد سے کراچی کی جانب جاری ہیں مکمل طور پر جو ہے وہ پیک ہیں اور لمبی لمبی کتاریں ہیں یہاں پر گاڑیوں کے لگی ہیں جس میں زیادہ تر تعداد مسافر گاڑیوں کے مسافر کافی پریشانے کئی گھنٹوں سے جو ہے وہ سٹک ہو کے یہاں پر موجود ہیں کراچی جو مسافر آنا چاہتے ہیں اور ٹول پلادہ تک جو ہے آنے میں کامیاب ہو گئے وہ اپنی اپنی گاڑیوں سے پیدل اتر کر جو ہے وہ سفر کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کیونکہ اپنے اس کی جانب سے بھی ابھی تک کسی قسم کی جو ہے وہ مضامت کا سامنا نہیں دیکھنے میں آیا ہے ہاں البتہ یہ ضرور ہے بلکل میں اس وقت سندھ اسمبلی کے باہر موجود ہوں اور یہاں پر جو ہے پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تائنات کی گئی ہے جبکہ ریڈ زون کے اندر جو ہے دفعہ 144 کے نفاس کے بعد جو ہے پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اور یہاں پر سندھ اسمبلی آنے والے تمام راستوں کو جو ہے کنٹینر لگا کے بند کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ شارع فیصل پر پولیس کی بھاری نفری تائنات کی گئی ہے کہ کسی بھی نا خوشگار واقع سے نمٹنے کے لیے وہاں پر تائناتیں اس کے علاوہ فوارہ چوک کے اوپر بھی جو ہے پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تائناتیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ فوارہ چوک پر جو ہے جی ڈی اے اور دیگر اتحادی جماعتوں کے جو کارکنان ہیں وہ جمعونوں شروع ہو گئے ہیں جن کو روکنے کے لیے جو ہے پولیس کی بھی مزید نفری جو ہے وہاں پر پہنچائی گئی ہے تاہم میں ابھی اس وقت جو صورتحال ہے یہاں پر یہ کنٹرول میں ہے اور یہاں پر سندھ اسمبلی کے بھار جو ہے پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شارع فیصل کا جو ایک ٹریک ہے وہ مکمل طور پر ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گاڑیوں کی لمبی کتارے جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں اور شہری شدید پریشان ہیں جی جی ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ احسن ہمارے ساتھ موجود تھے عزیز زیدی اور شہباز خان ہمارے ساتھ موجود تھے آپ تینوں کا بہت شکریہ پور امن احتجاج ہمارا حق ہے رہنمہ جی وائے راشد محمد سمرو کی جانب سے کہا گیا سند اساملی میں دھرنا دینا چاہتے ہیں راشد محمود سمرو نے یہ کہا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ دھرنا ہمارا حق ہے پور امن احتجاج کرنا چاہتے ہیں سند اساملی میں دھرنا دینا چاہتے ہیں مزید ان کا کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں روکا ہوا ہے اور ہم سند اسیمبلی جانا چاہ رہے ہیں پور امن احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمیشہ ہم نے پور امن احتجاج کی ہے لیکن ان کو ان کو ڈر اتنا ہے خوف اتنا ہے کہ ہمیں یہی ٹول پلازہ پر روکا گیا ہے اور ہمیں پرامن احتجاج سے روکا جا رہا ہے میں نے ان سے پوچھا ہے کہ ہمیں روکنے کا کوئی آرڈر ہے کوئی آرڈر نہیں دکھا رہے وارانٹ ہیں گرفتاری کے کچھ بھی نہیں ہے گنڈا گردی ہے پولیس وردی میں گنڈا گردی ہو رہی ہے کمداری ہو رہی ہے اگر اتنی ہی جرت ہے مراد علی شاہ صاحب میں تو وہ خود آئیں ناظرین سندھ کی اپوزیشن جماعتوں کا الیکشن میں مویعین ادھاندلی کے خلاف احتجاج سے اسمبلی کے باہر پولیس کا مظاہرین پر لاتھی چارج قومی عوامی تحریک دس کارکن گرفتار احتجاج کے بعد ٹرافک جام ہونے سے شہرہ فیصل پر گاڑیوں کی لمبے قطاریں لگ گئیں جی ڈی اے اور جی ای وائی کے کارکنوں نے سپر ہائیوی ٹول پلاسا پر دھرنا دے دیا کراچی سے احسن ٹانڈیو اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے احسن بتائیے گا جی بالکل دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں شہرہ فیصل کے مقام پر موجود ہوں کارساز کے مقام سے آتے ہوئے جیسے ہی شہرہ فیصل پر آتے ہیں تو اسی مقام پر ٹھیک جی ای وائی کی جانب سے درنا دے کر یہاں پر دونوں ٹریک مکمل طور پر ٹرافک کے لیے بند کر دیا گئے ہیں بہرحال یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو ایمبلنس اور جو بزرگ افراد آ رہے ہیں ان کو جانے کی جو ہے وہ اجازت دی جا رہی ہے ہمیں صبح میں دیکھنے میں آیا کہ یہاں پر شہرہ فیصل پر جو چھوٹی چھوٹی ریلیاں شہر برد کے مختلف علاقوں سے آ رہی تھی وہ شہرہ فیصل عوامی مرکز کے مقام پر جمع ہو رہی تھی اور انہوں نے وہاں سے آگے جانا تھا لیکن دیکھنے میں آیا کہ ٹرافک پولیس کی جانب سے ان کو روک دیا گیا تھا آگے بڑھنے سے تو وہ یہی پر شہرہ فیصل پر اکھٹا ہو گئے اس کے بعد جو اندرون سندھ سے جو وفد آنے تھے جو ریلیاں آ رہی تھی ان کو ٹول پلازہ کے مقام پر روک دیا گیا اور ان کے جو رہنما ہیں جے یو آئی کے راشی سمرو صاحب ان کو بھی وہاں پر روک دیا گیا ہے جو شہر میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی تو اس کی وجہ سے یہاں پر جو جے یو آئی کے کارکنانیں بڑی تعداد میں انہوں نے دھرنا دے کر یہاں پر بیٹھ گئے ہیں انہوں نے یہی ڈیمانڈ رکھی ہے کہ جب تک ان کو وہاں سے ٹول پلازہ سے شہر کے اندر داخلے کی اجازت نہیں دی جاتی تب تک وہ دھرنا جاری رکھیں گے یہاں پر تقریباً ڈیڑھ گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے یہ شہرہ فیصل اہم ترین کراچی کی شہرہ سمجھی جاتی ہے اس کو دونوں ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جی ٹھیک ہے ایسن چاندیوں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو بتائیں کہ سندھ کے آپوزیشن جماعتوں کے الیکشن میں مبینہ دھاندی کے خلاف احتجاج جاری ہے شہباز خان بھی کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شہباز بتائیے دھرنا کہاں تک پہنچا اور کیا دیمان زائم کی آجی بلکل اس وقت ہم سپر ہائیوے ٹول پلازہ پر موجود ہیں اور تین گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے جی ٹی اے اور جے یو آئی کی جانب سے یہاں پر احتجاج کیا جا رہا ہے احتجاجی دھرنا دیا گیا ہے تین گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے مطالبہ صریف ان کا اتنا ہے کہ یہاں سے کراچی ٹول پلازہ ان کو کراوس کرنے دیا جائے اور شہر کے اندر ان کو جانے دیا جائے جہاں پر سن اسمبلی کے بہار جو ہے وہ جو ان کے رہنواؤں کی جانب سے احتجاج پلائن ہے اس کے اندر جو ہے وہ شرکت کرنا چاہتے ہیں لیکن پولیس کی بھائی نفری یہاں پر تائنات کی گئی ہے جس میں ڈسٹک ایسٹ اور ڈسٹک ملیر کی نفری شامل ہیں جس میں خواتین الکات بھی شامل ہیں آر آرف کے جوان بھی شامل ہیں ان کا ہی کہنا ہے کہ ان کو آرڈر سے دفاع ایک سو چوالیس کا نفاظ بھوا ہے اور اس کے تحت کسی بھی قسم کے جلسے جلوس اور ریلی کی جو ہے وہ اجازت نہیں دیں گے اور کسی بھی قسم کے نقص امن کا جو ہے خشہ ہے اسی لیے جو مظاہرین ہیں ان کو شہر کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا تین گھنٹے سے زائد ہو چکے ہیں اور دونوں شارہیں جو کراچی سے ہیدر آباد اور ہیدر آباد سے کراچی کی جانب جاری ہیں مکمل طور پر جو ہے وہ پیک ہیں اور لمبی لمبی کتاریں ہیں یہاں پر گاڑیوں کے لگی ہیں جس میں زیادہ تر تعداد مسافر گاڑیوں کے مسافر کافی پریشانے کئی گھنٹوں سے جو ہے وہ سٹک ہو کے یہاں پر موجود ہیں کراچی جو مسافر آنا چاہتے ہیں اور ٹول پلادہ تک جو ہے آنے میں کامیاب ہو گئے وہ اپنی اپنی گاڑیوں سے پیدل اتر کر جو ہے وہ سفر کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کیونکہ اپنے منزل تک جو ہے وہ پہنچنا ہوں کا مقصد ہے اسی طرح کراچی سے جو سپر ہائیوے ٹول پلادہ کروس کرتے ہی وادی حسین قبرستان ہے وہاں پر زائرین کی بڑی تعداد جانا چاہتی ہے سب سے یہاں پر موجود ہیں انتظار کر رہی ہیں اپنے پیاروں کے قبروں پر جا کے فاتحہ خانی کرنے کے لیے ان کو بھی کافی دشواری کا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کئی گھنٹے ہو گئے وہ یہاں پر موجود ہیں جی یو آئی کے جو رینومائے ہیں ان کا ہی کہنا ہے کہ جب تک ان کو محفوظ راستہ نہیں فرام کیا جائے گا اور یہاں پر چھانے سے جانے کے زیادہ نہیں جائے گی پورا من طریقے سے اس وقت تک وہ اپنا اتجازی دھرنا جاری رکھیں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کی جانب سے بھی ابھی تک کسی قسم کی مضامت کا سامنا نہیں دیکھنے میں آیا ہے ہاں البتہ یہ ضرور ہے ازر زہدی نے بھی ہمیں جوائن کیا آپ بتائیے گا اس وقت کہاں پر موجود ہیں اور کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اور کارکنان کی کتنی بڑی تعداد ہے بلکل میں اس وقت سندھ اسمبلی کے باہر موجود ہوں اور یہاں پر جو ہے پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تائینات کی گئی ہے جبکہ ریڈ زون کے اندر جو ہے دفعہ 144 کے نفاظ کے بعد جو ہے پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اور یہاں پر سندھ اسمبلی آنے والے تمام راستوں کو جو ہے کنٹینر لگا کے بند کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ شارع فیصل پہ پولیس کی بھاری نفری تائینات کی گئی ہے کہ کسی بھی ناخوجگار واقع سے نمٹنے کے لیے وہاں پر تائیناتیں اس کے علاوہ فوارہ چوک کے اوپر بھی جو ہے پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تائیناتیں اور کہہ یہ جا رہا ہے کہ فوارہ چوک پہ جو ہے جی ڈی اے اور دیگر اتحادی جماعتوں کے جو کارکنان ہیں وہ جمعونوں شروع ہو گئے ہیں جن کو روکنے کے لیے جو ہے پولیس کی بھی مزید نفری جو ہے وہاں پر پہنچائی گئی ہے تاہم میں ابھی اس وقت جو صورتحال ہے یہاں پر یہ کنٹرول میں ہے اور یہاں پر سندھ اسمبلی کے بھار جو ہے پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شارع فیصل کا جو ایک ٹریک ہے وہ مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گاڑیوں کی لمبی کتارے جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں اور شہری شدید پریشان ہیں جی جی چھیک ہے آپ کا بہت شکریہ احسن ہمارے ساتھ موجود تھے عزیز زیدی اور شہباز خان ہمارے ساتھ موجود تھے آپ تینوں کا بہت شکریہ پور امن احتجاج ہمارا حق ہے رہنمہ جی وائے راشد محمد سمرو کی جانب سے کہا گیا سندھ اسمبلی میں دھرنا دینا چاہتے ہیں راشد محمود سمرو نے کہا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ دھرنا ہمارا حق ہے پور امن احتجاج کرنا چاہتے ہیں سندھ اساملی میں دھرنا دینا چاہتے ہیں مزید ان کا کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں روکا ہوا ہے اور ہم سندھ اسمبلی جانا چاہ رہے ہیں پور امن احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمیشہ ہم نے پور امن احتجاج کی ہے لیکن ان کو در اتنا ہے خوف اتنا ہے کہ ہمیں یہی ٹول پلازہ پر روکا گیا ہے اور ہمیں پرامن احتجاج سے روکا جا رہا ہے میں نے ان سے پوچھا ہے کہ ہمیں روکنے کا کوئی آرڈر ہے کوئی آرڈر نہیں دکھا رہے وارنٹ ہیں گرفتاری کے کچھ بھی نہیں ہے گنڈا گردی ہے پولیس وردی میں گنڈا گردی ہو رہی ہے کمداری ہو رہی ہے اگر اتنی ہی جرت ہے مراد علی شاہ صاحب میں تو وہ خود آئیں ناظرین سندھ کی اپوزیشن جماعتوں کا الیکشن میں مویعین ادھاندلی کے خلاف احتجاج سے اسمبلی کے باہر پولیس کا مظاہرین پر لاتھی چارج قومی عوامی تحریک دس کارکن گرفتار احتجاج کے بعد شرافک جام ہونے سے شہرہ فیصل پر گاڑیوں کی لمبے قطاریں لگ گئیں جی ڈی اے اور جی ای وائی کے کارکنوں نے سپر ہائیوی ٹول پلاسا پر دھرنا دے دیا کراچی سے احسن چاندیو اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے احسن بتائیے گا جی بالکل دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں شہرہ فیصل کے مقام پر موجود ہوں کارساز کے مقام سے آتے ہوئے جیسے ہی شہرہ فیصل پر آتے ہیں تو اسی مقام پر ٹھیک جی ای وائی کی جانب سے درنا دے کر یہاں پر دونوں ٹریک مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بند کر دیے گئے ہیں بہرحال یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو ایمبلنس اور جو بزرگ افراد آ رہے ہیں ان کو جانے کی جو ہے وہ اجازت دی جا رہی ہے ہمیں صبح میں دیکھنے میں آیا کہ یہاں پر شہرہ فیصل پر جو چھوٹی چھوٹی ریلیاں شہر برد کے مختلف علاقوں سے آ رہی تھی وہ شہرہ فیصل عوامی مرکز کے مقام پر جمع ہو رہی تھی اور انہوں نے وہاں سے آگے جانا تھا لیکن دیکھنے میں آیا کہ ٹریفک پولیس کی جانب سے ان کو روک دیا گیا تھا آگے بڑھنے سے تو وہ یہی پر شہرہ فیصل پر اکھٹا ہو گئے اس کے بعد جو اندرون سندھ سے جو وفد آنے تھے جو ریلیاں آ رہی تھی ان کو ٹول پلازا کے مقام پر روک دیا گیا اور ان کے جو رہنما ہیں جے یو آئی کے راشی سمرو صاحب ان کو بھی وہاں پر روک دیا گیا ہے جو شہر میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی تو اس کی وجہ سے یہاں پر جو جے یو آئی کے کارکنانیں بڑی تعداد میں انہوں نے دھرنا دے کر یہاں پر بیٹھ گئے ہیں انہوں نے یہی ڈیمانڈ رکھی ہے کہ جب تک ان کو وہاں سے ٹول پلازا سے شہر کے اندر داخلے کی اجازت نہیں دی جاتی تب تک وہ دھرنا جاری رکھیں گے یہاں پر تقریباً ڈیڑھ گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے یہ شہرہ فیصل اہم ترین کراچی کی شہرہ سمجھی جاتی ہے اس کو دونوں ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جی ٹھیک ہے سندھ چاندیوں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو بتائیں کہ سندھ کے آپوزیشن جماعتوں کے الیکشن میں مبینہ دھاندی کے خلاف احتجاج جاری ہے شہباز خان بھی کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شہباز بتائیے دھرنا کہاں تک پہنچا اور کیا دیمان زائم کی آجی بلکل اس وقت ہم سپر ہائیوے ٹول پلازہ پر موجود ہیں اور تین گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے جی ٹی اے اور جے یو آئی کی جانب سے یہاں پر احتجاج کیا جا رہا ہے احتجاجی دھرنا دیا گیا ہے تین گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے مطالبہ صرف ان کا اتنا ہے کہ یہاں سے کراچی ٹول پلازہ ان کو کراوس کرنا دیا جائے اور شہر کے اندر ان کو جانے دیا جائے جہاں پر سن اسمبلی کے بہار جو ہے وہ جو ان کے رہنواؤں کی جانب سے احتجاج پلائن ہے اس کے اندر جو ہے وہ شرکت کرنا چاہتے ہیں لیکن پولیس کی بھائی نفری یہاں پر تائنات کی گئی ہے جس میں ڈسٹک ایسٹ اور ڈسٹک ملیر کی نفری شامل ہیں جس میں خواتین الکات بھی شامل ہیں آر آرف کے جوان بھی شامل ہیں ان کا ہی کہنا ہے کہ ان کو آرڈر سے دفاع ایک سو چوالیس کا نفاظ بھوا ہے اور اس کے تحت کسی بھی قسم کے جلسے جلوس اور ریلی کی جو ہے وہ اجازت نہیں دیں گے اور کسی بھی قسم کے نقص امن کا جو ہے خشہ ہے اسی لیے جو مظاہری ہیں ان کو شہر کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا تین گھنٹے سے زائد ہو چکے ہیں اور دونوں شارع ہیں جو کراچی سے ہیدر آباد اور ہیدر آباد سے کراچی کی جانب جاری ہیں مکمل طور پر جو ہے وہ پیک ہیں اور لمبی لمبی کتاریں ہیں یہاں پر گاڑیوں کے لگی ہیں جس میں زیادہ تر تعداد مسافر گاڑیوں کے مسافر کافی پریشانے کئی گھنٹوں سے جو ہے وہ سٹک ہو کے یہاں پر موجود ہیں کراچی جو مسافر آنا چاہتے ہیں اور ٹول پلادہ تک جو ہے آنے میں کامیاب ہو گئے وہ اپنی اپنی گاڑیوں سے پیدل اتر کر جو ہے وہ سفر کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کیونکہ اپنے منزل تک جو ہے وہ پہنچنا ہوں کا مقصد ہے اسی طرح کراچی سے جو سپر ہائیوے ٹول پلادہ کروس کرتے ہیں وادی حسین قبرستان ہے وہاں پر زائرین کی بڑی تعداد جانا چاہتی ہے سب سے یہاں پر موجود ہیں انتظار کر رہی ہیں اپنے پیاروں کی قبروں بے جا کے فاتحہ خانی کرنے کے لیے ان کو بھی کافی دشواری کا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کئی گھنٹے ہو گئے وہ یہاں پر موجود ہیں جی یو آئی کے جو رینوما ہے ان کا ہی کہنا ہے کہ جب تک ان کو محفوظ راستہ نہیں فرام کر جائے گا اور یہاں پر چھانے سے جانے کے زیادہ نہیں جائے گی پورا من طریقے سے اس وقت تک وہ اپنا اتجازی دھرنا جاری رکھیں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کی جانب سے بھی ابھی تک کسی قسم کی مضامت کا سامنا نہیں دیکھنے میں آیا ہے ہاں البتہ یہ ضرور ہے ہمارے ساتھ کی موجود رہی کا عزیز زہدی نے بھی ہمیں جوائن کیا بلکل میں اس وقت سندھ اسمبلی کے باہر موجود ہوں اور یہاں پر جو ہے پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تائینات کی گئی ہے جبکہ ریڈ زون کے اندر جو ہے دفعہ 144 کے نفاس کے بعد جو ہے پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اور یہاں پر سندھ اسمبلی آنے والے تمام راستوں کو جو ہے کنٹینر لگا کے بند کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ شارع فیصل پہ پولیس کی بھاری نفری تائینات کی گئی ہے کہ کسی بھی ناخوجگار واقع سے نمٹنے کے لیے وہاں پر تائیناتیں اس کے علاوہ فوارہ چوک کے اوپر بھی جو ہے پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تائیناتیں اور کہہ یہ جا رہا ہے کہ فوارہ چوک پہ جو ہے جی ڈی اے اور دیگر اتحادی جماعتوں کے جو کارکنان ہیں وہ جمعونوں شروع ہو گئے ہیں جن کو روکنے کے لیے جو ہے پولیس کی بھی مزید نفری جو ہے وہاں پر پہنچائی گئی ہے تاہم میں ابھی اس وقت جو صورتحال ہے یہاں پر یہ کنٹرول میں ہے اور یہاں پر سندھ اسمبلی کے بھار جو ہے پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شارع فیصل کا جو ایک ٹریک ہے وہ مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گاڑیوں کی لمبی کتارے جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں اور شہری شدید پریشان ہیں جی جی چھیک ہے آپ کا بہت شکریہ احسن ہمارے ساتھ موجود تھے عزیز زیدی اور شہباز خان ہمارے ساتھ موجود تھے آپ تینوں کا بہت شکریہ پور امن احتجاج ہمارا حق ہے رہنمہ جی وائے راشد محمد سمرو کی جانب سے کہا گیا سندھ اسمبلی میں دھرنا دینا چاہتے ہیں راشد محمود سمرو نے یہ کہا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ دھرنا ہمارا حق ہے پور امن احتجاج کرنا چاہتے ہیں سندھ اساملی میں دھرنا دینا چاہتے ہیں مزید ان کا کیا کہنا تھا آئے دیکھتے ہیں روکا ہوا ہے اور ہم سندھ اسمبلی جانا چاہ رہے ہیں پور امن احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمیشہ ہم نے پور امن احتجاج کی ہیں لیکن ان کو دن کو در اتنا ہے خوف اتنا ہے کہ ہمیں یہی ٹول پلازہ پر روکا گیا ہے اور ہمیں پرامن احتجاج سے روکا جا رہا ہے میں نے ان سے پوچھا ہے کہ ہمیں روکنے کا کوئی آرڈر ہے کوئی آرڈر نہیں دکھا رہے وارنٹ ہیں گرفتاری کے کچھ بھی نہیں ہے گنڈا گردی ہے پولیس وردی میں گنڈا گردی ہو رہی ہے کمداری ہو رہی ہے اگر اتنی ہی جرت ہے مراد علی شاہ صاحب میں تو وہ خود آئیں ناظرین سندھ کی اپوزیشن جماعتوں کا الیکشن میں مولین ادھاندلی کے خلاف احتجاج سے نسملی کے باہر پولیس کا مظاہرین پر لاتھی چارج قومی عوامی تحریک کے دس کارکن گرفتار احتجاج کے بعد شرافک جام ہونے سے شہرہ فیصل پر گاڑیوں کی لمبے قطاریں لگ گئیں جی ڈی اے اور جی ای و آئی کے کارکنوں نے سپر ہائیوی ٹول پلاسا پر دھرنا دے دیا کراچی سے احسن چاندیو اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے احسن بتائیے گا فیصل کے مقام پر موجود ہوں کارساز کے مقام سے آتے ہوئے جیسے ہی شارہ فیصل پر آتے ہیں تو اسی مقام پر ٹھیک جی اے اور جی اے کی جانب سے درنا دے کر یہاں پر دونوں ٹریک مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بند کر دیے گئے ہیں بہرحال یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو ایمبلنس اور جو بزرگ افراد آ رہے ہیں ان کو جانے کی جو ہے وہ اجازت دی جا رہی ہے ہمیں صبح میں دیکھنے میں آیا کہ یہاں پہ شارہ فیصل پہ جو چھوٹی چھوٹی رہ لیاں شہر بڑھ کے مختلف علاقوں سے آ رہی تھی وہ شارہ فیصل عوامی مرکز کے مقام پر جمع ہو رہی تھی اور انہوں نے اس وہاں سے آگے جانا تھا لیکن دیکھنے میں آیا کہ ٹریفک پولیس کی جانب سے ان کو روک دیا گیا تھا آگے بڑھنے سے تو وہ یہی پہ شارہ فیصل پہ اکھٹا ہو گئے اس کے بعد جو اندرون سندھ سے رہنما ہیں جے یو آئی کے راشی سمرو صاحب ان کو بھی وہاں پہ روک دیا گیا ہے جو شہر میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی تو اس کی وجہ سے یہاں پہ جو جے یو آئی کے کارکنانیں بڑی تعداد میں انہوں نے دھرنا دے کر یہاں پہ بیٹھ گئے ہیں انہوں نے یہی ڈیمانڈ رکھی ہے کہ جب تک ان کو وہاں سے ٹول پلازہ سے شہر کے اندر داخلے کی اجازت نہیں دی جاتی تب تک وہ دھرنا جاری رکھیں گے یہاں پہ تقریباً ڈیڑھ گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے یہ شہرہ فیصل اہم ترین کراچی کی شہرہ سمجھی جاتی ہے اس کو دونوں ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جی ٹھیک ہے سندھ چاندیوں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو بتائیں کہ سندھ کے آپوزیشن جماعتوں کے الیکشن میں مبینہ دھاندی کے خلاف احتجاج جاری ہے شہباز خان بھی کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شہباز بتائیے دھرنا کہاں تک پہنچا اور کیا دیماند زین کی آجی بلکل اس وقت ہم سپر ہائیوے ٹول پلازہ پر موجود ہیں اور تین گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے جی ٹی اے اور جے یو آئی کی جانب سے یہاں پر احتجاج کیا جا رہا ہے احتجاجی دھرنا دیا کیا ہے تین گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے مطالبہ صرف ان کا اتنا ہے کہ یہاں سے کراچی ٹول پلازہ ان کو کرنا دیا چاہے اور شہر کے اندر ان کو جانے دیا چاہے جہاں پر سن اسمبلی کے بہار جو ہے وہ جو ان کے رہنواؤں کی جانب سے احتجاج پلان ہے اس کے اندر جو ہے وہ شرکت کرنا چاہتے ہیں لیکن پولیس کی بھائی نفری یہاں پر تائنات کی گئی ہے جس میں ڈسٹک ایسٹ اور ڈسٹک ملیر کی نفری شامل ہیں جس میں خواتین ایلکات بھی شامل ہیں آر آرف کے جوان بھی شامل ہیں ان کا ہی کہنا ہے کہ ان کو آرڈر سے دفاع ایک سو چوالیس کا نفاظ ہوا ہے اور اس کے تحت کسی بھی قسم کے جلسے جلوس اور ریلی کی جو ہے وہ اجازت نہیں دیں گے اور کسی بھی قسم کے نقص امن کا جو ہے خشہ ہے اسی لیے جو مظاہرین ہیں ان کو شہر کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا تین گھنٹے سے زائد ہو چکے ہیں اور دونوں شارعیں جو کراچی سے ہیدراباد اور ہیدراباد سے کراچی کی جانب جاری ہیں مکمل طور پر جو ہے وہ پیک ہے اور لمبی لمبی کتارے ہیں یہاں پر گاڑیوں کے لگئے جس میں زیادہ تر تعداد مسافر گاڑیوں کے مسافر کافی پریشانے کئی گھنٹوں سے جو ہے وہ سٹک ہو کے یہاں پر موجود ہیں کراچی جو مسافر آنا چاہتے ہیں اور ٹول پلادہ تک جو ہے آنے میں کامیاب ہو گئے وہ اپنی اپنی گاڑیوں سے پیدل اتر کر جو ہے وہ سفر کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کیونکہ اپنے منزل تک جو ہے وہ پہنچنا ہوں کا مقصد ہے اسی طرح کراچی سے جو سپر ہائیوے ٹول پلادہ کروس کرتے ہی وادی حسین قبرستان ہے وہاں پر زائرین کی بڑی تعداد جانا چاہتی ہے سب سے یہاں پر موجود ہیں انتظار کر رہی ہے اپنے پیاروں کی قبروں بے جا کے فاتحہ خانی کرنے کے لیے ان کو بھی کافی دشواری کا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کئی گھنٹے ہو گئے وہ یہاں پر موجود ہیں جی یو آئی کے جو رینوما ہے ان کا ہی کہنا ہے کہ جب تک ان کو محفوظ راستہ نہیں فرام کے جائے گا اور یہاں پر چھانے سے جانے کے زیادہ نہیں جائے گی پورا من طریقے سے اس وقت تک وہ اپنا اتجازی دھرنا جاری رکھیں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کی جانی سے بھی ابھی تک کسی قسم کی مضامت کا سامنا نہیں دیکھنے میں آیا ہے ہاں البتہ یہ ضرور ہے ازر زہدی نے بھی ہمیں جوائن کیا ازر آپ بتائیے گا اس وقت کہاں پر موجود ہیں اور کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اور کارکنان کی کتنی بڑی تعداد ہے بلکل میں اس وقت سندھ اسمبلی کے باہر موجود ہوں اور یہاں پر جو ہے پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تائینات کی گئی ہے جبکہ ریڈ زون کے اندر جو ہے دفعہ 144 کے نفاس کے بعد جو ہے پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اور یہاں پر سندھ اسمبلی آنے والے تمام راستوں کو جو ہے کنٹینر لگا کے بند کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ شارع فیصل پہ پولیس کی بھاری نفری تائینات کی گئی ہے کہ کسی بھی ناخوجگار واقع سے نمٹنے کے لیے وہاں پر تائیناتیں اس کے علاوہ فوارہ چوک کے اوپر بھی جو ہے پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تائیناتیں اور کہہ یہ جا رہا ہے کہ فوارہ چوک پہ جو ہے جی ڈی اے اور دیگر اتحادی جماعتوں کے جو کارکنان ہیں وہ جمعونا شروع ہو گئے ہیں جن کو روکنے کے لیے جو ہے پولیس کی بھی مزید نفری جو ہے وہاں پر پہنچائی گئی ہے تاہم میں ابھی اس وقت جو صورتحال ہے یہاں پر یہ کنٹرول میں ہے اور یہاں پر سندھ اسمبلی کے بھار جو ہے پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شارع فیصل کا جو ایک ٹریک ہے وہ مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گاڑیوں کی لمبی کتارے جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں اور شہری شدید پریشان ہیں جی جی ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ احسن ہمارے ساتھ موجود تھے عزیز زیدی اور شہباز خان ہمارے ساتھ موجود تھے آپ تینوں کا بہت شکریہ پور امن احتجاج ہمارا حق ہے رہنمہ جی وائے راشد محمد سمرو کی جانب سے کہا گیا سند اساملی میں دھرنا دینا چاہتے ہیں راشد محمود سمرو نے یہ کہا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ دھرنا ہمارا حق ہے پور امن احتجاج کرنا چاہتے ہیں سند اساملی میں دھرنا دینا چاہتے ہیں مزید ان کا کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں روکا ہوا ہے اور ہم سند اسیمبلی جانا چاہ رہے ہیں پور امن احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمیشہ ہم نے پور امن احتجاج کی ہے لیکن ان کو ان کو ڈر اتنا ہے خوف اتنا ہے کہ ہمیں یہی ٹول پلازہ پر روکا گیا ہے اور ہمیں پرامن احتجاج سے روکا جا رہا ہے میں نے ان سے پوچھا ہے کہ ہمیں روکنے کا کوئی آرڈر ہے کوئی آرڈر نہیں دکھا رہے وارنٹ ہیں گرفتاری کے کچھ بھی نہیں ہے گنڈا گردی ہے پولیس وردی میں گنڈا گردی ہو رہی ہے کمداری ہو رہی ہے اگر اتنی ہی جرت ہے مراد علی شاہ صاحب میں تو وہ خود آئیں ناظرین سندھ کی اپوزیشن جماعتوں کا الیکشن میں مویعین ادھاندلی کے خلاف احتجاج سے اسمبلی کے باہر پولیس کا مظاہرین پر لاتھی چارج قومی عوامی تحریک دس کارکن گرفتار احتجاج کے بعد ٹرافک جام ہونے سے شہرہ فیصل پر گاڑیوں کی لمبے قطاریں لگ گئیں جی ڈی اے اور جی ای وائی کے کارکنوں نے سپر ہائوی ٹول پلاسا پر دھرنا دے دیا کراچی سے احسن چاندیو اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے احسن بتائیے گا جی بالکل دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں شہرہ فیصل کے مقام پر موجود ہوں کارساز کے مقام سے آتے ہوئے جیسے ہی شہرہ فیصل پر آتے ہیں تو اسی مقام پر ٹھیک جی ڈی اے کی جانب سے درنا دے کر یہاں پہ دونوں ٹریک مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بند کر دیے گئے ہیں بہرحال یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو ایمبولنس اور جو بزرگ افراد آ رہے ہیں ان کو جانے کی جو ہے وہ اجازت دی جا رہی ہے ہمیں صبح میں دیکھنے میں آیا کہ یہاں پہ شہرہ فیصل پہ جو چھوٹی چھوٹی ریلیاں شہر بڑھ کے مختلف علاقوں سے آ رہی تھی وہ شہرہ فیصل عوامی مرکز کے مقام پہ جمع ہو رہی تھی اور انہوں نے اس وہاں سے آگے جانا تھا لیکن دیکھنے میں آیا کہ ٹریفک پولیس کی جانب سے ان کو روک دیا گیا تھا آگے بڑھنے سے تو وہ یہی پہ شہرہ فیصل پہ کھٹا ہو گئے اس کے بعد جو اندرون سندھ سے جو وفد آنے تھے جو ریلیاں آ رہی تھی ان کو ٹول پلازہ کے مقام پہ روک دیا گیا اور ان کے جو رہنما ہیں جے یو آئی کے راشید سمرو صاحب ان کو بھی وہاں پہ روک دیا گیا ہے جو شہر میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی تو اس کی وجہ سے یہاں پہ جو جے یو آئی کے کارکنانیں بڑی تعداد میں انہوں نے دھرنا دے کر یہاں پہ بیٹھ گئے ہیں انہوں نے یہی ڈیمانڈ رکھی ہے کہ جب تک ان کو وہاں سے ٹول پلازہ سے شہر کے اندر داخلے کی اجازت نہیں دی جاتی تب تک وہ دھرنا جاری رکھیں گے یہاں پہ تقریباً ڈیڑھ گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے یہ شہرہ فیصل اہم ترین کراچی کی شہرہ سمجھی جاتی ہے اس کو دونوں ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جی ٹھیک ہے سندھ چاندیوں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو بتائیں کہ سندھ کے آپوزیشن جماعتوں کے الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج جاری ہے شہباز خان بھی کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شہباز بتائیے دھرنا کہاں تک پہنچا اور کیا دیمان زائم کی آجی بلکل اس وقت ہم سپر ہائیوے ٹول پلازہ پر موجود ہیں اور تین گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے جی ٹی اے اور جے یو آئی کی جانب سے یہاں پر احتجاج کیا جا رہا ہے احتجاجی دھرنا دیا گیا ہے تین گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے مطالبہ صریف ان کا اتنا ہے کہ یہاں سے کراچی ٹول پلازہ ان کو کراوس کرنا دیا جائے اور شہر کے اندر ان کو جانے دیا جائے جہاں پر سن اسمبلی کے باہر جو ہے وہ جو ان کے رہنواؤں کی جانب سے احتجاج پلائن ہے اس کے اندر جو ہے وہ شرکت کرنا چاہتے ہیں لیکن پولیس کی بھائی نفری یہاں پر تائنات کی گئی ہے جس میں ڈسٹک ایسٹ اور ڈسٹک ملیر کی نفری شامل ہیں جس میں خواتین الکات بھی شامل ہیں آر آرف کے جوان بھی شامل ہیں ان کا ہی کہنا ہے کہ ان کو آرڈر سے دفاع ایک سو چوالیس کا نفاظ بھوا ہے اور اس کے تحت کسی بھی قسم کے جلسے جلوس اور ریلی کی جو ہے وہ اجازت نہیں دیں گے اور کسی بھی قسم کے نقص امن کا جو ہے خشہ ہے اسی لیے جو مظاہرین ہیں ان کو شہر کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا تین گھنٹے سے زائد ہو چکے ہیں اور دونوں شارع ہیں جو کراچی سے ہیدر آباد اور ہیدر آباد سے کراچی کی جانب جاری ہیں مکمل طور پر جو ہے وہ پیک ہیں اور لمبی لمبی کتاریں ہیں یہاں پر گاڑیوں کے لگی ہیں جس میں زیادہ تر تعداد مسافر گاڑیوں کے مسافر کافی پریشانے کئی گھنٹوں سے جو ہے وہ سٹک ہو کے یہاں پر موجود ہیں کراچی جو مسافر آنا چاہتے ہیں اور ٹول پلادہ تک جو ہے آنے میں کامیاب ہو گئے وہ اپنی اپنی گاڑیوں سے پیدل اتر کر جو ہے وہ سفر کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کیونکہ اپنے منزل تک جو ہے وہ پہنچنا ہوں کا مقصد ہے اسی طرح کراچی سے جو سپر ہائیوے ٹول پلادہ کروس کرتے ہیں وادی حسین قبرستان ہے وہاں پر زائرین کی بڑی تعداد جانا چاہتی ہے سب سے یہاں پر موجود ہیں انتظار کر رہی ہیں اپنے پیاروں کی قبروں بے جا کے فاتحہ خانی کرنے کے لیے ان کو بھی کافی دشواری کا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کئی گھنٹے ہو گئے وہ یہاں پر موجود ہیں جی یو آئی کے جو رینوما ہے ان کا ہی کہنا ہے کہ جب تک ان کو محفوظ راستہ نہیں فرام کیا جائے گا اور یہاں پر چھانے سے جانے کے زیادہ نہیں جائے گی پورا من طریقے سے اس وقت تک وہ اپنا اتجازی دھرنا جاری رکھیں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کی جانب سے بھی ابھی تک کسی قسم کی مضامت کا سامنا نہیں دیکھنے میں آیا ہے ہاں البتہ یہ ضرور ہے ہمارے ساتھ کی موجود رہی کا عزیز زہدی نے بھی ہمیں جوائن کیا بلکل میں اس وقت سندھ اسمبلی کے باہر موجود ہوں اور یہاں پر جو ہے پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تائینات کی گئی ہے جبکہ ریڈ زون کے اندر جو ہے دفعہ 144 کے نفاس کے بعد جو ہے پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اور یہاں پر سندھ اسمبلی آنے والے تمام راستوں کو جو ہے کنٹینر لگا کے بند کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ شارع فیصل پہ پولیس کی بھاری نفری تائینات کی گئی ہے کہ کسی بھی ناخوجگار واقع سے نمٹنے کے لیے وہاں پر تائیناتیں اس کے علاوہ فوارہ چوک کے اوپر بھی جو ہے پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تائیناتیں اور کہہ یہ جا رہا ہے کہ فوارہ چوک پہ جو ہے جی ڈی اے اور دیگر اتحادی جماعتوں کے جو کارکنان ہیں وہ جمعونوں شروع ہو گئے ہیں جن کو روکنے کے لیے جو ہے پولیس کی بھی مزید نفری جو ہے وہاں پر پہنچائی گئی ہے تاہم میں ابھی اس وقت جو صورتحال ہے یہاں پر یہ کنٹرول میں ہے اور یہاں پر سندھ اسمبلی کے بھار جو ہے پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شارع فیصل کا جو ایک ٹریک ہے وہ مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گاڑیوں کی لمبی کتارے جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں اور شہری شدید پریشان ہیں جی جی ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ احسن ہمارے ساتھ موجود تھے عزیز زیدی اور شہباز خان ہمارے ساتھ موجود تھے آپ تینوں کا بہت شکریہ پور امن احتجاج ہمارا حق ہے رہنمہ جی وائے راشد محمد سمرو کی جانب سے کہا گیا سندھ اسمبلی میں دھرنا دینا چاہتے ہیں راشد محمود سمرو نے یہ کہا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ دھرنا ہمارا حق ہے پور امن احتجاج کرنا چاہتے ہیں سندہ ساملی میں دھرنا دینا چاہتے ہیں مزید ان کا کیا کہنا تھا آئے دیکھتے ہیں روکا ہوا ہے اور ہم سندھ اسمبلی جانا چاہ رہے ہیں پور امن احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمیشہ ہم نے پور امن احتجاج کی ہے لیکن ان کو در اتنا ہے خوف اتنا ہے کہ ہمیں یہی ٹول پلازہ پر روکا گیا ہے اور ہمیں پرامن احتجاج سے روکا جا رہا ہے میں نے ان سے پوچھا ہے کہ ہمیں روکنے کا کوئی آرڈر ہے کوئی آرڈر نہیں دکھا رہے وارنٹ ہیں گرفتاری کے کچھ بھی نہیں ہے گنڈا گردی ہے پولیس وردی میں گنڈا گردی ہو رہی ہے کمداری ہو رہی ہے اگر اتنی ہی جرت ہے مراد علی شاہ صاحب میں تو وہ خود آئیں ناظرین سندھ کی اپوزیشن جماعتوں کا الیکشن میں مویعین ادھاندلی کے خلاف احتجاج سے اسمبلی کے باہر پولیس کا مظاہرین پر لاتھی چارج قومی عوامی تحریک دس کارکن گرفتار احتجاج کے بعد ٹرافک جام ہونے سے شہرہ فیصل پر گاڑیوں کی لمبے قطاریں لگ گئیں جی ڈی اے اور جی ای وائی کے کارکنوں نے سپر ہائیوی ٹول پلاسا پر دھرنا دے دیا جی بلکل دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں شہرہ فیصل کے مقام پر موجود ہوں کارساز کے مقام سے آتے ہوئے جیسے ہی شہرہ فیصل پر آتے ہیں تو اسی مقام پر ٹھیک جی ای وائی کی جانب سے درنا دے کر یہاں پر دونوں ٹریک مکمل طور پر ٹرافک کے لیے بند کر دیے گئے ہیں بہرحال یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو ایمبولنس اور جو بزرگ افراد آ رہے ہیں ان کو جانے کی جو ہے وہ اجازت دی جا رہی ہے ہمیں صبح میں دیکھنے میں آیا کہ یہاں پر شہرہ فیصل پر جو چھوٹی چھوٹی ریلیاں شہر برد کے مختلف علاقوں سے آ رہی تھی وہ شہرہ فیصل عوامی مرکز کے مقام پر جمع ہو رہی تھی اور انہوں نے وہاں سے آگے جانا تھا لیکن دیکھنے میں آیا کہ ٹرافک پولیس کی جانب سے ان کو روک دیا گیا تھا آگے بڑھنے سے تو وہ یہی پر شہرہ فیصل پر اکھٹا ہو گئے اس کے بعد جو اندرون سندھ سے جو وفد آنے تھے جو ریلیاں آ رہی تھی ان کو ٹول پلازہ کے مقام پر روک دیا گیا اور ان کے جو رہنما ہیں جے یو آئی کے راشید سمرو صاحب ان کو بھی وہاں پر روک دیا گیا ہے جو شہر میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی تو اس کی وجہ سے یہاں پر جو جے یو آئی کے کارکنانیں بڑی تعداد میں انہوں نے دھرنا دے کر یہاں پر بیٹھ گئے ہیں انہوں نے یہی ڈیمانڈ رکھی ہے کہ جب تک ان کو وہاں سے ٹول پلازہ سے شہر کے اندر داخلے کی اجازت نہیں دی جاتی تب تک وہ دھرنا جاری رکھیں گے یہاں پر تقریباً ڈیڑھ گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے یہ شہرہ فیصل اہم ترین کراچی کی شہرہ سمجھی جاتی ہے اس کو دونوں ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جی ٹھیک ہے سندھ چاندیوں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو بتائیں کہ سندھ کے آپوزیشن جماعتوں کے الیکشن میں مبینہ دھاندی کے خلاف احتجاج جاری ہے شہباز خان بھی کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شہباز بتائیے دھرنا کہاں تک پہنچا اور کیا ڈیماند زین کی آجی بلکل اس وقت ہم سپر ہائیوے ٹول پلازہ پر موجود ہیں اور تین گھنٹے سے زائد کا باق گزر چکا ہے جی ٹی اے اور جے یو آئی کی جانب سے یہاں پر احتجاج کیا جارہا ہے احتجاجی دھرنا دیا گیا ہے تین گھنٹے سے زائد کا باق گزر چکا ہے مطالبہ صرف ان کا اتنا ہے کہ یہاں سے کراچی ٹول پلازہ ان کو کراوس کرنا دیا جائے اور شہر کے اندر ان کو جانے دیا جائے جہاں پر سن اسمبلی کے باہر جو ہے وہ جو ان کے رہنواؤں کی جانب سے احتجاج پلان ہے اس کے اندر جو ہے وہ شرکت کرنا چاہتے ہیں لیکن پولیس کی بھائی نفری یہاں پر تائنات کی گئی ہے جس میں ڈسٹک ایسٹ اور ڈسٹک ملیر کی نفری شامل ہیں جس میں خواتین الکات بھی شامل ہیں آر آرف کے جوان بھی شامل ہیں ان کا ہی کہنا ہے کہ ان کو آرڈر سے دفاع ایک سو چوالیس کا نفاظ بھوا ہے اور اس کے تحت کسی بھی قسم کے جلسے جلوس اور ریلی کی جو ہے وہ اجازت نہیں دیں گے اور کسی بھی قسم کے نقص امن کا جو ہے خشا ہے اسی لیے جو مظاہرین ہیں ان کو شہر کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا تین گھنٹے سے زائد ہو چکے ہیں اور دونوں شہرائیں جو کراچی سے ہیدر آباد اور ہیدر آباد سے کراچی کی جانب جاری ہیں مکمل طور پر جو ہے وہ پیک ہیں اور لمبی لمبی کتاریں یہاں پر گاڑیوں کے لگی ہیں جس میں زیادہ تر تعداد مسافر گاڑیوں کی ہیں مسافر کا بھی پریشان ہے کئی گھنٹوں سے جو ہے وہ سٹک ہو کے یہاں پر موجود ہیں کراچی جو مسافر آنا چاہتے ہیں اور ٹول پلادہ تک جو ہے آنے میں کامیاب ہو گئے وہ اپنی اپنی گاڑیوں سے پیدل اتر کر جو ہے وہ سفر کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کیونکہ اپنے منزل تک جو ہے وہ پہنچتا ہوں کا مقصد ہے اسی طرح کراچی سے جو سپر ہائیوے ٹول پلادہ کروس کرتے ہیں وادی حسین قبرستان ہیں وہاں پر زائرین کی بڑی تعداد جانا چاہتی ہے سب سے یہاں پر موجود ہیں انتظار کر رہی ہیں اپنے پیاروں کی قبروں بے جا کے فاتحہ خانی کرنے کے لیے ان کو بھی کافی دشواری کا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کئی گھنٹے ہو گئے وہ یہاں پر موجود ہیں جی یو آئی کے جو رینوما ہے ان کا ہی کہنا ہے کہ جب تک ان کو محفوظ راستہ نہیں فرام کیا جائے گا اور یہاں پر شہاں سے جانے کے زیادہ نہیں جائے گی پورا من طریقے سے اس وقت تک وہ اپنا اتجازی دھرنا جاری رکھیں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کی جانی سے بھی ابھی تک کسی قسم کی مضامت کا سامنا نہیں دیکھنے میں آیا ہے ہاں البتہ یہ ضرور ہے پی اپنے ساکھی موجود رہی کا عزیز زہدی نے بھی ہمیں جوائن کیا عزیز آپ بتائیے گا اس وقت کہاں پر موجود ہیں اور کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اور کارکنان کی کتنی بڑی تعداد ہے بلکل میں اس وقت سندھ اسمبلی کے باہر موجود ہوں اور یہاں پر جو ہے پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تائینات کی گئی ہے جبکہ ریڈ زون کے اندر جو ہے دفعہ 144 کے نفاظ کے بعد جو ہے پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اور یہاں پر سندھ اسمبلی آنے والے تمام راستوں کو جو ہے کنٹینر لگا کے بند کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ شارع فیصل پہ پولیس کی بھاری نفری تائینات کی گئی ہے کہ کسی بھی ناخوجگار واقع سے نمٹنے کے لیے وہاں پر تائینات ہے اس کے علاوہ فوارہ چوک کے اوپر بھی جو ہے پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تائینات ہے اور کہہ یہ جا رہا ہے کہ فوارہ چوک پہ جو ہے جی ڈی اے اور دیگر اتحادی جماعتوں کے جو کارکنان ہیں وہ جمعونوں شروع ہو گئے ہیں جن کو روکنے کے لیے جو ہے پولیس کی بھی مزید نفری جو ہے وہاں پر پہنچائی گئی ہے تاہم میں ابھی اس وقت جو صورتحال ہے یہاں پر یہ کنٹرول میں ہے اور یہاں پر سندھ اسمبلی کے بھار جو ہے پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شارع فیصل کا جو ایک ٹریک ہے وہ مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گاڑیوں کی لمبی کتارے جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں اور شہری شدید پریشان ہیں جی جی چھیک ہے آپ کا بہت شکریہ احسن ہمارے ساتھ موجود تھے عزیز زیدی اور شہباز خان ہمارے ساتھ موجود تھے آپ تینوں کا بہت شکریہ پور امن احتجاج ہمارا حق ہے رہنمہ جی وائے راشد محمد سمرو کی جانب سے کہا گیا سندھ اسمبلی میں دھرنا دینا چاہتے ہیں راشد محمود سمرو نے یہ کہا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ دھرنا ہمارا حق ہے پور امن احتجاج کرنا چاہتے ہیں سندھ اساملی میں دھرنا دینا چاہتے ہیں مزید ان کا کیا کہنا تھا آئے دیکھتے ہیں روکا ہوا ہے اور ہم سندھ اسمبلی جانا چاہ رہے ہیں پور امن احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمیشہ ہم نے پور امن احتجاج کی ہے لیکن ان کو در اتنا ہے خوف اتنا ہے کہ ہمیں یہی ٹولپلازہ پر روکا گیا ہے اور ہمیں پرامن احتجاج سے روکا جا رہا ہے میں نے ان سے پوچھا ہے کہ ہمیں روکنے کا کوئی آرڈر ہے کوئی آرڈر نہیں دکھا رہے وارنٹ ہیں گرفتاری کے کچھ بھی نہیں ہے گنڈا گردی ہے پولیس وردی میں گنڈا گردی ہو رہی ہے کمداری ہو رہی ہے اگر اتنی ہی جرت ہے مراد علی شاہ صاحب میں تو وہ خود آئیں ناظرین سندھ کی اپوزیشن جماعتوں کا الیکشن میں مویین ادھاندلی کے خلاف احتجاج سے نسملی کے باہر پولیس کا مظاہرین پر لاتھی چارج قومی عوامی تحریک کے دس کارکن گرفتار احتجاج کے بعد ٹرافک جام ہونے سے شہرہ فیصل پر گاڑیوں کی لمبے قطاریں لگ گئیں جی ڈی اے اور جی ای وائے کے کارکنوں نے سپر ہائیوی ٹول پلاسا پر دھرنا دے دیا کراچی سے احسن چاندیو اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے احسن بتائیے گا جی بلکل دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں شہرہ فیصل کے مقام پر موجود ہوں کارساز کے مقام سے آتے ہوئے جیسے ہی شہرہ فیصل پر آتے ہیں تو اسی مقام پر ٹھیک جی ڈی اے کی جانب سے درنا دے کر یہاں پر دونوں ٹریک مکمل طور پر ٹرافک کے لیے بند کر دیے گئے ہیں بہرحال یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو ایمبولنس اور جو بزرگ افراد آ رہے ہیں ان کو جانے کی جو ہے وہ اجازت دی جا رہی ہے ہمیں صبح میں دیکھنے میں آیا کہ یہاں پر شہرہ فیصل پر جو چھوٹی چھوٹی ریلیاں شہر برد کے مختلف علاقوں سے آ رہی تھی وہ شہرہ فیصل عوامی مرکز کے مقام پر جمع ہو رہی تھی اور انہوں نے اس وہاں سے آگے جانا تھا لیکن دیکھنے میں آیا کہ ٹرافک پولیس کی جانب سے ان کو روک دیا گیا تھا آگے بڑھنے سے تو وہ یہی پہ شہرہ فیصل پر اکھٹا ہو گئے اس کے بعد جو اندرون سندھ سے جو وفد آنے تھے جو ریلیاں آ رہی تھی ان کو ٹول پلازہ کے مقام پر روک دیا گیا اور ان کے جو رہنما ہیں جے یو آئی کے راشید سمرو صاحب ان کو بھی وہاں پر روک دیا گیا ہے جو شہر میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی تو اس کی وجہ سے یہاں پہ جو جے یو آئی کے کارکنانے بڑی تعداد میں انہوں نے دھرنا دے کر یہاں پہ بیٹھ گئے ہیں انہوں نے یہی ڈیمانڈ رکھی ہے کہ جب تک ان کو وہاں سے ٹول پلازہ سے شہر کے اندر داخلے کی اجازت نہیں دی جاتی تب تک وہ دھرنا جاری رکھے گئے یہاں پہ تقریباً ڈیڑھ گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے یہ شہرہ فیصل اہم ترین کراچی کی شہرہ سمجھی جاتی ہے اس کو دونوں ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جی ٹھیک ہے سندھ چاندیوں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو بتائیں کہ سندھ کے آپوزیشن جماعتوں کے الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج جاری ہے شہباز خان بھی کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شہباز بتائیے دھرنا کہاں تک پہنچا اور کیا دیماند زائم کی آجی بلکل اس وقت ہم سپر ہائیوے ٹول پلازہ پر موجود ہیں اور تین گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے جی ٹی اے اور جی ایو آئی کی جانب سے یہاں پر احتجاج کیا جا رہا ہے احتجاجی دھرنا دیا گیا ہے تین گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے مطالبہ صریف ان کا اتنا ہے کہ یہاں سے کراچی ٹول پلازہ ان کو کراوس کرنا دیا جائے اور شہر کے اندر ان کو جانے دیا جائے جہاں پر سن اسمبلی کے باہر جو ہے وہ جو ان کے رہنواؤں کی جانب سے احتجاج پلان ہے اس کے اندر جو ہے وہ شرکت کرنا چاہتے ہیں لیکن پولیس کی بھائی نفری یہاں پر تائنات کی گئی ہے جس میں ڈسٹک ایسٹ اور ڈسٹک ملیر کی نفری شامل ہیں جس میں خواتین ایلکات بھی شامل ہیں آر آرف کے جوان بھی شامل ہیں ان کا ہی کہنا ہے کہ ان کو آرڈر سے دفاع ایک سو چوالیس کا نفاظ بہا ہے اور اس کے تحت کسی بھی قسم کے جلسے جلوس اور ریلی کی جو ہے وہ اجازت نہیں دیں گے اور کسی بھی قسم کے نقص امن کا جو ہے خشہ ہے ایسی لیے جو مظاہرین ہیں ان کو شہر کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا تین گھنٹے سے زائد ہو چکے ہیں اور دونوں شارع ہیں جو کراچی سے ہیدراباد اور ہیدراباد سے کراچی کی جانب جاری ہیں مکمل طور پر جو ہے وہ پیک ہیں اور لمبی لمبی کتاریں ہیں یہاں پر گاڑیوں کے لگی ہیں جس میں زیادہ تر تعداد مسافر گاڑیوں کے مسافر کاوی پریشان ہے کئی گھنٹوں سے جو ہے وہ سٹک ہو کے یہاں پر موجود ہیں کراچی جو مسافر آنا چاہتے ہیں اور ٹول پلادہ تک جو ہے آنے میں کامیاب ہو گئے وہ اپنی اپنی گاڑیوں سے پیدل اتر کر جو ہے وہ سفر کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کیونکہ اپنے منزل تک جو ہے وہ پہنچتا ہوں کا مقصد ہے اسی طرح کراچی سے جو سپر ہائیوے ٹول پلادہ کروس کرتے ہیں وادی حسین قبرستان ہے وہاں پر زائدین کی بڑی تعداد جانا چاہتی ہے سب سے یہاں پر موجود ہیں انتظار کر رہی ہے اپنے پیاروں کی قبروں بے جا کے فاتحہ خانی کرنے کے لیے ان کو بھی کافی دشواری کا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کئی کئی گھنٹے ہو گئے وہ یہاں پر موجود ہیں جی یو آئی کے جو رہنمائے ہیں ان کا ہی کہنا ہے کہ جب تک ان کو محفوظ راستہ نہیں فرام کیا جائے گا اور یہاں پر چھانے سے جانے کے زیادہ نہیں جائے گی پورا آمن طریقے سے اس وقت تک وہ اپنا اتجادی دھرنا جاری رکھیں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کی جانے سے بھی ابھی تک کسی قسم کی مضامت کا سامنا نہیں دیکھنے میں آیا ہے ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ لیاتی برطاق ہمارے ساتھی موجود رہی کا عزد زہدی نے بھی ہمیں جوائن کیا عزد آپ بتائیے گا اس وقت کہاں پر موجود ہیں اور کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اور کارکنان کی کتنی بڑی تعداد ہے بلکل میں اس وقت سندھ اسمبلی کے باہر موجود ہوں اور یہاں پر جو ہے پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تائینات کی گئی ہے جبکہ ریڈ زون کے اندر جو ہے دفعہ ایک سو چوالیس کے نفاظ کے بعد جو ہے پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اور یہاں پر سندھ اسمبلی آنے والے تمام راستوں کو جو ہے کنٹینر لگا کے بند کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ شارع فیصل پہ پولیس کی بھاری نفری تائینات کی گئی ہے کہ کسی بھی ناخوجگار واقع سے نمٹنے کے لیے وہاں پر تائینات ہے اس کے علاوہ فوارہ چوک کے اوپر بھی جو ہے پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تائینات ہے اور کہہ یہ جا رہا ہے کہ فوارہ چوک پہ جو ہے جی ڈی اے اور دیگر اتحادی جماعتوں کے جو کارکنان ہیں وہ جمعونوں شروع ہو گئے ہیں جن کو روکنے کے لیے جو ہے پولیس کی بھی مزید نفری جو ہے وہاں پر پہنچائی گئی ہے تاہم میں ابھی اس وقت جو صورتحال ہے یہاں پر یہ کنٹرول میں ہے اور یہاں پر سندھ اسمبلی کے بھار جو ہے پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شارع فیصل کا جو ایک ٹریک ہے وہ مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گاڑیوں کی لمبی کتارے جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں اور شہری شدید پریشان ہیں جی جی ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ احسن ہمارے ساتھ موجود تھے عزیز زیدی اور شہباز خان ہمارے ساتھ موجود تھے آپ تینوں کا بہت شکریہ پور امن احتجاج ہمارا حق ہے رہنمہ جی وائے راشد محمد سمرو کی جانب سے کہا گیا سندھ اسمبلی میں دھرنا دینا چاہتے ہیں راشد محمود سمرو نے یہ کہا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ دھرنا ہمارا حق ہے پور امن احتجاج کرنا چاہتے ہیں سندھ اساملی میں دھرنا دینا چاہتے ہیں مزید ان کا کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں روکا ہوا ہے اور ہم سندھ اسمبلی جانا چاہ رہے ہیں پور امن احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمیشہ ہم نے پور امن احتجاج کی ہے لیکن ان کو در اتنا ہے خوف اتنا ہے کہ ہمیں یہی ٹول پلازہ پر روکا گیا ہے اور ہمیں پرامن احتجاج سے روکا جا رہا ہے میں نے ان سے پوچھا ہے کہ ہمیں روکنے کا کوئی آرڈر ہے کوئی آرڈر نہیں دکھا رہے وارنٹ ہیں گرفتاری کے کچھ بھی نہیں ہے گنڈا گردی ہے پولیس وردی میں گنڈا گردی ہو رہی ہے کمداری ہو رہی ہے اگر اتنی ہی جرت ہے مراد علی شاہ صاحب میں تو وہ خود آئیں ناظرین سندھ کی اپوزیشن جماعتوں کا الیکشن میں مویعین ادھاندلی کے خلاف احتجاج سے اسمبلی کے باہر پولیس کا مظاہرین پر لاتھی چارج قومی عوامی تحریک دس کارکن گرفتار احتجاج کے بعد شرافک جام ہونے سے شہرہ فیصل پر گاڑیوں کی لمبے قطاریں لگ گئیں جی ڈی اے اور جی ای وائی کے کارکنوں نے سپر ہائیوی ٹول پلاسا پر دھرنا دے دیا کراچی سے احسن چاندیو اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے احسن بتائیے گا جی بلکل دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں شہرہ فیصل کے مقام پر موجود ہوں کارساز کے مقام سے آتے ہوئے جیسے ہی شہرہ فیصل پر آتے ہیں تو اسی مقام پر ٹھیک جی ای وائی کی جانب سے درنا دے کر یہاں پر دونوں ٹریک مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بند کر دیے گئے ہیں بہرحال یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو ایمبلنس اور جو بزرگ افراد آ رہے ہیں ان کو جانے کی جو ہے وہ اجازت دی جا رہی ہے ہمیں صبح میں دیکھنے میں آیا کہ یہاں پر شہرہ فیصل پر جو چھوٹی چھوٹی ریلیاں شہر برد کے مختلف علاقوں سے آ رہی تھی وہ شہرہ فیصل عوامی مرکز کے مقام پر جمع ہو رہی تھی اور انہوں نے اس وہاں سے آگے جانا تھا لیکن دیکھنے میں آیا کہ ٹریفک پولیس کی جانب سے ان کو روک دیا گیا تھا آگے بڑھنے سے تو وہ یہی پر شہرہ فیصل پر اکھٹا ہو گئے اس کے بعد جو اندرون سندھ سے جو وفد آنے تھے جو ریلیاں آ رہی تھی ان کو ٹول پلازہ کے مقام پر روک دیا گیا اور ان کے جو رہنما ہیں جے یو آئی کے راشی سمرو صاحب ان کو بھی وہاں پر روک دیا گیا ہے جو شہر میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی تو اس کی وجہ سے یہاں پر جو جے یو آئی کے کارکنانیں بڑی تعداد میں انہوں نے دھرنا دے کر یہاں پر بیٹھ گئے ہیں انہوں نے یہی ڈیمانڈ رکھی ہے کہ جب تک ان کو وہاں سے ٹول پلازہ سے شہر کے اندر داخلے کی اجازت نہیں دی جاتی تب تک وہ دھرنا جاری رکھیں گے یہاں پر تقریباً ڈیڑھ گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے یہ شہرہ فیصل اہم ترین کراچی کی شہرہ سمجھی جاتی ہے اس کو دونوں ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جی ٹھیک ہے ایسن چاندیوں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو بتائیں کہ سندھ کے اپوزیشن جماعتوں کے الیکشن میں مبینہ دھانڈی کے خلاف احتجاج جاری ہے شہباز خان بھی کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شہباز بتائیے دھرنا کہاں تک پہنچا اور کیا دیمان زائم کی آجی بلکل اس وقت ہم سپر ہائیوے ٹول پلازہ پر موجود ہیں اور تین گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے جی ٹی اے اور جے یو آئی کی جانب سے یہاں پر احتجاج کیا جا رہا ہے احتجاجی دھرنا دیا گیا ہے تین گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے مطالبہ صرف ان کا اتنا ہے کہ یہاں سے کراچی ٹول پلازہ ان کو کراوس کرنے دیا جائے اور شہر کے اندر ان کو جانے دیا جائے جہاں پر سن اسمبلی کے باہر جو ہے وہ جو ان کے رہنواؤں کی جانب سے احتجاج پلائن ہے اس کے اندر جو ہے وہ شرکت کرنا چاہتے ہیں لیکن پولیس کی بھائی نفری یہاں پر تائنات کی گئی ہے جس میں ڈسٹک ایسٹ اور ڈسٹک ملیر کی نفری شامل ہیں جس میں خواتین ایلکات بھی شامل ہیں آر آرف کے جوان بھی شامل ہیں ان کا ہی کہنا ہے کہ ان کو آرڈر سے دفاع ایک سو چوالیس کا نفاظ بھوا ہے اور اس کے تحت کسی بھی قسم کے جلسے جلوس اور ریلی کی جو ہے وہ اجازت نہیں دیں گے اور کسی بھی قسم کے نقص امن کا جو ہے خشہ ہے اسی لیے جو مظاہرین ہیں ان کو شہر کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا تین گھنٹے سے زائد ہو چکے ہیں اور دونوں شہرائیں جو کراچی سے ہیدر آباد اور ہیدر آباد سے کراچی کی جانب جاری ہیں مکمل طور پر جو ہے وہ پیک ہیں اور لمبی لمبی کتاریں ہیں یہاں پر گاڑیوں کے لگی ہیں جس میں زیادہ تر تعداد مسافر گاڑیوں کے مسافر کافی پریشانے کئی گھنٹوں سے جو ہے وہ سٹک ہو کے یہاں پر موجود ہیں کراچی جو مسافر آنا چاہتے ہیں اور ٹول پلادہ تک جو ہے آنے میں کامیاب ہو گئے وہ اپنی اپنی گاڑیوں سے پیدل اتر کر جو ہے وہ سفر کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کیونکہ اپنے منزل تک جو ہے وہ پہنچنا ہوں کا مقصد ہے اسی طرح کراچی سے جو سپر ہائیوے ٹول پلادہ کروس کرتے ہی وادی حسین قبرستان ہے وہاں پر زائرین کی بڑی تعداد جانا چاہتی ہے سب سے یہاں پر موجود ہیں انتظار کر رہی ہے اپنے پیاروں کے قبروں پر جا کے فاتحہ خانی کرنے کے لیے ان کو بھی کافی دشواری کا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کئی گھنٹے ہو گئے وہ یہاں پر موجود ہیں جے یو آئی کے جو رینوما ہے ان کا ہی کہنا ہے کہ جب تک ان کو محفوظ راستہ نہیں فرام کیا جائے گا اور یہاں پر چھانے سے جانے کے زیادہ نہیں جائے گی پورا من طریقے سے اس وقت تک وہ اپنا اتجازی درنا جو ہے وہ جاری رکھیں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس اوے یار یہ پکڑوں پھون آرہے مہین آپ کیا نہیں کیا بھر سیکھا نہیں کہا بھر دوسن کو کیا، اکی زیادہ تک کو Ghost اسیحہہہہہہہہہہہہ اسیحسن کو اپنی جسول ہی اٹھا نہیں جائے اسیحسی بھر ریا 개� Highway سیحہہہہہہہہہ کیونکہ موسیقی 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 لیکن میں اپنے کیا ہے کہ اس کا نہیںیا ہلا ہے کہ جانچ مجھے وہ میں بہترین کیا جاتا ہے ہلا ہے اب کیا یہ باتنو کسی پلمہ مجھے کے لیے کے لیے انہوں نے بائی کیا رو کے شکریہ یہ اپنی کیا تھا یہ باست رہے ہیں مامو ہے یہ مامو ہے باست رہیا ہاں، مامو ہاتھ رہے ہیں جلدی مچھے کیسے چلے گیا جلدی مچھے کیسے چلے گیا مچھے کیسے چلے گیا مچھے کیسے چلے کنے مچھے کیسے چلے ہمیں اکیس کیسے چلے موسیقی 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 کوئی پسند کریں پیسی نمید پیسی دنید قیدید دوچ سچی دیو خلقا دولپل پیسی دنید دولپل پیسی دنید دیوریش دنید دولپل پیسی دنید آفکرسی دنید میند موسیقا 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 موسیقی موسیقی موسیقی